شیخ فارق نائک صاحب نے آٹھ سال کی عمر میں ہی اپنے والد صاحب کے ہمرا عظیم الشان مجلس میں جو دیگر موزز میمانان گرامی شریک ہیں ان میں تمام مقاطب فکر کے معزز علمائی کرام امائی دین امت معاشرے کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے معززین اور تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں اب میں بلا تاخیر دعویٰ دینے لگا ہوں آج کے ہمارے پروگرام کے انتہائی معزز مہمان حکومت پاکستان کے مہمان سٹیٹ گیسٹ ہم سب کے مہمان ملائشیہ سے تشریف لانے والے انتہائی معزز محترم جناب شیخ فارق نائک صاحب کو کہ وہ سٹیٹ پر تشریف لائیں اور عوام سے مخاطب ہوں تشریف لاتے ہیں محترم جناب شیخ فارق نائک صاحب تکبیر 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 تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا محترم جناب شیخ فارق نائک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قل إن كان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تقشونك سادها ومساکن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقین رب شوحلي صدري ويسرلي أمري وحلل اقدة من لساني يفقه قولي محترم امام صاحب میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو السلام عليكم ورحمت الله وبرکاتو اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو میری تعلیم انگریزی اور عربی میں ہوئی ہے grade 12 تک جسے A-levels کہتے ہیں اور اس کے بعد bachelor's اور master's کی تعلیم صرف عربی میں ہوئی ہے تو اس تقریر میں کچھ گلتیاں ہوں گی تو ان گلتیے کے لیے میں آپ سے تقریر سے پیدے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے اوپر توجہ دیں گے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کے سرزمین پہ ہوں اور خاص طور سے لاہور میں اور الحمدللہ کافی لوگ اس تقریر کو سننے آئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کا قبول عطا فرمائے میرے اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاقت دعویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے دعویٰ سوچتے دعوت کی معنی ہوتی ہے جیسے جیسے کہ میں نے کہا دعویٰ اور اور نورمیلی دعویٰ کے ساتھ ایک دوسرا ترمنالج بھی استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اصلاح اصلاح کا مطلب ہوتا ہے تو رپیر کسی چیز کو صحیح کرنا تو جب ہم مسلمان سے بات کرتے ہیں انہیں اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات دیتے ہیں یا اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اسے کہتے ہے اصلاح اور نورمیلی جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں انہیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو اسے کہتے ہے دعویٰ ضروری ہے کیا ہر مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں دعوت الاسلام ان انویٹیشن ٹورج اسلام یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لئے اور میں نے اس تقریر شروع کیا قرآن مجید کے آیت سے سورة عالی عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ سبحان و تعالی یہ آیت میں ہم سے کہہ رہے ہیں کیا ہم خیر امت ہیں ہم مسلمان سب سے بہترین امت ہیں اللہ سبحان و تعالی یہ آیت میں ہم مسلمان کو عزت دے رہا ہے اور جبی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ رسپونسبلیٹی بھی آتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے مثال کے طور پہ ایک سکول میں ایک پرنسپل کی عزت ٹیچر سے زیادہ ہے استاد سے زیادہ ہے ایک استاد ایک ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے جو کام کرتا ہے سکول میں اس سے زیادہ ہے تو جبی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے کوئی بھی عزت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے تو عزت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان کو عزت دے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہا ہے کیا ہم خیر امت ہیں کیا ہمیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اسی آیت میں فرماتے ہے کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کے طرف بلاتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں اور اگر ہم لوگوں کو اچھائی کے طرف نہیں بلائیں اور برائی سے نہیں رکھیں گے تو ہم خیر امت کہنے لائق نہیں ہے ہم مسلمان کہنے لائق نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہے سورة البقرہ سورة نمبر دو آیت نمبر 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم أُمَّةً وَسَطَلِّ تَكُونُ شُهْدَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا Thus we have made you a justly balanced community so that you will be a witness over the people and the messenger will be a witness over you اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت میں فرما رہے ہے امت وست بنایا ہے a justly balanced community ضروری ہے کہ ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں اور میں نے اس تقریر شروع کیا قرآن مجید کے ایک آیت سے ایک دوسری آیت سے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر 24 آیت نمبر 24 اور سورہ توبہ قرآن مجید کا سب سے سخت سورہ ہے سورہ توبہ it is the most militant سورہ of the glorious قرآن کیوں سورہ توبہ قرآن مجید کا سب سے سخت سورہ ہے کیوں کہ یہ ایک سورہ ہے یہ واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر سورہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے مثال کے طور پہ سورہ 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 نمبر بسم اللہ الرحمن مثال کے طور پہ سورہ نمبر 113 بسم اللہ الرحمن الرحیم مثال کے طور پر سورة الناس سورة نمبر 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے ایکسپٹ فور سورة توبہ سورة توبہ ایک واحد سورہ ہے قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے کیوں مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان کے سڑک پہ چڑھ رہے ہیں یا اور ایک لفنگا یا ایک چھوڑ مکہ کو ایک تنبیح دے رہے ہیں ایک وارننگ دے رہے ہیں پٹھنگ سٹریٹ ان پور مانس ٹائن ادھوائیز دیکلیریشن آف وار کہ چار مہینے میں آپ چیزیں کو سیدھا کر دیجئے ورنہ اعلان جنگ اور جب اللہ سبحانہ وتعالی مشرقین مکہ کو تنبیح دے رہے ہیں تو بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے اسی لئے کئی مفسرین کہتے ہیں کہ سورة توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے اور جب اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 24 آیت نمبر 24 کا ذکر ہوتا ہے آیت نمبر 24 میں مخاطب ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کل انکان آباؤکم کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو سی ویڈا بی یا آپ کے بیٹے اور ویڈا بی یا آپ کے بھائیو وعزواجکم یا آپ کے وائیوز یا آپ کے اہلیا یا آپ کے شوہر یا آپ کے بیویا وعشیرتکم یا آپ کے رشتدار اللہ سبحانہ وتعالی یہ آیت میں کہہ رہے ہیں کیا چیز آپ کے لئے اہم ہے کیا وہ آپ کے والد ہے کیا وہ آپ کے بیٹے ہیں کیا وہ آپ کے بھائی ہے کیا وہ آپ کے اہلیا ہے یا آپ کے شوہر ہے کیا وہ آپ کے رشتدار ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں what are your considerations کیا آپ کی اہمیت ہے اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَأَمْوَالُنِقْطَرَفْتُمُوهَا the well that you have amassed جو مال آپ نے اکھٹا کیے ہے وَأَمْوَالُنِقْطَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَقْشَوْنَكَ سَعْدَهَا and the business in which you deal جو آپ کا کہربار ہے جو آپ کا کہربار ہے کیا آپ اس سے درتے ہیں the business in which you deal وَأَمَسَاكِنُو تَرْضَوْنَهَا the houses in which you live جو آپ گھر میں رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کیا چیز آپ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے کیا وہ آپ کے والد ہے کیا وہ آپ کے بیٹے ہے کیا وہ آپ کے بھائی ہے کیا وہ آپ کے بیویاں ہے یا آپ کے شوہر ہے کیا وہ آپ کے رشتدار ہے کیا وہ آپ نے جو مال اکھٹا کیا ہے کیا وہ آپ کا کہربار ہے کیا وہ آپ کا جو گھر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں what are your considerations کیا چیز آپ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کیا if you love all of these eight things اگر آپ یہ سارے آٹھ چیز کو محبت کرتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسول وجہاد فی سبیل اگر آپ یہ آٹھو چیز کی محبت کرتے ہیں اللہ سے زیادہ اللہ کے رسول سے زیادہ اور اللہ کی رحم جہاد کرنے سے زیادہ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فتربسو wait رکیے اور ہم مسلمان افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم رکے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں رکو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مثال کی طور پہ اگر ایک سکول میں یا ایک مدرسہ میں ایک سینئر سٹوڈنٹ ایک جونئر سٹوڈنٹ سے اس کو بلی کر رہا ہے اس کے ساتھ بتتمیزی کر رہا ہے تو ایک سٹوڈنٹ جو بڑی کلاس میں ہے وہ چھوٹے سٹوڈنٹ کے ساتھ بتتمیزی کر رہا ہے اسے بلی کر رہا ہے تو یہ چھوٹا سٹوڈنٹ اپنے سینئر سٹوڈنٹ سے کہتا ہے کیا wait until I bring my elder brother آپ رکھیے جب تک میں میرے بڑے بھائی کو بلاتا ہو اور یہ جونئر سٹوڈنٹ یہ چھوٹا سٹوڈنٹ ہے انکہ انکہ جو بھائی ہے وہ معاشرے کے سب سے بڑے سٹوڈنٹ اس بڑے سٹوڈنٹ 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 ہی اور لوگ یہ بڑے سٹوڈنٹ سے ڈرتے ہیں تو جب یہ سٹوڈنٹ سینئر سٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہے کہ آپ رکھیے جب تک میرے بڑے بھائی کو بلاتا ہوں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہے کیا آپ سدر جاؤ آپ ادھر سے نکل جاؤ ورنہ میرے بڑے بھائی آپ کو سبق سکھائیں گے تو یہ سینئر سٹوڈنٹ سے کہہ رہے ہے رکھو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ سدر جاؤ آپ ادھر سکھائیں گے کیونکہ ان کے بڑے بھائی معاشرے میں معروف ہے لوگ کو پتا ہے کیا وہ بہت سٹرونگ انسان ہے اور لوگ ان سے ڈرتے ہیں تو جب اللہ سبحان ہو تعالی اس آیت میں ہم مسلمان سے کہہ رہے ہیں فترب بس ویٹ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہم مسلمان صدر جانا چاہئے فترب بسو حتی یأتی اللہ بی امری until اللہ brings his destruction upon you واللہ لا یهد القوم الفاسقین and اللہ guides not the فاسق people رکیے جب تک تب تک اللہ آپ کے پر حلاقت لے کے آتا ہے اور اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا ہے اللہ سبحان و تعالی اس آیت میں فرما رہے ہے کیا رکیے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہم دعوتی کام کرنا چاہئے اگر ہم ہمارے ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو ہم ہلاق ہو جائیں گے اگر ہم دعوتی کام نہیں کریں گے تو ہم ہلاق ہو جائیں گے اسی لئے ضروری ہے کہ ہر مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں اسلام کی دعوت دیں اور اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہے سورة الاسرہ سورة نمبر سترہ آیت نمبر ٹوئنڈی تھری اور ٹوئنڈی فور میں وَقَضَ رَبُكَ اللَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَي اِحْسَانَ and the Lord has decreed that you worship none but Him and to be kind to your parents کہ اللہ سبحان و تعالی یہ آیت میں فرمار رہے کہ اللہ کی آپ وَقَضَ رَبُكَ اللَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا اللہ سبحان و تعالی کہہ رہے ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریے وَبِالْوَالِدَي اِحْسَانَ اور والدین سے خسن سلوک کریے وَبِالْوَالِدَي اِحْسَانَ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا whether one or both of them attain all age say not a word of contempt not rebel them but address them in terms of honor اللہ سبحان و تعالی کہہ رہے ہے کہ اگر ایک یا دونوں والدین بڑی عمر اگر وہ بزرگ ہو جاتے ہے یا وہ بوڑے ہو جاتے ہے تو انہ کچھ غلط لفظ نہ کہیے انہ اُف بھی مت کہیے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّم وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور انہ اچھے الفاظ کہیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَة وَقُلْ رَبِّ بِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا and lower to them the wings of humility and say my lord have mercy on them even as they cherish me in childhood اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کیا ہم ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہئے صرف ایک اللہ کی اور ہم اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا چاہئے اور ان کو اُف بھی نہیں کہنا چاہئے اچھی طریقے سے ان کے ساتھ بات کرنا چاہئے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہے سورة البقرہ سورة نمبر دو آیت نمبر 261 مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُمُّلَةٍ مِأْتُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ the example of the one who spends the way of Allah سبحانہ و تعالی is like a grain which grows seven spikes in each spike is a hundred grains اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت میں فرما رہے ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کہ رہے ہے کیا اگر آپ ایک دانہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں that if you the example of the one who spends in the way of Allah سبحانہ و تعالی is like a grain which grows seven spikes in each spike is a hundred grain ایک دانہ it is equal to سات spikes in each spike is a hundred grain تو اگر آپ ایک چیز اللہ کے راہ میں دیں گے اس کا جو عجر ہے وہ ہے سات سو بار seven hundred times اور business terminology میں it equals to seventy thousand percent تو یہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی زور دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں کرچا کریے اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورة المحمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ثُمَّا لَا يَكُنُوا امثَالَكُمْ that if you do not do your job اللہ will substitute in your place another people ثُمَّا لَا يَكُنُوا امثَالَكُمْ and they will not be like you اگر آپ آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی جگہ میں ایک دوسرے لوگ دوسری قوم لے کے آئیں گے اور یہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے اگر آپ دعوتی کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ ہماری جگہ ایک دوسری اور ہمیں کہیں مثال قرآن مجید میں ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورة الجمعہ سورة نمبر سکسی ٹو آیت نمبر پاچ میں اللہ سبحانہ و تعالی ذکر کرتے ہیں یہود کے بارے میں اور اللہ سبحانہ و تعالی یہود کا ذکر کر رہے ہیں اس آیت میں اور اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں کیا یہود کو میسج دیا گیا پیغام دیا گیا لیکن ان لوگ نے یہ یہود نے یہ پیغام کو قبول نہیں کیا اور اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں it is like donkeys carrying tons of books but it does not understand کیا گھدے کی طرح کیا گھدہ بہت سے کتاب اپنے پیٹ پہ لے کے جاتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں سمجھتا ہے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہہ رہے ہیں کیا ہم ہماری ذمہ داری اٹھانا چاہئے اور کہیں پیغمبر یہود کو بھیجے گئے لیکن یہود نے اس میسج اس پیغام کا انکار کیا جوز نے اس پیغام کا انکار کیا اور اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے اللہ کے پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لائے اور بہت سے لوگ ارب کے اوپر نیچے دیکھتے تھے پہلی پہلے چودہ سو سال پہلے اور یہ وقت ایمال جاہلیہ کا وقت تھا قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے تو کہیں جو عرب جو تھے یہ دور ایمال جاہلیہ کا دور کہا گیا تھا بہت سے لوگ ارب کے اوپر نیچے دیکھتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیہ نے اس وقت میں قرآن مجید نازل فرمائے اور یہی عرب میں سے جو لوگ اسلام قبول کیے جو صحابہ ان لوگ سب سے بہترین لوگ ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیہ ان لوگوں کو چنا اور انہیں torch bearers of the world بنایا انہیں سب سے بہترین لوگ بنایا تو کبھی بھی ہم لوگ کو نیچے نہیں دیکھنا چاہئے اللہ سبحانہ وتعالیہ کوئی بھی لوگ کا استعمال کر سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیہ کسی کو بھی ہدایت دی سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیہ کہتے ہیں سورة المحمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 آیت اگر 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 ہم مسلمان ہمارے ذمہ داری نہیں اٹھاتے ہیں اگر ہم دعوتی کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیہ ہمارے جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ ہمارے طرح نہیں ہوں گی تو اسی لئے ضروری ہے کہ ہم مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں اور اگر ہم دعوتی کام نہیں کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کیا وہ غیر مسلمان کو اللہ کی طرف بلائیں دعوت کرے غیر مسلمان کی اسلام کی طرف دعوت الاسلام یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کیا سب سے زیادہ آپ محبت کس سے کرتے ہیں کس سے ماشاءاللہ سوال آسان ہے اور جواب بھی آسان ہے اگر آپ کوئی مسلم کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے کیا آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تو جواب ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ ہم اللہ سبحان و تعالی کو محبت کرتے ہیں ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے بیٹے سے زیادہ ہمارے رشتدار سے زیادہ کرتے ہیں کیا نہیں ہا یا نہیں بے شک اور ہر مسلمان کا جواب ایک ہی ہے کیا سب سے زیادہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں مسال کے طور پہ اگر آپ صبح میں اپنے گھر سے آفیس کی طرف نکلتے ہیں کام کرنے کے لئے اور جب آپ شام میں گھر پہ واپس لوٹتے ہیں تو آپ کو جو آپ کے رشتدار ہے آپ کے جو پڑوسی ہے وہ بتاتے ہے آپ کو کیا آپ کا جو بازو والا پڑوسی ہے اس نے آپ کے ماں کو گالیا دیا ہے بگیر وجہ آپ کی ماں کو برا بھلا کا ہے جب آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ کیا کریں گے اگر آپ کو پتا چلتا ہے کیا آپ کا پڑوسی آپ کی ماں کو بلا وجہ گالیا دیا ہے بڑا بلا کا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اس کو سبق سکھائیں گے آپ کیا کریں گے کوئی لوگ ان کی ٹانگ ٹوڑ دیں گے کوئی لوگ ان کو ماریں گے کوئی لوگ ان کی ان کا ہاتھ ٹوڑ دیں گے اور اگر آپ ان کو نہیں سبق سکھا سکتے تو آپ کسی اور کو کہیں گے کیا یہ شخص کو سبق سکھاؤ آپ سبق سکھائیں گے کیا نہیں آپ کے پڑوسی کو ہاں یا نہیں ضرور کیون کہ آپ آپ کی ماں سے محبت کرتے ہیں روزانہ ہمارے غیر مسلمان بھائی ہمارے عیسائی بھائی ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کیا اللہ نے بیٹا جنا ان لوگ شرک کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہے سورة المریم سورہ نمبر 19 سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 90 وقال اتخذ الرحمن ولدا they say اللہ the most gracious has begotten a son لقد جئتم شئی ان ادہ you have come with a thing most monstrous ان لوگ کہ رہے کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹا جنا یہ سب سے بڑی ڈالی ہے اللہ کے نزدیق تکید السماوات یا تفتر نمین that if the sky had feelings it would have split open و تنشق الارض and the earth would have split asunder and the mountains would have fallen to utter rule that اللہ سبحانہ و تعالی has begotten a son and it does not befit اللہ سبحانہ و تعالی to beget a son اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت میں کہہ رہے ہے کہ سب سے بڑی گالی اللہ کے نزدیق یہ ہے کیا کوئی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹا جنا روز ہمارے عیسائی بھائی ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹا جنا ان لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے یہ سب سے بڑی گالی ہے اللہ کے نزدیق اور ہم مسلمان خاموش ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غیر مسلمان کو ماریے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غیر مسلمان یا آپ کے غیر مسلم کو کی تنگڑی توڑ دے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غیر مسلمان کی تنگڑی توڑ دے یا ان کا ہاتھ توڑ دے یا ان کو ماریے ہرگز نہیں آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک مت کریے لیکن کم سے کم مو تو کھولیے کم سے کم ان سے کہیے کیا جو آپ کہہ رہے ہے وہ غلط ہے تو افسوس کی بات یہ ہے کیا ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن جب ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہے کہ اللہ سبحانہ نے بیٹا جانا ہم مو بھی نہیں کھول سکتے ہیں اگر کوئی ہماری ماں کو گالی دیں گا تو ہم ہمیں اس کی ٹانگ توڑ دینے کا ہے ہمیں اس کا ہاتھ توڑ دینے کا ہے ہمیں اسے مارنا ہے روزانہ ہمارے غیر مسلمان بھائی ہمارے عیسائی بھائی کہہ رہے ہیں کیا اللہ سبحانہ تعالی نے بیٹا جانا اور ہم مو بھی نہیں کھول سکتے ہیں اور بہت سے مسلمان افسوس کی بات یہ ہے کیا دعوت نہیں کرتے ہیں کیوں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں ہماری جو دوستی ہے وہ کمزور ہو جائیں گی ہماری دوستی ختم ہو جائیں گی اللہ کی دوستی زیادہ ضروری ہے کیا ہمارے دوسرے لوگ کی اور اگر آپ صحیح طریقے سے دعوت کریں گے حکمت کے ساتھ تو غیر مسلمان اسلام کے طرف قریب آئیں گے اور آپ سے بھی محبت کریں گے لیکن آپ صحیح طریقے سے اچھے انداز سے حکمت کے ساتھ ان کو دعوت دینا چاہیے جو بہت ضروری ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کیا غیر مسلمان کو دعوت دینا تو دور کی بات ہے بہت سے بار کہیں مسلمان غیر مسلمان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں ان کے غلط کام میں اور ہمیں پتا ہے کیا چند مہینوں بعد دسمبر کے مہینے میں کرسمس کا وقت آنے والا ہے اور کہیں مسلمان اپنے عیسائی بھائی یا اپنے کرسٹین دوست کو عیسائی دوست کو 25th آف ڈسمبر کے دن پہ میری کرسمس کہتے ہیں جب آپ اپنے غیر مسلمان دوست کو میری کرسمس کہہ رہے ہیں آپ پتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ شہادت دے رہے نعوز بللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا 25 دسمبر کو بیٹا بیٹا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے آپ آپ کے عیسائی بھائی یا آپ کے عیسائی دوست سے ایک آسان سوال پوچھئے ایک سمپل سوال پوچھئے کیا what is christmas یہ christmas کیا ہے تو وہ کہیں گے it is the birthday of jesus who is the son of almighty god تو فورا ان لو کہیں گے جب آپ ان سے پوچھیں یہ christmas کیا ہے کیا christmas یہ دن ہے جس دن خدا نے بیٹا جنا god begot a son that is jesus christ peace be upon him نعوذ بالله فورا آپ کا یا آپ کی دعوت شروع ہو جانا jesus christ peace be upon him خود کہتے ہے کیا میں خدا ہو یا میری عبادت کرو پورے بائبل میں ایک بھی آیت نہیں ایسی جس میں عیسی علیہ السلام خود اپنے لفظ سے واضح طور پہ کہتے ہیں کیا میری عبادت کرو یا میں خدا ہو تو دعوت کرنا بہت آسان ہے اسی لئے جب ہم ہمارے غیر مسلمان بھائی سے بات کرتے ہیں ہمیں طریقہ پتا ہونا چاہئے کس طریقے سے ہم غیر مسلمان کو دعوت دے اور میں نے ایک لیکچر دیا ہو ٹوپک ہے اسلام اور عیسائیت میں اخصانیت اس کے اندر توحید کا ذکر ہے اسلام میں اور بائبل میں بھی توحید کا ذکر ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنا چاہئے اور عیسی علیہ السلام خدا نہیں ہے اور عیسی علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے پیغمبر ہے اور کہی آیت اگر آپ بائبل میں پڑھیں گے یہ واضح کرتے ہیں تو اگر آپ یہ سپیچ سنیں گے یہ تقریر سنیں گے تو آپ کو واضح ہو جائیں نہ اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہے سورة البقرہ سورة نمبر دو آیت نمبر ایک سو بیس میں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ نَوَ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ آپ کے ساتھ کبھی بھی راضی نہیں ہوئیں گے جب تک تب تک آپ ان کا مذہب اختیار کریں اور اللہ سبحان وَلَن تَعْلَهُ فرماتے سورة البقرہ سورة نمبر دو آیت نمبر ایک سو گیارہ میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارَ that they say that you will never enter paradise unless you become a Jew or a Christian یہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کیا آپ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے تب تک جب تک آپ یہود یا نصارہ ہو جائے جب تک آپ ان کا مذہب فالو کرے یہ یہود اور نصارہ مسلمان سے کہتے ہیں کیا آپ کبھی بھی جنت نہیں جائیں گے چاہے آپ نماز پانچ ٹائم پڑے چاہے آپ جو بھی اچھے عامال کرے آپ جنت میں نہیں جائیں اللہ سبحان و تعالی کہتے ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ جَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ that is their belief یہ ان کا ایمان ہے بقواس بقواس تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمْ انکنتم صادقین produce your proof if you are truthful اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو کہو اپنا برحان اپنا دلیل لائیے اگر آپ سچ بات کہہ رہے ہیں اور جو عیسائی لوگ ہیں یا عیسائی ہمارے بھائی ہیں وہ ان کا دلیل کیا ہے عیسائی کہتے ہیں کیا بائبل ہمارا proof ہے ہمارا دلیل ہے اور وہ کہتے ہیں بائبل یہ کہتا ہے بائبل وہ کہتا ہے بائبل یہ کہتا ہے ہم کیا کرے ہم اس دلیل کو مان لے بنا تحقیق کرے اور ہم بائبل کی تحقیق کرنے کی بات تو دور ہے یہ عیسائی لوگ ہمارا قرآن ہمارا برحان استعمال کر رہے ہیں use کر رہے ہیں ہمارے خلاف یہ عیسائی مسلمان کے گھر پہ آتے ہیں ان کے دروازے تو دروازے کو کھٹ کھٹاتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں یہ عیسائی مسلمان سے کہتے ہیں کیا قرآن مجید میں لکھا ہے کیا بائبل اللہ کا کلام ہے اور مسلمان کہتے ہیں جی جی قرآن میں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے وہ دوسرا سوال پوچھتے ہیں اگر بائبل اللہ کا کلام ہے تو آپ کیوں اس میں نہیں مانتے ہیں اور مسلمان کے پاس جواب نہیں ہے وہ دوسرا سوال پوچھتے ہیں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں کتے بار موجود ہے کتے بار ذکر ہے تو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ جواب دیں گے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو وہ آپ کو جواب دیں گے پانچ بار قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا ذکر ہے چار بار محمد کے نام سے اور ایک بار احمد کے نام سے دوسرا سوال آپ سے پوچھیں گے عیسیٰ علیہ سلام کا ذکر قرآن مجید میں کتے بار ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہیں گے کیا عیسیٰ علیہ سلام کا ذکر قرآن مجید میں پچیس بار ہے تو پانچ زیادہ بڑا ہے یا پچیس پانچ یا پچیس وہ سوال پوچھتے ہے اور آپ کو جواب نہیں دیتے وہ تیسرا سوال پوچھتے ہے اور کہتے ہے کیا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماباپ تھے تو آپ کہیں گے جی اور وہ دوسرا سوال پوچھیں گے کیا عیسی علیہ السلام کیا ان کے پاس ماباپ تھے تو آپ یہ ماننا پڑے گے کہ عیسی علیہ السلام ماں سے پیدا ہوئے لیکن ان کے پاس باپ نہیں تھا اور یہ اللہ کا محجزہ تھا اور ہم مسلمان کو یہ پتا ہے وہ پھر سوال پوچھیں گے کون بڑا ہے کون زیادہ بڑا ہے جو ماں باپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یا جو باپ کے بغیر پیدا ہوتا ہے کون بڑا ہے وہ آپ کو سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے وہ آپ کو سوچ نیک پر مجبور کریں گے they are using us muslims as punching bags as doormat rags rags یہ عیسائی ہم muslimان کا استعمال کر رہے ہے they are using us as punching bags as doormat rags اور ہم muslimان کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہے ہمارے پاس جواب نہیں ہے اور یہ افسوس کی بات ہے وہ چوتھا سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا نبی کری محمد صلی اللہ علیہ 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 مرکلز کیے معجزات کیے اور ہم کہیں ہاں ان نے معجزات کیے ان کا معجزہ قرآن مجید ہے اور معجزات کیے وہ دوسرا سوال آپ سے پوچھیں گے کیا ان معجزات میں نے کسی مردے کو جان دی تو آپ کہیں گے نہیں اور ہمیں پتا ہے قرآن مجید میں اور کوئی حدیث میں نہیں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کبھی کسی مردے کو جان دی جو بندہ مر گیا اس کو جان دی تو آپ کہیں گے جی بے شک اور کہیں آیت ہے قرآن مجید میں سورة العالم ران کہیں آیت میں اس کا ذکر ہے بِإذنِ اللہ بَای دَوِلَوِلَوَفْ اللہ اللہ کی مرضی سے عیسیٰ علیہ سلام نے کہیں لوگ کو زندہ کیے جو لوگ مر گئے ان کو زندہ کی اللہ کی پرمیشن سے وہ آپ سے سوال پوچھیں گے کون زیادہ بڑا ہے کون زیادہ بڑا ہے جو شخص ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے یا جو شخص مردے کو زندہ نہیں کر سکتا ہے کون بڑا ہے وہ آپ کو سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے آپ کو مجبور کریں گے سوچنے پڑ وہ آپ کو ایک اور سوال پوچھیں گے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ زندہ ہے یا مرے ہے تو ہمیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہ مدینہ میں ان کا دفن ہے مجد نبوی مدینہ میں ان کا دفن ہے وہ دوسرا سوال آپ سے پوچھیں گے عیسی علیہ علیہ زندہ ہے یا مر گئے تو آپ کو کہنا پڑھیں گے کیا عیسی علیہ زندہ ہے اور اللہ سبحانہ وآلہ فرماتے سورة نساء سورہ نمبر چان میں ورس number 158 میں بر رفعہ اللہ علیہ کہ اللہ ریز him up unto himself وہ آپ کو سوال پوچھیں گے کون زیادہ بڑا ہے who is greater the one who is dead or the one who is alive کون زیادہ بڑا ہے جو بندہ زندہ ہے یا جو بندہ مر گیا ہے وہ سور کریں گے they will let your mind think they are using us Muslims as door mat rugs as punching bags یہ عیسائی ہمارے پاس آتے ہے اور ایسے سوال پوچھتے ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کو جواب نہیں پتا ہے اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے اگر آپ صحیح حدیث پڑھیں گے آپ کو جواب پتا چل لیں گا اور یہ جواب قرآن مجید میں ہے لیکن ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھئے سمجھ کر پڑھنا قرآن مجید کو بہت ضروری ہے اور کراچی میں میں اس ٹاپک کے اوپر موضوع اس تقریر اس ٹاپک کے کا جواب آئیں گا یہ عیسائی ہمارے گھر پہ آتے ہیں اور ہمارا قرآن ہمارا برہان ہمارا جو دلیل ہے ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں تو اسی لئے ضروری ہے کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں ان سوالوں کا جواب ضرور آئیں گا اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہے سورة آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 64 میں قلیہ حلل کتاب سی او پیپل او بک کہو اے اہل کتاب سے تعالو الہ کلمت سوائم بنی جو آپ اور ہم میں یخصا ہے which is the first term اللہ نعبد اللہ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں و لا نشرک بھی شیعہ اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں و لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ that we erect not among ourselves lords and patrons other than اللہ فَإِن تَوَلَّو if then they turn back فَقُولُ اشْحَدُ سَئِ بَعْوِتْنس بھی انہ مسلمون that we are مسلم bowing our will to اللہ سبحان و تعالیٰ تو سب سے اہم چیز جب ہم دعوت کر رہے ہیں کہ ہم غیر مسلمان کو توحید کے طرف بلائیں ہم ان کو کہی طریقے سے دعوت دے سکتے ہیں لیکن سب سے اہم جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہے توحید کے اوپر ہم ان سے مثال کے طور پر کہیں گے کیا روزہ رکھئے نماز پڑھئے لیکن اگر ہم ان کو توحید کے طرف نہیں بلائیں گے تو ہماری دعوت کا کوئی کیا کہیں مسلمان کہیں بہانے دیتے ہیں بہت سے بہانے دیتے ہیں دعوت کام نہیں کرنے کے لئے مثال کے طور پہ کہیں مسلمان کہتے ہیں کیا ہم جب ایک بڑے شیخ بن جائیں گے شیخ احمد دیداد کی طرح پھر ہم دعوت کام شروع کریں گے یہ وقت کبھی بھی نہیں آئیں گا فرماتے ہیں بلگو انی ولو آیا پروپاگیٹ ایون اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں قرآن اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کی تبلیغ کریں تو جو بھی چیز آپ قرآن مجید کے بارے میں جانتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے اس چیز کو جانتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ غیر مسلمان تک یہ پیغام پہنچائیں اور ہر مسلمان جانتا ہے کیا ایک خدا ہے صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہئے کم سے کم یہ تو غیر مسلمان سے کہیے اور اگر یہ آپ سے پروف مانگتے ہیں تو آپ کیا کریں گے میں نے ایک تقریر دیا ہوں جس کا موضوع ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں تو اگر ہم بائبل پڑھیں گے کو شریک نہیں کرنا چاہئے تو آپ یہ سنیے اور جب آپ کو غیر مسلمان عیسائی مثال کے طور پہ یا ہندو مثال کے طور پہ آپ سے پروف پانگتا ہے تو آپ یہ تقریر سنیے اور ان کو جواب دی جیے ان کی مذہب کتاب میں سے ہر مسلمان جانتا ہے کیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کم سے کم یہ تو کہو غیر مسلمان سے اگر وہ آپ سے پروف مانگیں گے تو آپ ان کو پروف دے سکتے ہیں میں نے ایک تقریر کیا ہوں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہب میں تو بائبل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو اگر آپ یہ سنیں گے اور تو آپ غیر مسلمان کو دعوت دے سکتے ہیں تو جو بھی چیز ہم مسلمان جانتے ہیں ضروری ہے کیا ہم یہ چیز اسلام کے بارے میں غیر مسلمان تک پہنچائیں دعویٰ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے اور کہی آیت میں کہی آیت قرآن مجید میں اللہ سبحان و تعالیٰ دعویٰ کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں اور بہت سے مسلمان کہی اور بہانے دیتے ہیں دعوت نہیں کرنے کے لیے کہی مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو غیر مسلمان ہمیں کہتے ہیں کیا پہلے آپ مسلمان کو سہی کرو پھر ہم ہمارے پاس آئیے فرس you go and talk to the مسلم and improve them then you come to us non muslims دعویٰ اور اصلاح دونوں ضروری ہیں جب آپ کو موقع ملتا ہے مسلمان سے بات کریے جب آپ غیر مسلمان سے ملتے ہے تو ان سے بات کریے آپ جانتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کرشتن مشنریز دنیا بڑھ سفر کرتے ہیں اور ان میں وہ یہ ان میں اتنے ڈیفیکس ہے یہ کافی غلط کام کرتے ہیں مثال کے طور پہ یہ شراب پیتے ہیں تو ہم مسلمان ان جنرل ہم شراب نہیں پیتے کون بہتر ہے کیا یہ کرشتن مشنریز یا آپ ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسلمان ان سے بہتر ہیں یہ کرشتن مشنریز کہیں ان میں سے ایڈلٹری کرتے ہیں فورنکیشن کرتے ہیں زنا کرتے ہیں ڈرگز میں انوالو ہیں آپ یہ مسلمان سے پوچھئے کیا آپ ڈرگز میں انوالو ہیں کیا آپ زنا کرتے ہیں اور وہ کہیں گے نہیں تو کون بہتر ہے ہم مسلمان یہ کرشتن مشنریز یہ عیسائی جو مختلف کنٹریز میں سفر کرتے ہیں ان کے اتنے ڈراؤ بیکس ہیں اگر یہ اتنے غلط کام کرتے پھر بھی یہ فقر کے ساتھ لوگوں کو عیسائی کے طرف بلاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں ان کے تقریر ہوتے ہیں اور فقر کے ساتھ یہ لوگوں کو عیسائی یا کرشتیانی کی کرشتیانیٹی کے طرف بلاتے ہیں ہم مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلانا چاہیے جب موقع آتا ہے تو ہم دعوت ہی کام کرنا چاہیے جب موقع آتا ہے تو ہم مسلمان کے ساتھ بات کرنا چاہیے اور بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کیا ہم مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بنائیں گے پھر ہم دعوت ہی کام کریں گے یہ وقت کبھی بھی نہیں آئیں جب آپ موقع ملتا ہے تو آپ مسلمان سے بات کریے اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلیں گا کیا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے مدینہ میں تو لوگ مسلمان تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ نے جمہ صلی اللہ کے لئے نہیں آئے تھے مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان مردوں کے بالے میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میں چاہتا تھا کیا ان کے گھر کو جلا دوں کیونکہ یہ جمہ نماز کے لئے نہیں آئے مسجد میں پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب نے لیٹرز بھیجے بادشاہ پرشیہ کے بادشاہ کو یمن کے بادشاہ کو بزنطین کے بادشاہ کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان کو پکا مسلمان بنا رہے تھے مدینہ میں لوگ تھے جو نماز کے لئے نہیں آئے پھر بھی کہیں لیٹرز مختلف بادشاہ کو بھیجے تو اسی لئے دونوں چیز ضروری ہے دعویٰ بھی کرنا اور اسلاح بھی کرنا مسلمان سے بھی بات کرنا اور غیر مسلمان سے بھی بات کرنا کہیں صحابہ مدینہ کے باہر ہزاروں صحابہ مدینہ کے باہر دفن ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے تھے مسلمان کو پکا مسلمان بنا رہے تھے دعوت ہی کام کر رہے تھے تو اسی لئے دونوں ضروری ہے اور اگر کوئی پوچھے گا کیا اور اہم ہے تو اگر وقت کی قلت ہے تو کیا اور اہم ہے دعویٰ یا اسلاح مسلمان سے بات کرنا مثال کے طور پہ اگر دو بیمار لوگ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں دو پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں ایک کو ہارٹ اٹک کا ایشو ہے دل میں پروبلم ہے اور دوسرا انسان جو بیمار ہے اسے ہلکا سا زکام ہے he has a little bit cold اور اگر ڈاکٹر کے پاس وقت کی قلت ہے اور صرف ایک کو ایک مریض کو اٹنڈ کر سکتا ہے وقت کی قلت ہے تو پہلے کس کو کون سے مریض کو کا علاج کریں گے موسیقا 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 ضروری ہے کہ ہم مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں اگر ہم دعوتی کام نہیں کریں گے تو ہم مسلمان ہلاک ہو جائیں گے اور کہیں مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم غیر مسلمان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو غیر مسلمان ہم سے کہتے ہیں کہ mind your own business یہ غیر مسلمان کہتے ہیں ہمیں mind your own business آپ اپنے چیز کے بارے میں سوچئے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کیا he minds other people's business when it comes to دعویٰ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں سوچے جہاں تک دعویٰ کا سلسلہ ہے اور میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک hill station پہ جاتے ہیں ایک پہاڑی علاقے پہ اور آپ آپ کی family کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ کا چھوٹا سا بیٹا جن کا نام احمد ہے وہ پہاڑ کے قریب پہنچ جاتا ہے اور پہاڑ کافی اوچھا ہے اور خطرہ ہے کیا وہ پہاڑ سے گر جائیں گا وہ کافی دور پہنچ جاتا ہے اور آپ در جاتے ہیں کیا وہ اور آگے بڑھے گا تو وہ پہاڑ سے گر جائیں گا تو آپ چلاتے ہیں احمد سمالیے آپ کی آواز نہیں پہنچتی ہے اور آپ کے بیٹے کے بازو میں ایک بزرگ انسان کھڑا ہے وہ بیوٹی کو ایڈمائر کر رہا ہے وہ نظارے کا مزا لے رہا ہے اور وہ آپ کے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے اور وہ کنٹینیو کرتا ہے نظارے کا مزا لینا اور وہ آپ کے بیٹے سے کافی قریب ہے اور آپ کے بیٹے کی عمر چار یا پات سال کی ہے کافی چھوٹا بیٹا ہے آپ کا اور وہ قریب اور قریب پہنچتا ہے پہاڑ کے قریب اگر وہ اور ایک قدم لیں گا تو وہ پہاڑ سے گر کے مر جائے گا یہ بزرگ آپ کے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے آپ چلاتے بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ لیکن آپ کی آواز نہیں پہنچتی ہے یہ بزرگ وہ اپس بیٹے کی طرف دیکھتا ہے اور وہ نظارہ دیکھنا continue کرتا ہے آپ کا بیٹا ایک اور قدم لیتا ہے اور وہ پہاڑ پہاڑ سے گر کے مر جاتا ہے آپ یہ بزرگ سے کیا آپ یہ بزرگ سے نہیں کہیں گے کیا آپ میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچائے آپ کو ایک قدم لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی آپ صرف آپ کے ہاتھ آگے کرتے تھے اور میرے بیٹے کی جان بچ جاتی تھی لیکن یہ کہیں گا یہ بزرگ میں اپنا خیال رکھ رہا تھا میں نے ان کو دھکا نہیں دیا آپ کے بیٹے کو میں نے مسلمان آخرت کے دن پہ ہم مسلمان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے کیوں ہمیں نہیں روکے آپ نے کیوں ہمیں نہیں کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور جب اللہ سبحان و تعالیٰ مشرقین کو جہنم میں ڈالے گا تو اللہ سبحان تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کیا آپ نے آپ کے غیر مسلمان بھائی آپ کے پڑوسی کو دعوت دے اور اگر آپ کہیں نہیں تو آپ آپ کے غیر مسلمان پڑوسی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو دعوت ہی کام بہت ضروری ہے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہے سورة العصر سورة نمبر ایک سو تین آیت نمبر ایک سے تین میں اللہ سبحان وقت کی قسم کھاتے ہیں انسان خسر انسان خسارے میں ہیں انسان انسان خسارے انسان خسارے اور اچھے عامال کرتے ہیں وطواص بالحق اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں وطواص بالصبر اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں چار چیزیں ضروری ہیں جنت میں داخلہ کرنے کے لئے ایمان عمل الصالحات لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا یہ چار چیز ضروری ہے جنت میں داخل ہونے کا اگر ان چار چیزیں میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہے تو آپ عام طور پہ جنت میں نہیں داخل ہوں اگر اللہ آپ کو معاف کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ وطالہ کے اوپر ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ مہدون ادالی کلمی یہ شاہ کیا اگر اللہ چاہے وہ سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے اللہ شرک تو جو انسان شرک کی حالت میں مرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس شخص کو کبھی نہیں معاف کریں گے اور بہت سے مسلمان کہتے ہیں کیا اللہ سبحانہ تعالی فرماتے سورة اور اسی لئے دعوتی کام نہیں کرتے ہیں تو بہت سے مسلمان یہ بہانے دیتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو یہ اللہ کے اوپر ہے اللہ جن کو چاہے ان کو ہدایت دے وقت مختصر ہے تو اسی لئے چند باتوں میں میری تقریر ختم کروں گا اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہے سورة نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں سب کو اللہ کی طرف بلاؤ invite all the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching and argue with them and reason with them in the ways that best and most gracious اللہ سبحانہ تعالی فرماتے سورة توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر 33 میں اور سورت الفتح سورہ نمبر 48 آیت 28 میں اور سورت صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں 1 ہوا الَّذی ارسل رسول رسول بال هدا و دین الحق لیوظہر رہو عال دین کل اللہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو بھیجا تاکہ اللہ سبحانہ تعالی سنجر رفت محمد پیس بی اپن ام اسلام کے ساتھ تاکہ سارے مذہب کے اوپر غالب ہوں گا چاہے وہ جوڈائزم ہو کرشانیٹی ہو سیکیولرزم ہو ایتیزم ہو ہندوزم ہو کلی تو سپسید them all اسلام سارے دین کے اوپر غالب ہوں گا ولو کری المشرکون اور جتنا بھی مشرک اس کو نہیں پسند کرتے اور سورة الفتح سورة نمبر 48 ورس نمبر خریر کو ختم کرنا چاہوں گا قرآن مجید کے آیت سے سورة فسلت سورة نمبر 41 آیت نمبر 33 اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہے کون بہتر شخص وہ ہے جو لوگ کو اللہ کی طرف بلاتے ہے کون بہتر شخص وہ ہے اس شخص جو لوگ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اچھے عامال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين شیخ ہم 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 انہیں اس عظیم شان تقریم میں تشریف لانے پر دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں بڑی دعوتی سرگرمیوں کے ساسات ہندوستان میں بھی کئی گناہ اضافہ ہوا اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اپریل دوہزر اکیس میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے الہدایہ کا آغاز کیا جو اب سب سے بڑی اسلامی ویڈیو آن ڈیمان سرویس اور اسلامی کورسز کا پلیٹ فارم اسلامی کورسز کے ہزاروں گھنٹے کا اسلامی مواد موجود ہے جون دوہزر چوبیس میں پیس ٹی وی نیٹ ورک پہلا اسلامی سیٹلائیٹ ٹی وی نیٹ ورک بن گیا جس نے نیا او ٹی ٹی پلیٹ فارم لانچ کیا جسے او ٹی 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 ویجن یا سٹیمنگ ٹی ویجن بھی کہا جاتا ہے جو مختلف پلیٹ فارم بشمول ویب موبائلز اور مختلف چینلز پر مفت دستیاب ہے سعودی عرب کے بادشاہ خادم خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے فسٹ مارچ دوہزار پندرہ کوٹ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی اسلام کے لیے گران قدر خدمات کے اطراف میں کنگ فیصل بن الاقوامی ایوار سے نوازا دبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے 29 جولائی 2013 کو انہیں دبائی انٹرنیشنل ہولی قرآن ایوار کا اسلام پرسنیلٹی آف دی ائر پیش کیا ملائش کے بادشاہ اور سربراہ سربراہ مملکت عبدالحلیم معظم شاہ نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو پانچ نومبر 2013 کو ملائش کے سب سے بڑے عزاز سے نوازا جبکہ ملائش کے وزیر آزم محمد نجیب رزا کے دستخط شدہ تعریفی تختی بھی پیش کی گئی شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن شارجہ ایوارڈ برائے رضا کاران خدمت پیش کیا پندرہ اکتوبر 2014 کو گیمی بیا کے صدر ڈاکٹر عطا یحییٰ عبدالعزیز جمعہ نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو جمہوریہ گیمی بیا کا سب سے بڑا قومی عزاز عطا کیا یونیورسٹی آف گیمی بیا نے نعرے تکبیر نعرے تکبیر احلن وسہلن احلن وسہلن نعرے تکبیر ڈاڑ صاحب یہ سب آپ کے لئے کٹھے ہوئے ہیں ہاتھ ہلا دیں گے ہاتھ ہلا کر ڈاڑ صاحب کا جواب دیجئے نعرے تکبیر ہمارا تمہارا رشتہ کیا ہمارا تمہارا رشتہ کیا اللہ اللہ تشریف رکھیں تمام حضرات تمام حضرات اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اب میں بلا تخیر اپنے آج کی تقریب کے سپیشل گیسٹ ریاست پاکستان کے خصوصی مہمان ہم سب کے مہمان ہم سب کے ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب ڈاکٹر زاکر عبدالکریم نائک صاحب کو باقاعدہ آپ حضرات سے خطاب کی دعوت دینے کے لئے میں عرض کرنے لگا ہوں سفیر امن اتحاد امت کے دائی چیرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان خطیب عالم گیری تاریخی بادشاہی مسجد محترم جناب حضرت مولانا سید عبدالخبیر آزاز صاحب حفیظہ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے ہمارے سپیشل مہمان سپیشل گیسٹ کو دعوت خطاب دے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا سید عبدالخبیر آزاز صاحب خطیب بادشاہی مسجد لہور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جرہ سلام کا جواب زور سے دیں جرہ ڈاکٹر صاحب کو پتا چلے آلیان اللہ کیسے سلام کا جواب دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ حضرات محترم میرے بھائیو میرے دوستو میری بہنو آج ہم اس شخصیت کا استقبال استقبال کر رہے ہیں آج ہم اس دائی کا اور مبلک کا استقبال کر رہے ہیں جن کو ساری دنیا میں ویلکم کیا جاتا ہے محبتیں دی جاتی ہے خوش آمدید کہا جاتا ہے میری براد میرے بہتی پیارے بھائی برادر محترم المقام ڈوکٹر زاکر عبدالقریم نہ ایک صاحب جو صرف اور صرف یہ نہیں کہ عالم اسلام کے مبلغ ہے بلکہ عالم اسلام کے ہر دل کی وہ دھڑکن ہے ہے کہ نہیں ہے ہاتھ کھڑا کر بتاؤ ہے ہلا کر بتاؤ ہے اور یہ میسیج آپ پیس محبتوں کا پیغام عالم گیری بادشاہ ہی مسجد لاہور میں آج آپ کا تاریخی استقبال اس چیز کی غم ماضی کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب ایک چیز کی غم ماضی کر رہا ہے کہ پاکستان اور ہارڈا پاکستان پاکستان کا دل لاہور آپ سے محبت کرتا ہے کرتا ہے کہ نہیں کرتا مولانا زبیر صاحب بیٹھے ہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا یونٹی کا پیغام وحدت کا پیغام انٹرا فیر انٹر فیر آرمنی کا پیغام آپ ہر جگہ دے رہے ہیں آج میں اپنی اسٹیٹ کا اپنی حکومت کا اپنی گورنمنٹ کا گورنمنٹ پاکستان کا پنجاب گورنمنٹ کا سب کا مشکور ہوں کہ آج ہمارے درمیان اسٹیٹ گیسٹ پاکستان جس کو ہماری حکومت نے اسٹیٹ گیسٹ بنایا ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے آج وہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا قرآن کہتا ہے وَاَتَسِمُوا فِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُوا وَلَا تَفَرْرَقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفررکات میں مت بٹھو وَلَا كَتْكَرَّمْنَ بَرِيْا آدم ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے اور آج ہم چاہتے ہیں دنیا میں امن قائم ہو دنیا میں جو ہے ایک پیس ہو امن ہو اور آج غزہ کا مسلمان بھی تمہیں پکار پکار کر آواز دے رہا ہے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا اللہ سے دعا ہے غزہ کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے کہو آمین ذرا اونچی کہو آمین اور اللہ تعالیٰ اس جنگ کو بند فرمائے اور ہماری اور پوری امت اسلامیہ کی مدد فرمائے اور فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے تو اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو پتا ہے لاہور استقبال کرنا جانتا ہے علامہ صاحب جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے تو آؤ پھر ہم اس شخصیت کو اب دعوت دینے جا رہے ہیں کہ اس کو جو عالم اسلام کی عظیم شخصیت چھے مہینے پہلے قطر میں جب دکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی میں بہت متاثر ہوا ہمارا بہت پرانا ان سے تعلق ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان سے ان کو پاکستان سے محبت ہے اور پاکستان کے لوگوں تم بتاؤ کہ ڈاکٹر زاکر نائک سے تمہیں محبت ہے کہ نہیں ہے اللہ اکبر تو میں اب کھڑے ہو جائیں اور کھڑے نہیں اعلان دیکھو میری بات سنو منظم طریقے سے ہم نے رہنا ہے ابھی ان کی تقریر کو سننا ہے ابھی ان کے جو سوال و جواب آپ نے کرنے اس کا وہ جواب دیں گے طبیعت بھی ان کی ناساز ہے مگر ہماری کوشش ہے کہ وہ آپ کے سام نے بات کرے آئیں کھڑے ہو جائیں آج ہم ڈاکٹر صاحب کا استقبال کرے وہ قرآن پر اور موضوع قرآن پر بھولیں گے دار صاحب یہ آپ بیٹھے 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 یہ آلیان لہور ہیں اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ذرا ہاتھ ہاتھ ہلا کر بتاؤ کہ ہم عالم اسلام کے اس مبلک سے جن کا نام ڈاکٹر زاکر عبدالکریم نائق ہے ہم محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں تو لگاؤ نعرہ نعرہ تکبیر اور نئی نئی فلسطین کے مسلمانوں تک آواز جائیں کہ آج بادشاہ ہی مسجد لاہور میں زبردست مجمعہ ہے کہ آلیان لغور نے بتا دیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ہم عالم اسلام کے ہر ہر فر سے محبت کرتے ہیں ہم غزہ کے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں تو آئیں نعرہ لگائیں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں یہ محبت کا اجتماع ہے یہ مسجد کے لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہیں نعرہ تقبیر آواز نہیں آئی وہ اس طرف بھی جانی چاہیے آپ کو بتا نا ہمارا مسائح جو ملک ہے نعرہ تقبیر میرا تیرا رشتہ کیا میرا تیرا رشتہ کیا ڈاکٹر زاکر عبدالکریم نائی اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قائم رکھے ڈاکٹر صاحب یہ محبتیں آپ نے لے کے جانی ہے اب میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مائک میں تشریف لائیں اور آپ سے اظہار احیال کریں یہ یونٹی کا سفیر ڈاکٹر زاکر نائی ہے انٹر آف فیت انٹر فیت کا سفیر ڈاکٹر زاکر نائی ہے ڈاکٹر زاکر نائی ہے ایمبیسٹر آف پیس جناب محترم ڈاکٹر زاکر عبدال کریم نائی میں اس موقع پر ڈاٹ صاحب ہمارے خاجہ سلمان صاحب بھی آئے ہیں ہمارے اور بھی منیسٹر بلال صاحب ہیں ڈاکٹر طائر عزی صاحب ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو آئے ہم ڈاٹ صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور میں بولا رہا ہوں کہ شخصیت کو جناب محترم ڈاکٹر زاکر عبدال کریم نائی آپ بیٹھیں گے تو ڈاٹ صاحب تقریر فرمائیں گے میری آپ سے ریکویسٹ ہے ڈاٹ صاحب بھی چاہتے ہیں بڑا پر سکون محول چاہیے منظم محول چاہیے بیٹھ جائیں تشریف رکھیں بیٹھ جائیں پیچھے والے بھی بیٹھ جائیں آگے والے بھی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ شور نہ بچائیں بیٹھ جائیں اتنی تعریف آپ کی محبت کی ان کو پہنچی ہے بیٹھے بھی بیٹھے بھی آپ بھی بیٹھ جائیں سب بیٹھ جائیں پیچھے والے بھی بیٹھ جو بیٹھ جو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا علی وصحاب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصیمو بی حب لیلہ جمع ولا تفرکو ربشل صدری ویسلی امری وحلو الابدت من لحسانی یفکو کولی میرے مہترم مولانا سید عبدالق خبیر آزاد امام اور خطیب بادشاہ مسجد منسٹر آف ہیلت منسٹر آف ٹرانسپورٹ میرے مہترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو میں سٹیج پہ آنے کے پہلے مولانا صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے دیکھئے لاہور پاکستان کے لاہوری مسلمان کتنی محبت کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے تو میں نے کہا آج کمپٹیشن ہو جائے کون زیادہ محبت کرتا ہے زاکر نائک پاکستانیوں سے یا پاکستانی زاکر نائک سے آج ہم کمپٹیشن لگائیں گے کیا ایک ہندوستانی پاکستانیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے کیا پاکستانی ہندوستانی سے خیر میں کمپٹیشن ہونا چاہیے ہر خیر کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے افسوس کی باتیں انسان اکثر غلط کام میں کمپٹیشن کرتے ہیں ہر خیر کام میں کمپٹیشن ہونا چاہیے آج کمپٹیشن لگائیں گے کہ ہندوستانی پاکستانی سے زیادہ محبت کر رہا ہے کیا پاکستانی ہندوستان سے I love you too میری خوائش تھی کئی سالوں سے پاکستان آنے کی اور اللہ نے وہ مراد وہ خوائش تقریباً دو ہفتے پہلے پوری کی اور آج میں لاہور میں ہوں اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ خصوصاً میں بادشاہی مسجد میں تقریر کر رہا ہوں آج کے تقریر کا موضوع ہے القرآن عالمی ضرورت دو قرآن اگلوبل نیسیسٹی القرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری وحی آخری کتاب ہے جو نازل کی ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورہ رود میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر ارتیس میں ولکلن اجلن کتاب ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی ایک وحی نازل کی نام سے قرآن مجید میں صرف چار اللہ کی کتابوں کا ذکر ہے تورہ زبور انجیل اور قرآن تورہ وہ وحی وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی زبور وہ کتاب وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی دعوذ علیہ السلام پر انجیل وہ کتاب ہے وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی اسیل سلام پر اور قرآن مجید آخری کتاب آخری وحی جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی ویسا تو بہت سے کتابیں ہیں مثال کے طور پر صوف ابراہیم نام سے صرف اچار لیکن جتنے بھی کتابیں جتنے بھی وہی اللہ نے نازل کی قرآن مجید کے پہلے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور ایک دور کے لیے جتنے بھی کتاب پہلے نازل کی گئی تورہ، زبور، انجیر اور جس کے نام میں نہیں پتا وہ محدود تھی ایک وقت کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے آخری وہی ہے قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کی گئی اور صرف ایک گروہ کے لیے نہیں لیکن ساری انسانیت کی لیے اور اس کا پیغام تا قیامت تک رہیں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ایک الیفلام روح ہم نے نازل کی ایک کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندیرے سے روشنی میں لے آئے قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو اندیرے سے روشنی پہ لے کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ ساری انسانیت کو اندیرے سے روشنی پہ لے آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باہون آیت نمبر ففٹی ٹو یہ پیغام میں ساری انسانیت کے لئے اور یہ سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور یہ پیغام میں سمجھداروں کے لئے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پیغام میں ساری انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچاسی ون ایٹی فائیو رمضان وہ مہنا ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کی ساری انسانیت کے لئے وہ ایک فرقان ہے حق اور باطل کو جھاشنی کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں سورہ نمبر انچالیس تھٹی نائن آیت نمبر ٢ونڈی ون کہ اللہ نے قرآن مجید نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان کو ہدایت دے اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی پہلے نبی آئے پہلے رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے وہ صرف ایک گروہ کے لئے آئے ان کا پہیغام صرف ایک وقت کے لئے تھا لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہیغمبر تھے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نے آئے تھے وہ ساری انسانیت کے لئے آئے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ امیہ میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو سات وَمَا أَرْسَلْنَا قَا إِلَّا رَحِمَتَ لِلْعَالَمِين کہ ہم نے انہیں بھیجا سارے کائنات کے لئے سارے انسانیت کے لئے سارے عالموں کے لئے کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کلام ہے اور سارے انسانیت کے لئے اسی لئے میں کہتا ہوں القرآن عالمی ضرورت آج سب سے زیادہ ضرورت اگر اس دنیا کو ہے وہ ہے القرآن قرآن مجید is the future world constitution وہ دنیا کا دستور ہے قرآن مجید دنیا کا constitution ہے قرآن مجید سب سے حق کی کتاب ہے دنیا میں یہ ایک عالم کے لئے پیغام ہے یہ فوارہ ہے حکمت اور رحمت کا یہ ہدایت ہے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں قرآن مجید ایک تمبی ہے جو لوگ نہیں مانتے اور جو لوگ شک میں ہیں ان کے لئے حق کا پیغام ہے قرآن مجید ایک رحمہ ہے جو لوگ مشکل میں ہیں قرآن مجید ایک امید ہے مظلوموں کے لئے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن عالمی ضرورت ہے اگر آپ کوئی بھی ایکوپمنٹ خریدتے ہیں کوئی بھی مشین خریدتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے انسٹرکشن مینیو اردی میں کہتے ہیں ہدایت نامہ انگریز میں کہتے ہیں instruction manual اب کبھی بھی کوئی بھی مشین خریدیں گے اس کے ساتھ آتا ہے instruction manual ہدایت نامہ اور جتنی پیچیدہ مشین جتنی complicated مشین ہے اتنی ضرورت ہے ہدایت نامے کی اگر آپ مجھے ازازت دیں گے انسان کو ایک مشین کہنے کے لیے تو آپ کو ماننا ہوگا کہ دنیا کی سب سے complicated سب سے پیچیدہ مشین ہے انسان کیا اس انسان کو ہدایت نامے کی ضرورت نہیں instruction manual کی ضرورت نہیں انسان کا ہدایت نامہ ہے قرآن مجید مجید انسانوں کا انسٹرکشن مینیول ہے ہدایت نامہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ آپ لوگوں کو جاج سکے آپ میں سے بہتر کون ہے اچھے اعمال کون کرتا ہے یہ زندگی ہمارے لئے ایک امتیان ہے ٹیسٹ ہے کیا ہم نے کبھی سوچا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے اور کراچی میں میں نے تقریر کی تھی اس موضوع پہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے کبھی آپ لوگ نے سوچا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے اسوچ کی بات ہے شروع ہوئیں گی تو پیچھے کون نہیں جائیں گا چونکہ پیچھے بیکڈروپ ہے تو میں التیجا کرتا ہوں ایس پی صاحب سے کہ پیچھے کوئی چلے نا چونکہ یہ لائف ٹیلیکاسٹ ہو رہا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن دنیا پر سب لوگ پیچھ ٹی وی پہ دیکھ رہے دیکھو ایس پی صاحب آپ کو تعلیم آر رہے ہیں سب لوگ لاہور کے لوگ انشاءاللہ پبلک میں آگے ہونا چاہے پیچھے نے بڑا بنا انشاءاللہ تو اکثر انسان کیا کرتے ہیں اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کرتے جس طریقے سے پیسہ کماتے جتنا پیسہ کمائیں گے اتنا بڑا گھر لیں گے اتنے اچھے کپڑے پینیں گے اتنے اچھے گاڑی لیں گے پین پینیں گے جوتے پہ نہیں ہیں جیسے زندگی کا مقصد ہے پیسے کمانا افسوس کی بات ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گریب انسان کو جنت میں جانا اور آسانے برنضبط امیل انسان کے کیونکہ حساب کتاب کم رہیں گا اکثر ہم انسان ہم کیا ہے ہمارا سنٹر کیا ہوتا ہے کچھ لوگ خودگرد ہوتے سیل سنتر'd کچھ لوگ فیمیلی سنترد ہوتے کچھ لوگ سوسائیٹی سنڈرد ہوتے کچھ لوگ نیبر سنڈرڈ ہوتے کچھ لوگ پاور سنڈرڈ ہوتے کچھ لوگ فیم سینٹرڈ ہوتے انسان ہونا چاہیے اللہ سینٹرڈ کونسا سینٹر اللہ سینٹرڈ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دھاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 وما خلقت الجن ناول انساء اللہ لیابدون کہ ہم نے جن اور انسان کو بنایا صرف اللہ کی عبادت کے لیے تو ہمارا مقصد زندگی کا ہے اللہ کی عبادت اگر آپ اللہ کا پیغام مانتے ہیں اللہ کے پیغام پر عمل کرتے ہیں آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر جو چیز اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فرض ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں جو چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم پریس کرنا چاہئے اگر ہم پریس کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں اتی اللہ اتی الرسول اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو اگر ہم اللہ کے رسول کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو چیز اللہ کے رسول نے کہا کرو اگر ہم کرتے ہیں اور جو چیز اللہ کے رسول نے کہا نہیں کرو اور ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتیان ہے اور ہمارے حیات مقصد بیان کرتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ قرآن عالمی ضرورت ہمارا خالق کون ہے بے شک اگر آپ کو کہا جائیں گا اللہ کون ہے تو کیا جواب دیں گے کون ہے سب سے بہترین جواب اور سب سے مختصر سا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے سور اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک سے چار کل ہوا اللہ آہد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ اپسوٹا انٹرنل لم ملد ولم ملد نہ وہ جناہ ہیں نہ کسی کو جنتا ہے ولم یکن لہو کفوان آہد اس کے جیسا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں یہ سب سے مختصر سا جواب ہے اللہ سبانہ و تعالیٰ کا ڈیفنیشن ہے اس کی تعریف تو ایسا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سور اللقمان میں اگر آپ سارے پیڑ کو دنیا میں کلم بنا دیں گے اور سارے سانت سارے سمندر اور سانت سمندر ملا کے شہی بنا دیں گے انگ بنائیں گے تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھ سکتے لیکن سب سے مختصر سا جواب ہے سور اخلاص سور اخلاص کیارٹ ہے یا اٹھرا کیارٹ ہے یا سونا نہیں ہے کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے سور اخلاص اللہ کو پہجاننے کا تلسمہ ہے اللہ کو پہجاننے کا ٹسٹون ہے لٹمیس ٹیسٹ ہے مثال کے ذور پہ مثال کے طور پہ کئی انسان کہتے ہیں کہ بھگوان رشنش خدا ہے ہم ابھی چیک کریں گے اس تلسمے کے ساتھ سور اخلاص کے وزن پہ کیا بھگوان رشنش ٹیسٹ پاس کرتے ہیں کہنے اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں کہنے سب سے پہلا ٹیسٹ قل ہو اللہ ہو احد کہو کیا لائق ہے کیا رشنش ایک ہی ہے کئی انسان کہتے ہیں میں بھگوان ہوں اور ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں کئی ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں رشنش ایک نہیں ہے لیکن رشنش سے بھت کہیں گے نہیں وہ ایک ہے ہم دوسرے ٹیسٹ پہ جاتے ہیں دوسرے آیت پہ اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہے سمد ہے اپسلوٹا انٹرنل کیا رشنش اپسلوٹا انٹرنل ہے ہمیں پتا لگتا ہے اس کے بائیوگرپی سے کہ رشنش کو ڈائیبیٹیز ملائٹس تھی رشنش کو اسٹمہ تا سوچ سکتے خدا کو اسٹمہ ہے خدا کو ڈائیبیٹیز ملائٹس ہے لم یلد ولم یلد نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے ہم جانتے ہیں کہ رشنش پیدا ہوئے مدیر پردیش میں ان کے والدین تھے جو ان کے شاگیز بن جاتے ہیں اور نائنٹین ایٹی ون میں رشنش جاتے ہیں امریکہ اور لاکھوں لوگ کو بے اقوب بناتے ہیں اپنا ایک نیا ویلیج ایک نیا گاؤں بناتے ہیں جسے کہتے ہیں اوریگون سٹی میں رشنش پورم اس کے بعد امریکن گاؤنمنٹ اس کو اریش کرتی ہے اور جیل میں جالتی ہے رشنش کہتا ہے کہ امریکن گاؤنمنٹ نے مجھے سلو پوائزننگ دیا آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزننگ کر رہا ہے میں کہوں گا کہ جیمی جی پالے کو آگے نہیں آنا چاہے جیمی جی پالے آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں پیچھے لے کے جاؤ آپ پورے کامیرے کو کاٹ رہے آگے یہ بیسک چیز پتا ہے آپ کو کبھی بھی سینٹر لینڈ کو کروس نہیں کرنا چاہے یہ بیسک ہے کبھی بھی آپ کا کیمیرہ سینٹر لینڈ پہ کروس نہیں کرنا چاہے آپ اپنے فائدے کے لئے باقی دس کیمیروں کو کروس کرارے ہیں آپ کا ٹیم ووک ہونا چاہے نا ایک دائی کو پتا ہونا چاہیے دائی جب کروس تک جا رہی ہے اس کو بیسک میڈیا کا پتا ہونا چاہیے آپ سوچ سکتے ایک روڑ لوگ دیکھ رہے یہ بھائی صاحب اپنے ایک شوٹ کے لئے دس کیمیروں کو خراب کر رہے ہیں اس کا شوٹ اچھا ہی گا لیکن دس کیمیرہ گئی پورے جزاک اللہ تو رشنیش کہتا ہے کہ مجھے جیل میں امریکن گورنمنٹ نے سلو پوائزننگ دی آپ سوچ سکتے ایک خدا کو کوئی سلو پوائزننگ کر رہا ہے اور گریس کے بشپ کہنے لگے کہ اگر آپ رشنیش کو ہمارے ملک سے نہیں نکالیں گے ہم اس کے اور اس کے فالوز کو ختم کر لیں گے اور آخری ٹیسٹ اس کے بعد رشنیش نکالیں گے نکالیں گے نکالیں گے لیکن اس زمین کے شہر وزٹ گھومنے کے لئے ہے گیارہ ڈیسیمبر انیس سو اکتیس سے لے کے انیس جینوری انیس سو نبے تک اس تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ رشنیش کو ایکیس ممالک میں اینٹری ایکیس ممالک کا ویزا نہیں ملا آپ سوچ سکتے خدا دھرتی کو وزٹ کرنے آرہے اس زمین پہ آرے گھومنے کے لئے اور اس کو ویزا کی دروت ہے اور یہ آخری ٹیسٹ اس کے جیسا کو ہی نہیں یہ ٹیسٹ اللہ کے علاوہ کوئی پاس ہی نہیں کر سکتا ہے اس کے جیسا کو ہی نہیں اگر آپ اللہ کو اس کائنات میں کسی کے برابر کمپیر کر سکے تو وہ اللہ ہی نہیں مثال کے طور پر اگر کون کہتا ہے کہ خدا آنیل سوشنگر آنیل سوشنگر جس کو مشٹر یونیورس کا ٹائٹل منا تھا مشٹر ورل آنیل سوشنگر اگر اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا آنیل سوشنگر سے ہزار گناہ طاقتور ہے اگر آپ اللہ کو کسی سے کمپیر کر سکے دنیا میں چاہے آنیل سوشنگر ہو چاہے دارا سنگ ہو چاہے رجنش کی ایک آنکھ تھی دو آنکھ تھی ایک ناکھ تھا دو کانتے دو ہاتھ سفید داری تھی اگر آپ اللہ کو کسی سے کمپیر کر سکے اس کائنات میں تو وہ اللہ ہی نہیں ہے تو ہمارے قرآن مجید میں جو اللہ کی آخری کتاب ہے اس میں کہا گیا ہے اللہ کا ڈیفینیشن قرآن مجید پڑھیں گے تو پتا چلیں گا اللہ سبحانہ وطالہ کون ہے اسی لئے قرآن مجید عالمی ضرورت ہے اور اللہ کا ذکر آپ اگر دگر مذاہب پڑھیں گے بھلے دگر مذاہب کے کتاب آخرت تک نہیں ہیں لیکن ان کے جو بھی آج موجود ہے بھلے وہ کتاب میں ملاوٹ ہے پھر بھی اللہ اور توحید کا ذکر اکثر ہر مذہبی کتابوں میں ہیں چاہے بائبل پڑھو چاہے تورہ پڑھو چاہے ویت پڑھو چاہے دھمہ پڑھو چاہے عویستہ پڑھو یہ ساری مذہبی کتابوں میں اللہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں سورہ کل کل یا حل کتاب کو حل کتاب سے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اقصہ ہے ہم جب کبھی بھی گیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اقصہ ہے سب سے پہلی بات کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرے ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کرے ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں اور اگر وہ نہ مانے تو ہم شادت دیتے کہ مسلم ہیں تو یہ کتاب آپ کو ہدایت دے رہا ہے کس طریقے سے آپ کو باقی لوگ سے دعوت دینا چاہئے یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ باقی لوگوں کو یہ دعوت پہنچاؤ آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور رمی اقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نعود اللہ کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے اس آیت کے پہلے ذکر آتا ہے یہ حیل کتاب یعود و ناصارہ کے لئے لیکن یہ آیت سارے گیر مسلمان پر لگ ہو ہے صرف گیر مسلمان نے اگر مسلمان میں بھی اختلاف ہے ہمارے وہاں کئی گروہ ہے کئی فرقے ہے کئی ادارے ہے اگر اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم اختصہ ہے ہم مسلمان آپس میں وہ دو فیصد تین فیصد چار فیصد جو اختلاف ہے اس کے اوپر جھگڑا کرتے ہمیں اختصانیت پہ آنا چاہئے اللہ تعالیٰ فرماتے اور میں تقریر کے سو تین واتسیمو بھی حب لیلہ جمع ولا طرف تفرق آؤ ہم اس بات کی طرف واتسیمو بھی حب لیلہ جمع ولا تفرق کہ ہم اللہ کی رسی کو مذبت اسے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے اللہ کی رسی کیا ہے قرآن اور صحیح حدیث اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹ میں اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو جس کو اللہ تعالیٰ عمر بنایا لیکن اگر جو لوگ حاکم ہیں لیکن اگر ان میں اقتلاف ہے وہ آیت ختم نہیں ہوتی ان میں اقتلاف ہے تو اللہ اور رسول کے پاس جاؤ تو اگر کوئی عالم کچھ کہتا دو عالم میں ٹکرا ہو ہے یا دو مولانے میں ٹکرا ہو ہے یا دو حاکم میں ٹکرا ہو ہے تو ہمیں جانا چاہئے اللہ آج ہم دیکھتے ہمارے مسلمان کا حال یہ جو ہے کیونکہ ہم آپس میں جھڑا کر رہے ہیں اگر اس آیت پہ عمل کریں گے کہ اللہ کی رسی کو مضبط سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو تو انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی سب سے بڑی قوت بنیں گے ہم جب دیکھتے ہے اللہ کے رسول کے وقت خلف راشدین کے وقت صحابہ کے دور میں مسلمان کم تھے لیکن طاقتور تھے آٹھوی اور نوبی سیدھی پہ یوروپین کہتے تھے ڈاک ایجز اندھیرہ دور کس کے لیے وہ فرنگی کے لیے مسلمان کے لیے نے مسلمان دنیا کے چھوٹی پہ تھے اگر کس کو سائن سیکھنا تھا تو لازم تھا وہ عربی سیکھے کیونکہ مسلمان چھوٹی پہ تھے آج مسلمان کی تعداد 25 فیصے سے زیادہ ہے آٹ بلین میں سے دو بلین مسلمان ہیں دو بلین اپنی حالات کیا ہے ہم پیٹے جا رہے ہیں ہم کو لوگ فٹو بول کی طرح استعمال کر رہے ہیں اور ہم مووی نہیں کھل سکتے ہیں کیا حال ہے ہمارا گازہ میں لائف جنوسائیڈ جنوسائیڈ پورے لوگ کا قتل ہو رہا ہے دنیا بر میں لائف ٹیلی کار اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم جھاک کی طرح اللہ کے رسول فرماتے اور یہ حالات مسلمان کی ہے کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہو رہے ہیں اگر ہم پھر سے قرآن مجید پہ عمل کرنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پہ عمل کرنے لگے انشاء اللہ ہم دنیا میں پھر سے نمبر ون ہوں گے انشاء اللہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نصہ میں سورہ نمبر 48 48 اور سورہ نصہ میں سورہ نمبر 116 کہ اللہ سبحانہ وطالہ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ سبحانہ وطالہ فرماتے ہے اور یہ اگر آپ دگر مذہب کے کتاب کو بھی پڑھیں گے میں ایک تقریر کی ہے کانسپٹ آف گارڈ میجر ورل ریلیجن تھدا کا تصور دگر مذہب میں اور میں ثابت کیا ہوں دگر مذہب کے کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اگر آپ برابر کتاب کو پڑھیں ایک اللہ کی عبادت کرو اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 63 73 اے لوگ سنو آپ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سارے آپ جن کی عبادت کرتے اللہ کے سوا وہ اگر سارے اکھٹا ہوں گے اگر مکھی کو پیدا کرنے کے لئے تو نہیں کر پائیں گے اور اگر وہ مکھی کو چھینے گی کچھ چیز آپ سے آپ وہ واپس بھی نہیں لکھیا سکیں گے مکھی کو پیدا کرنے کی تو چھوڑو آپ جن کی عبادت کرتے اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کے معبود اللہ کے علاوہ اگر سارے اکھٹا ہوں گے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اور اگر مکھی کچھ چیز آپ سے چھینے گی آپ واپس بھی نہیں لے آسکیں گے کمزور ہے وہ لوگ جو عبادت کرتے ہے اور کمزور ہے وہ جس کی آپ عبادت کرتے یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کو بیان کرتی تو اسی لئے عبادت کرو صرف اللہ کی اور قرآن مجید میں ہمیں اداعیت ملتی ہے سورہ ان قبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر پچاسی میں کہ آپ تلاوت کرو اللہ کی کتاب کا اور سلا کو قائم کرو سلا بے شک آپ کو بے شرمی سے بچاتا ہے اور گلت کام کرنے سے بچاتا ہے سلا اسلام کا دوسرا پلر ہے اور ہر مسلمان کو کم اس کم پانچ بار سلا پڑنا چاہیے جس طریقے سے اچھے سہت کے لیے تین بار کھانا کھانا چاہیے اسی طریقے کے لیے روح کے لیے کم اس کم پانچ بار سلا پڑنا ضروری ہے نماز پڑنا ضروری ہے میں نے ایک تقریر کی ہے جس کا موضوع ہے نماز آپ کو پروگرام کرتی ہے اچھے کام کرنے دیں وہ لمبی تقریر ہے اور کم کم پانچ بار نماز پڑنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے اور بہتر ہے کہ مسجد میں پڑے جماعت کے ساتھ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ پانچ بار نماز پڑنا چاہیے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر سیونٹی ایٹ سورہ تہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر اکسو تیس اور سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر سترہ اور اٹھرہ یہ تین جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑنا پانچ ٹائم ضروری ہے اور کئی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلی چیز سب سے پہلا عمال جو اللہ سبحانہ وطالعہ پوچھیں یہ سرحہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول فرماتے ہے سلا فرق ہے ایمان اور کفر کے درمیان ایمان اور کفر مومن اور کافر مسلم اور کافر کے درمیان ہے سلا سلا پہنچان کہ وہ انسان مومن ہے یا کافر ہے اور سلا مسجد میں پانچ ٹائم پڑنا کچھ علماء کہتے ہے کہ فرض کفایہ ہے کچھ کہتے فرض این لیکن اگر آپ نماز مسجد میں پڑھیں گے با جماعت تو اس دنیا اور آخرت کے لئے آپ کے لئے بہت فائدے من ہے کیونکہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا دکھاتا ہدا دیتا ہے تیسرا پلر تیسری بنیادی بات ہے زقا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے کہ اگر اس کے پاس نساب سے زیادہ دولت ہے سیونگ ہے نساب ہے پچاسی گرام سونا پچاسی گرام سونا آج میں چیک کیا پچاسی گرام سونا کی قیمت آج پاکستان میں ہے بیس لاکھ اٹھرہ ہجار پانچ سو اسی روپیے آج کی تاریخ فلکچویٹ ہوتا ہے بیس لاکھ اٹھرہ ہجار پانچ سو اسی روپیے اقارن ٹو گولڈ سے زیادہ آپ کے پاس سیونگ ہے تو آپ پہ زکاة فرد ہے کم ہے تو آپ پہ فرد نہیں اور دھائی فیصد ہر مسلمان جس کے پاس نساب سے زیادہ دولت ہے سیونگ ہے اس کے لیے دھائی فیصد ہر سال ہر کمری سال فرد ہے اگر ہر انسان دنیا کے ہر انسان اگر زکاة دینا شروع کریں گے تو دنیا میں گربت رہیں نہیں کوئی بھی انسان بھوک کے بجے سے نہیں مرے گا چوتہ پلر اسلام کا سوم روزہ ہر مسلمان کو ایک مہینہ پورے رمضان رمضان کے مہینے فجر کے وقت کے پہلے چیلے کے مغرب کے وقت تک کے اسے پانی پانی کھانا اور سیکس سے پرہیس کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 183 میں 183 میں روزہ آپ کے لئے فرض کیا گیا جس طریقے سے پہلے اوپے فرض کیا گیا تھا تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکو اللہ تعالیٰ فرماتے ہے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا تقوی بڑھیں گا اور آخری پلر جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے وہ حج اور حج دنیا کا سب سے بڑی انیول گیدرین ہے سالانہ گیدرین جہاں تین چار ملین ساری دنیا سے پاکستان سے ہندوستان سے بنگلہ دش سے امریکا سے انڈونیش سے ملیش سے یوکے سے سارے مسلمان مرد دو پیس کپڑے سفید بینہ سلیہ پینتے اور کہتے لبیق اللہ 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 اور وہ حج کے مہنے میں اس دن جاتے ہے مکہ مینہ عرفات مزدل یہ سب سے بڑی مثال ہے یونیورسل بیدہ ہٹ کی یونیورسل بھائیچارے کی عالمی بھائیچارے کی کیونکہ قرآن میں عالمی بھائیچارے کی ضرورت ہے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے اس قرآن مجید میں لکھا ہے راہ نجات کے بارے میں بھائیچارے 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 جنت میں کیسے جا سکتے ہیں اور اللہ نے نازل کیا ہے قرآن مجید میں سورہ الاسر اور امام شعاف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورہ سورہ الاسر اکیلا صرف نازل ہوا ہوتا تو انسانیت کے ہدایت کے لئے کافی ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الاسر میں سورہ نمبر ایک سو تین آیت نمبر ایک ستین وال اصر اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہے وال اصر ان الانسان الافی خسر بے شک انسان خسارے میں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاثَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاثَوْ بِالْسَبْ صرف وہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ قسم کھا رہی ہے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے وقت کی والأصر اور کہتے ہے کہ انسان خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے عمل صالحات اچھے عمال ہیں وَتَوَاثَوْ بِالْحَقِّ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں وَتَوَاثَوْ بِالْسَبْر لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں جنت میں جانے کے لئے اس سورے کے حساب سے آپ کو چاروں چیز کی ضروعت ہے ایمان عمل صالحات وَتَوَاثَوْ بِالْحَقِّ اگر آپ بہت اچھے مسلمان ہیں روز نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی روزہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج کے لئے گئے لیکن اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے گیر مسلمان کو اسلام کے طرف نہیں بلائیں گے مسلمان کی اصلاح نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے سورہ الاسر کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے وہ اللہ کی مرضی لیکن سورہ الاسر کے حساب سے چاروں چیز ضرورت ہے ایمان عمل صالحات اچھے عمال وَتَوَا سَوْبِ الْحَق گیر مسلمان کو دعوت دو مسلمانوں کی اصلاح کرو وَتَوَا سَوْبِ السَّبْح لوگوں کو سبر کی طرف بلاؤ اگر ان چاروں میں سے ایک بھی کمی ہیں تو عام طور پر آپ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے سورہ الاسر جنت میں جانے کی چابی ہے طریقہ دکھاتا ہے راہِ نجات ایک واقعہ ہے جب حافظ ابن حجر اسکلانی آپ نے نام سنائیں گے حافظ ابن حجر اسکلانی جس نے شرعہ لکھی بخاری کی وہ ایک بڑے جج تھے اور الحمدللہ ان کا عوضہ اونچا تھا امیر تھے تو ایک یہود ایک گریب یہود جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے وہ آتے اور کہتے ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی سے رحم اللہ اور کہتے ہیں کہ آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لئے ایک قید ہے ایک پریزن ہے ایک جیل ہے اور گہر مسلمانوں کے لئے جنت ہے وہ حوالہ دیا نے وہ ذکر وہ یہود ذکر کر رہا تھا سورہ بخاری کی حدیث جلد نمبر سات حدیث نمبر سات ہزار چار سو سترہ جہاں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے مسلمان کے لئے قید ہے جیل ہے پریزن ہے اور گہر مسلمانوں کے لئے جنت ہے تو وہ گریب یہود کہتا ہے میں اتنا گریب ہوں میرے کپڑے ایک دم پھٹے ہوئے آپ کی تو ایک دم آپ ایش و ایرام میں رہ رہے تو یہ حدیث کی معنی کیا ہے حافظ بن حضر اسکلانی فرماتے ہیں جو مسلمان کو پتا ہے کہ اگر وہ قرآن مجید پر عمل کریں گا اللہ کے رسول کی حدایت پر عمل کریں گا اور جنت جائیں گا وہ جنت اتنی بہتر ہے کہ آج کے دنیا کے سب سے امیر انسان سب سے انسان جس کے پاس ساری دولت ہے وہ جنت کروڑوں گناہ عربوں گناہ اسی اچھی ہے تو اس کے مقابلے میں یہ قید ہے نا اور اگر وہ گیر مسلم جانے گا کہ آخرت میں وہ جھنم میں جائیں گا اور ایسی آگ میں جلیں گا کہ سب سے کم سے کم آگ اسی ہے کہ تلوے آپ کے پیر کے نیچے اگر آئیں ہیں آنگ تو آپ کا بھیجا اُب لیں گا سب سے کم سے کم آگ آپ کے پیر کے نیچے اگر لگیں گے تلوے کے نیچے تو آپ کا بھیجا اُب لیں گا اور آج کا سب سے بہترین انسان سب سے گریب انسان یہ جانے گا کہ میں اُجھانم کے آگ میں جلیں گا تو وہ کہیں گا یہ دنیا میرے لئے جنت ہے تو یہ تشریح ہے اس حدیث کی اللہ کے رسول کی لیکن افسوس ہے کہ انسان دنیا کے دولت کے پیچھے بھاگتا ہے اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان ہم بھاگتے دولت کے پیچھے کرسی کے پیچھے فیم کے پیچھے پاور کے پیچھے کیونکہ یہ حدیث کا ان کو پتہ ہی نہیں ہم دنیا کی کرسی کے وجہ سے دنیا کے شورت کے وجہ سے آخرت کو برباد کر رہے ایک دم بے اقوف بزنسمن ہیں میرے حساب سے مجھے ان پر رونا آتا ہے کہ ان کو تجارت ہی نہیں آتی اگر وہ بزنسمن ہوتا اور جانتا آتا آخرت میں کیا ملے گا تو کچھ ہمارے نام کے مسلمان ہیں جو دولت کے پیچھے شورت کے پیچھے فیم کے پیچھے پاور کے پیچھے میں کہتا ہوں خورسی اگر سمالنا ہے تو اپنی آخرت کی خورسی کی فکر کرو آخرت کی خورسی مل جائیں گی تو اس دنیا میں آپ کو کوئی بھی چیز منظور اسی لئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جتنے ہمارے نبی اور رسول آئے ان پر سب سے زیادہ امتیان ہوئے جتنا بڑا امتیان اتنا بڑا ریوارڈ انعام تو جتنے رسول آئے اور ہمارے آخری نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیان سب سے ڈیفکل تھا اسی لئے وہ انسانوں کے ما شاء اللہ سردار ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مثال ہے انسانیت کے لئے تو اگر ہم جانے اس آخری کلام اللہ کے آخری کلام قرآن میں کیا لکھا ہے جنت کے بارے میں تو ہم کبھی سوچیں گے دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ دنیا چاہیں گے اللہ دنیا دیں گا لیکن جنت نے دیں گا جنت چاہیں گے تو جنت بھی دیں گا اور دنیا بھی دیں گا تو جنت پہ پیچھے بھاگو دنیا کے پیچھے نہیں قرآن مجید جتنی بھی انسان کے مسائل ہے جتنے بھی انسانیت کے مشکلات ہیں اس کا حل قرآن مجید میں ہے انسان کے جتنے مسائل ہیں انسانیت کے جتنے مشکلات ہیں سب سے اچھا حل کون دے سکتا ہے ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ سے بہتر کوئی بھی حل انسان کے مسائل انسان کے مشکلات کا حل اللہ کے علاوہ کوئی بھی سب سے بہتر نہیں دے سکتا قرآن مجید انسان کے مسائل کا حل آپ کوئی بھی حل لو اس کا جواب قرآن مجید میں وہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں پاتے ہم قرآن مجید پہ تدبر نہیں کر پاتے ایک ہوتا ہے تذکرِ قرآن ایک ہوتا ہے تدبرِ قرآن ایک ہوتا ہے کہ سپرفیشلی قرآن کو پڑنا ایک ہوتا ہے قرآن مجید پہ تدبر کرنا انسان قرآن مجید کو تو پڑھ سکتا ہے تذکر کر سکتا ہے تدبر کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں نے سو فیصد آپ یہ کہہ سکتے ہیں سو فیصد قرآن کو پڑھا ایک بار دس بار سو بار ہجار بار بالکل سے لیکن تدبر مکمل اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ سو فیصد میں قرآن کو سمجھا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نسانی سورہ نمبر چار آیت نمبر بیاسی سے ایٹی ٹو افلا یتتبرون القرآن وَلَوْ قَانَا مِنْ اِنْدِ گَرِ اللَّهِ لَوْجُدُ فِي اقتلافاً کسیرا کہ اگر آپ قرآن مجید پہ تدبر کریں گے تو آپ دیکھیں گے قرآن مجید اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں اقتلاف ہوتا کئی اقتلاف ہوتا کیونکہ قرآن مجید میں انسانیت کے مسائل کا حل ہے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے نوملی میڈیا میں ایک ٹکنیک ہے کہ کبھی بھی سائلنٹ نے ہونا چاہیے تو جب میں پانی پینے جا رہا ہوں تو ماشاء اللہ اللہ کی تکبیر کر رہے تو برابر ٹائم کے اندر آپ گیپ کو بھر رہے یہ اصول ہے کہ اگر نوملی میں پانی پی کے بیٹھتا ہوں اور اوپر آتا ہوں تو لوگ ایڈیٹنگ میں بعد میں کٹ دیتے لائف میں تو دیکھتا ہے لائف میں دیکھتا ہے لیکن ایڈیٹنگ میں ہم کٹتے ہیں لیکن پوسٹ پڑکشن میں کٹتے ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ بش میں فیلر دے رہے نارے تکبیر اللہ کی تکبیر کر رہے تو ایڈیٹر بھی کٹیں گا نہیں نارے تکبیر نارے تکبیر ماشاء اللہ قرآن مجید انسانیت کے مسائل کا حل ہے کوئی بھی مسائل لو آج ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں ریسزم ہے ریسزم مطلب لوگ جھگڑا کر رہے اپنے قبیلے کے وجہ سے اپنے رنگ کے وجہ سے دولت کے وجہ سے گروہ بن گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 49 سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 سورہ نمبر 50 یا ایواللزین آمنو یا ایوالناس اِنَّا خلقناکم من ذکرن و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائلہ لتارفو اِنَّا خرموکم اندر اللہ یتقاکم اِنَّا لَا عَلِمٌ خَبِيرٌ اے انسانو ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے بنایا ہے مرد اور عورت کے جوڑے سے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے یہ قرآن مجید کی آیات آپ کو بتا رہی ہے اللہ کے جاچنے کا اللہ کے انتیان کا کیا میار ہے اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے افضل نہیں ہے کیونکہ وہ امیر ہے دولت کے وجہ سے کوئی انسان دوسرے انسان سے اونچا نہیں ہے رنگ سے نہیں کالا یا سفید عمر سے نہیں جن سے نہیں مرد یا عورت اپنے قبیلے سے نہیں اگر ایک انسان دوسرے انچان سے اونچا ہے تو صرف تقوی کے وجہ سے تقویٰ اگر آپ کا تقویٰ ایک دوسرے انسان کے تقویٰ سے بہتر ہے تو اللہ کے نظر میں آپ اونچے ہیں تو اگر آپ کو کمپیٹیشن لگانا ہے ایک دوسرے کے درمیان پیسے کا کمپیٹیشن یوزلیس شورت کا کمپیٹیشن یوزلیس رنگ کا کمپیٹیشن یوزلیس کس کا گھر بڑا یوزلیس کمپیٹیشن ہونا چاہیے تقوی کے بنیاد پہ تقویٰ صرف تقویٰ آپ کو اللہ کے نظر میں اونچا کر سکتا ہے یہ حل ہے ریسیزم کا آج ہم دیکھتے دنیا میں دہشت گردی ہے سب جگہ دہشت گردی ہے یہ ایک قرآن کی آیت اگر انسان عمل کرے اور اس کو سمجھ لے تو دنیا سے دہشت گردی نکل جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں اگر کوئی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے سوہ دو چیز کے قتل کے بدلے قتل یا وہ انسان نے اس زمین پہ فساد پھیلایا یہ دو چیز کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ سارے انسانیت کا قتل کیا ہے سارے انسانیت کا قتل کیا ہے یہ آیت قرآن مجد میں کہتی ہے اگر ایک انسان دوسرے بے گناہ انسان کا قتل کرتا ہے چاہے مسلم ہو یا گہر مسلم ہو اگر کوئی بھی انسان مسلم یا گہر مسلم دوسرے کوئی بے گناہ مسلم یا گیر مسلم انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے اسے لئے امام دھبی اپنی کتاب میں القبائر ستر گناہ قبیرہ میں نمبر دو پہ شر کے بعد نمبر دو گناہ وہ کہتے ہیں بے گناہ کا قتل کرنا اور آیت آگے میں آیت فرماتے آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے گویا کہ ساری انسانوں کی جان بچا رہا ہے یہ آیت یہ پیغام قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی کتاب میں نہیں ہے کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے اگر انسان اس آیت پہ عمل کرے تو دہشت گردی دنیا سے ہٹ جائیں گے اس آیت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ مسلمان کا قتل کرتا ہے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان مسلم یا گہر مسلم کوئی بے گناہ انسان کا مسلم یا گہر مسلم کا قتل کرتا ہے گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے اگر ایک انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے چاہے مسلم ہو یا گہر مسلم آپ اگر ایک گہر مسلم کی جان بھی مچاتے ہیں ایک انسان کی تو گویا کہ ساری انسانیت کو بچا رہے ہیں اگر یہ آیت پہ عمل کرے تو دنیا سے دہشت گردی نکل جائیں گے تو دہشت گردی کا حل قرآن مجید میں کھالی نہ بجائیں کھالی نہ بجائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قرآن میں حل ہے ان ایکوالٹی کا ان جسٹس کا ہم جو دیکھتے ہمارے معاشرے میں دنیا میں ان ایکوالٹی اونچا نیچ ان جسٹس کا مطلب حق عدل نہیں ہو رہا ہے عدل نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نسان میں سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو پیسیس میں یا ایو لذین آمنو اے مومنو کھڑے ہو حق کے لئے اللہ کی شہدت دو چاہے وہ آپ کے خلاف ہو اگر اپنے آپ کے بھی خلاف ہو تو حق کے لئے کھڑے رو اللہ کی شہدت دو چاہے وہ آپ کے خلاف ہو چاہے آپ کے والدان کے خلاف ہو آپ کے والد یا والدہ کے چاہے وہ آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو چاہے وہ گریب کے خلاف ہو چاہے امیر کے خلاف ہو قرآن مجید میں لکھا ہے جب ہی بھی آپ حق کے لئے کھڑے ہوتے ہو اللہ کی شہدت دو یہ مت دیکھو کہ اگر میں سج بولوں گا تو میرا نقصان ہوئے گا نقصان بھی ہوئے گا تو حق کا ساتھ دو اللہ کے بارے میں شہدت دو چاہے وہ آپ کے والدین کے خلاف ہو چاہے آپ کے رشتدار کے خلاف ہو چاہے امیر کے خلاف ہو چاہے غریب کے خلاف ہو یہ آئے جب میں نے پڑھی مجھے سمجھ میں آیا باقی چیز لیکن یہ کیوں امیر کے خلاف غریب کے خلاف امیر کے خلاف تو ہو سکتا ہے ایک غریب کے خلاف کون شہدت دیں گا کیا فائدہ ہے جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو پتا چلتا ہے اور آپ سوچیں گے غریب انسانیں اگر میں حق بولوں گا تو اس کی روزی روٹی چلے جائیں گی قرآن کی کمپلیٹ آیت کہتی ہے اللہ تعالیٰ روزی روٹی دینے والا ہے تو غریب بھی ہے اگر غلط کیا ہے تو شہدت دو اس کے خلاف ارے غریب ہے میں شہدت دوں گا تو اس کی نوکری جائیں گی غریب بھی اگر غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف شہدت دو اللہ روزی روٹی دینے والا آپ اور تم نے آپ اور میں نہیں تو حق کی بات ہوتی ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ کون ہے آپ کے سامنے تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بے انصافی انجسٹس انجسٹس کا مجھے لفظ نیارہ دا بھی ہے بے انصافی میری اردو کمدور ہے میں تقریر کے پہلے بھولنے بھول گیا کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی تو اردو میں جو کلتی آئیں اس کے لئے انشاءاللہ نظران ناس کر لینا تو بے انصافی کا حل قرآن مجید میں اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں آج الکوہولزم ہے ڈراغ اڈکشن ہے الکوہولزم شرابی لوگ ڈراغ اڈکشن سب جگہ ہے اس کا حل کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سور مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبے میں یا ایوہ لذین آمنو اے مومنو انم الخمرو والمیسورو والانزابو والازلامو رشت منم لی شیطان فشتنیم اللہ لکم تفلیہون اے مومنو جان لو بے شک شراب جوا بدھ پرستی فانسے پھکنا یہ شیطان کے ہتھکنڈے ہے اس سے باز آؤ اگر آپ سفلتا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں صاف لکھا ہے کہ شراب پینا جوا کھلنا بدھ پرستی فانسے پھکنا یہ شیطان کے ہتھکنڈے ہے اگر اور آپ اس سے باز آؤ تاکہ آپ سفلتا پاس دو کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں میرے برادری میرے ڈاکٹری برادری کے لوگ کہتے ہیں کہ آلکھولزم یہ شراب پینا آلکھولزم یہ بیماری ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں آلکھولزم کو کہ بیماری ہے تو میں کہتا ہوں اگر آلکھولزم ہر وقت شراب پینا بیماری ہے تو یہ واحد بیماری ہے دنیا میں جو بوٹل میں بیچی جاتی ہے یہ واحد بیماری ہے جس کا نہ کوئی جم کوز ہے نہ وائرس کوز ہے یہ واحد بیماری ہے جس کا اشتیار ریڈیو پہ آتا ہے ٹیلیویزن پہ آتا ہے مینگزین میں آتا ہے یہ واحد بیماری ہے جو کئی ملکوں کے گورنمنٹ کو آمدنی ملتی ہے یہ واحد بیماری ہے جس کے وجہ سے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ واحد بیماری ہے جس کے وجہ سے کئی گھر برباد ہوتے ہیں یہ بیماری نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہے یہ شیطان کے ہٹکنڈے ہے اس سے آپ باز آجاو یہ شیطان کے ہٹکنڈے ہے یہ آپ کے لئے حرام ہے تاکہ آپ سفلتا پاؤ آج ہم دیکھتے ہیں کئی نوجوان کئی شہر کئی ملک برباد ہو رہے ہیں آلکولزم کے وجہ سے ڈرگ اڈکشن کے وجہ سے اس کا حل قرآن مجید آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی بے پردگی ہے نیوڈیٹی ہے آپسینیٹی ہے ننگا بن ہیں قرآن مجید میں اس کا حل ہے ہجاب لیکن اللہ تعالیٰ خواتین کے ہجاب کے پہلے قرآن مجید میں مردوں کا ہجاب بیان کرتے خواتین کے ہجاب کے ایک آیت پہلے مردوں کا ہجاب کا ذکر کرتے اللہ تعالیٰ سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس کہو مومن مر سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کر لے کہو مومن مر سے مسلمان مر سے کیا وہ اپنی نظر نیچے کرے تو کیا وہ محفوظ رہے نظر نیچے کرنا مطلب اگر آپ کوئی بھی خاتون کوئی بھی لڑکی کو دیکھتے ہے اور اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے تو آپ کو گزے بسر کرنا چاہیے گزے بسر کرنا چاہیے ایک مسلم تھا جو لڑکی کو دیکھ گھور رہا تھا تو اس کے دوست نے کہ آپ کیا کر رہے لڑکی کو گھور نہ حرام ہے تو اس نے کہا ہمارے رسول آخری نبی صلی اللہ صلی اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑکی کو تین منٹ بینہ پل کے جھپ کے دیکھو میری نظری پوری نہیں ہوئی اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر انجانے میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر وہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں ان سے میری درخواست ہے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ذرا حضرت کا بیان ہو رہا ہے بیٹھ جائیں سب پیچھے اللہ کے رسول کے معنی یہ تھی کہ اگر انجانے میں آپ کوئی لڑکی کرو دوسری بار من دیکھو اس کو اگر لڑکی کو تین منٹ بینہ پل کے جھپکا ہے اس کے بعد آتا ہے خواتین کا ہجاب کہ کہ اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے پلو کو اپنے ہیٹ کورنگ کو اپنے چھاتی پہ ڈالو اور اپنی زینت کو محفوظ کرو صرف اپنے شوہر اپنے والد اپنے بیٹو اور ایک لمبی فرشت ہے محرم کی تو محرم کے علاوہ گیر محرم کے سامنے آپ کو ہجاب کرنا ضروری ہے اور سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر انسٹھ میں کہا گیا ہے کہ جب بھی یہا آیت مل گیا اے جب بھی وہ بھار جائیں گی تو جل باب پینے جل باب ہوتا ہے ایک اوک لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کوٹ کچھ لوگ کہتے ہیں اب آیا عربی میں جل باب تو ایک دم ڈھیل آہو نہ چاہیے تاکہ آپ کو کوئی چھیڑیں گا نہیں جل باب پینو تو لوگ جانیں گے کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو عزت والی ہے اور آپ کوئی چھیڑیں گا نہیں اور شریعت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں چھ چیزیں ہے ہجاب کے بعد نمبر ایکسٹنٹ ایکسٹنٹ مطلب کتنا حصہ آپ کے بدن کا چھپا ہونا چاہے مرد کے لیے ہے ناف سے لے گھٹنے تک عورت کے لئے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہے صرف وہ چیز چہرہ اور ہاتھ کھلا ہو سکتا ہے کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی چھپا ہونا چاہیے لیکن یہ تو سب مانتے ہے اقتلاف چہرے پہ اور ہاتھ پہ باقی جسم پہ نہیں تو باقی پورا جسم چھپا ہونا چاہے صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے دوسرا باقی پانچ جو نکتے ہے وہ خواتین اور مرد میں یقصہ ہے دوسرا نکتہ کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کا ڈھاچہ دیکھ سکے آپ کے جسم کے کونٹور نہ دکھ سکے تیسرا نمبر کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے چاہ اس کے ثرو آپ دیکھ سکے چوتھا نمبر کپڑے اتنے بھڑکی نہیں ہونا چاہیے چمک دھمک چاہ دوسرے کو اٹریک کر سکے آپ پین اب آیا لیکن اس کے اوپر سیکوینس ہے ہر قدم پہ چھپک چھپک لائٹ آتی چہرے پہ روشنی تو ہجاب کا مقصد ہی نیلے ہے آپ کا ہجاب اتنا بھڑکی لائے کلر اور اس کے اوپر سیکوینس ہے جیسا لائٹ پڑی تو آنک پہ آتی ہے پانچ واپ نکتہ کپڑے دوسرے مذہب کے نہیں ہونا چاہیے آپ سلیب نے پین سکتے سلیب عیسائی کی نشانی ہے ٹائی عیسائی کی نشانی نہیں ہے وہ لوگ کو غلط فہم یہ آپ انسائکل پیٹ بیٹانے کا پڑھیں گے تو نکھ کیونکہ جو ملک میں بہت تھنڈی ہوتی تھی تو باننے کے لئے ٹائی پینتے تھے آپ اگر جائیں گے کوئی کاری بھی بائبل میں نے نکھ لائے ٹائی سلیب کی نشانی ہے پادری کا فڑو دیکھ پادری کیا پینتے توب پینتے توب توب دیسہ ٹائنے پینتے یہ کچھ مسلمان کو غلط فہمی ہے تو کوئی بھی کام کے لئے حرام تو کر نہیں سکتے آپ کتنے بھی بڑے دائی ہو تو میں پینتا ہوں کیونکہ گیر مسلمان کو متاثر کرنے کے لئے کون سا جکر ہے یہ ٹائی سوٹ ٹوپی ٹھکنے کے اوپر ٹھکنے چاروں اہمہ کہتے کہ مصطح سنت ہے جو بھی ہے میں کوٹ ٹائپ ہوں لیکن میرے ٹراؤزر میرے پین ٹھکنے کے اوپر ہے سر کو ڈھاک سنت ہے ٹائے کو پہن موبا موبا مطلب optional تو پانچوہ نکتہ ہے وہ نشانی مت پہنو جو گیر مذہب کی نشانی سلی اپٹی کا اور آخری ہے آپ دوسرے جنس کے کپڑے مرد عورت کے کپڑے نہیں پیرنا چاہے عورت مرد یہ چھے ہے اگر اس کا اعترام کریں گے تو پوری پورنگ گریفی اور پورے یہ ننگا پن دنیا سے نکل جائیں گا افسوس کی بات ہے کہ ہم کئی بار مسلم معاشرے میں دیکھتے ہے جب میں تقریر کرتا ہوں تو ہندو جو میرے تقریر کو دیکھتے ہے جب مجھ سے ملنے آتے ہے تو اعترام کرتے ہیں وہ عام طور پہ اجام نہیں کرتے لیکن اپنا ڈپٹ تاثیر پہ لیتے اور میرے سے دور رہتے کیونکہ جانتے ہے کہ میں جب تقریر کرتا ہوں کہتا ہوں لیکن افسوس کی بات ہے کئی مسلم معاشرے میں تو مسلمان خواتین مجھ سے بات کرتی ہے بولتی ہے میرے فین ہے لیکن میرے پر چڑھ جاتی ہے چڑھ جاتی مطلب چڑھ دیتا ہوں اگر رکھو میں پیچھے جات دیوال چڑھ جاتی خالی یہ مہور ہے لیکن میرے قریب آتی ہے جب جیسا بھی دو تین میٹر سے کم ہوتا ہے تو میں اور پیچھے جاتا ہوں ڈسٹنس ہونا چاہیے نا ہم دیکھتے ہمارے معاشرے میں قرآن پڑتے لیکن ہجاب بھی عمل ہی نہیں کرتے یہ جو ہجاب پوائنٹ ہجاب کا یہ چھ نکتے ہیں یہ چھ نکتے ہیں یہ کپڑے ہجاب کے بارے میں آپ کس طریقے سے بات کرتے وہ بھی ہجاب میں آتا ہے کس طریقے آپ چلتے وہ بھی ہجاب میں آتا سب ہجاب میں آتا ہے صرف کپڑے ہجاب میں نہیں آتا ہے افسوس کی بارت جب مسلم معاشرے میں جاتے ہیں تو انہیں ہجاب کی تہذیب نے میں جاتا ہوں کئی مسلمان تاجیر ان کی سیکریٹری خاتون کیوں وہ کام کرنے بہت اچھا ہے اللہ کے رسول فرماتے اگر آپ ایک کمرے میں ایک مرد اور عورت نام ارم ہیں تو تیسرا انسان شیطان ہیں آپ کی سیکریٹری کو نوٹ دیں گے نا کیا مرد مر گئے کیا دنیا کے اپنے ریسیپشن پر خاتون کو رکھتے کیوں کیوں رکھتے اٹریک کر سکے اٹریک میں مانتا ہوں جو بولتے بلکل صحیح ہے لڑکی کو رکھے ہی تو بھائے چمک دھمک کے کوئی بھی آ جائے گا اس لئے اس لئے ایرو پلین میں ایرو سٹیس ہوتے نا اٹریک کرنے کے لئے کیوں یہ آپ کو اٹریک کر رہے جھنم کی طرف آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں لیڈی سیکریٹی رکھتے لیڈی ریسیپشن رکھتے خواتین اگر لیڈی سیکشن بلکل الگ there should be no intermingling of jin intermingling ہونا ہی نہیں چاہیے intermingling ہوئے نہ تو فتنہ ہوں گی آپ اگر خوبصور سیکریٹی کو رکھیں گے اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوئے نہ تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت آپ کو کچھ بیماری ہے آپ خوبصور سیکریٹی رکھتے اس کو ڈکٹیٹ کرتے پھر بولتے ترہ لیٹ ہوگیا لیٹ رکھو وہ رکھیں گی آپ ان کے مالک ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہے سور عسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکتیس میں زنا کے قریب بھی بتاؤ زنا تو حرام میں لکھا ہے زنا کے قریب بھی بتاؤ آج ہم دیکھتے دنیا میں زنا adultery fornication عام ہیں امریکہ میں ایک شخص آٹھ عورت کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے ایوریج شادی کرنے کے بعد کتنے لڑکیوں سے سوتا وہ لکھا نہیں ایوریج ایک مرد امریکہ میں ایوریج شادی کرنے کے پہلے شادی کرنے کے بعد کتنے کے ساتھ ہوتا وہ اس طرف میں لکھا ہے زنا adultery fornication شادی کے پہلے زنا کرو تو ہنگلش میں بولتے fornication شادی کے بات کرو تو adultery قرآن مجید میں سورہ اسرہ سورہ نمبر سر تر آیت نمبر 31 میں لکھا ہے آپ زنا کے قریب مطلب زنا کے قریب مطلب ابھی میں کہوں گا ایک لڑکی فون کرتی ہے اور ہم جانتے ہے کہ آواز آورا میں نہیں آتی آواز خاتون کی آواز جو ہے وہ آورا میں نہیں آتی تو خاتون فون کرتی دو بار فون کرتی پھر اچھے آواز میں بات کرتی لڑکی سے بات کرنا کیا ہے پھر بول تیچر چائے کے لئے بھار جائیں چائے کے لئے کیا پروبلم ہم زنا تھوڑی کر رہے چائے کے لئے دو تین بار چائے کے لئے جائیں گے میک ڈانلز میں جائیں گے کینٹر کی فیڈ چکن میں جائیں تاوکس میں بعد میں بولیں گے رات کو کھانے پر جائیں گے رات پر کھانے کے لئے حرام دھوڑی گے اس کے خطوات شیطان پہلے شیطان جانتا ہے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں تو ٹیلی فون پہ بات کرنا ٹیلی فون پہ خاتون سے بات کرنا تو حرام نہیں لیکن بے بنیاد بات کرنا اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیس اللہ کے رسول کے بیویاں سے ہمارے اموہات المومنین سے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کی آواز بی کمپلیسنٹ ان یور وائس مطلب آواز کو آپ جیدہ خوبصورت مت بناو نہیں تو اس آدمی جس کے دل میں بیماری ہے وہ غیر سوچیں گا کسے کہہ رہے اموہات المومنین سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارے اللہ کے آخری نبی کے بیویوں سے کہتے ہے یعنی اگر ہائیسٹ کس کا اگر عوضہ ہے خواتین میں وہ اموہات المومنین کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے بی کمپلیسنٹ ان یور وائس اپنی آواز پہ دھیان دو مطلب جیادہ خوبصورتی مت کرو اگر زیادہ ہلو ہاں آئیو 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 اپنی پیچر دیکھئے آمیت آئیو تو کیا ہوں گا اللہ فرماتے سورہ روم میں سورہ نمبر تیس آئیت نمبر اکیس میں اللہ نے مرد اور عورت کے بیچ میں محبت ڈالی مرد اور آئیو مطلب بی وی اور شوہر کے لیکن بی وی شوہر نے پھر بھی محبت آجاتی ہے تو یہ حرام محبت ہے خطوہ ہے مرد کیا مرگ تو یہ سب ہجاب کے خلاف ہے صرف کپڑے پیننا نہیں تو ہم دیکھتے ہم عام طور پر اشتیار لو لو بزاخر بھائی کیوں آپ بولتے یوٹیوب کے ایڈویڈیزمن حرام ہے کیونکہ اس کے اندر ایڈ حرام ہے سیونٹی فائی پرسن ہیڈ کے اندر آپ دیکھیں گے خواہ تین موٹر سائل کی لائٹ میں خاتون نے گاڑی کی ایڈ میں خاتون نے مجھے کس نے بیم ڈو کے ایڈ کے اندر ایک لڑکی خریہ بکنی میں اور اس پہ لکھے تیس ڈرائیو ہاں اسے ابھی چکھو گاڑی کو ہے لڑکی کو کیا ہو رہا ہے ہم ہمارے ماں کو بیچ رہے بیویوں کو بیچ رہے بھین کو بیچ رہے کیا ہو رہا ہے اور کہتے ہیں موڑن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ زنا سے دور زنا کے قریب مت آو اللہ تعالیٰ کئی جگہ کہتے ہیں قرآن میں خطوات و شیطان مطلب شیطان سے تو بچو ہے شیطان کے سٹپ سے خطوات و شیطان اگر وہ پتا ہے کہ آپ اچھے مسلم ہیں تو وہ چیز کرے گا جو مباہ ہے لیکن اس کے بعد آست آست آئیں میں دیکھتا ہوں مسلم معاشرے میں عورت آدمی ہاتھ ملا رہے ارے ہاتھ ملا نہ خراب گیا کتنی جاہل ہو گیا ہاتھ ملا نہ خراب گیا اللہ کے رسول فرماتے اگر ایک آدمی ایک گیر مہرم عورت کو چھوٹا ہے تو سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر منیس بات ایک گیر مہرم عورت کو چھونا ارے لیکن وہ تو میری بیٹی ہے صرف سولہ سال کی بیٹی کہ جائز ہے اگر آپ کی بیوی نے اسے جنم نہیں دی آپ چھو بھی نہیں سکتے بڑی کانٹرویسی ہو گئی تھی اسلام آباد میں جب انہیں تقریر کے لئے بلا گیا تھا کہا گیا تھا کہ بے آنا آریفن بچوں کو تو میں پوری میری چینج کر کے میرا اس کے جور ڈس منٹ ان کو ملنے والا تھا وہ تو برا فوٹو سیشن تھا بچے تو پیچھے رہ گئے فوٹو لے رہے اور بینا کہے کہ کئی لڑکیاں سٹیج پہ آگئے باہ لڑکیا چودہ سال پندرہ سال اور ہیجاب بینے سے اتنی بڑی فوج آگئی تو کیا کرنے کا بھاگ جانے گا ہم جگڑا کروں در لوگ مجھے کچھ بھی بولے بزدل بولے کچھ بھی بولے کار بولے مجھ تو میری اللہ بھاگ گیا ہاں ڈرکے بھاگ گیا میرے جگڑا کروں در تو ڈیبیٹ ہوگی اس کے اوپر اور اورفنیش کا مالک یہ تو میری بچیا ہیں میں چھو بھی نہیں سکتے ان کو بچی بولو ٹھیک ہے بہن تک بیٹا بولو ٹھیک ہے آپ اگر کھانا کھلا دے اس کو آپ چھو بھی نہیں سکتے جب یہ بالک ہو گئی تو آپ چھو بھی نہیں اگر آپ کے بیوی نے جنم دیا ٹھیک ہے تو جائے دے تو کدھر گیا اپنا معاشرہ کدھر گیا سویٹ ہوم سب سے سویٹ ہوم جنت ہے بھائے جنت سے اچھا سویٹ ہوم تو دنیا میں نہیں ہے اور اگر آپ آپ میرے فین ہیں تو اسے حرکت کیوں کر دے بھائے اور جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ عمل کرتا ہو آپ میری بات پہ عمل کرتے جس دن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بھٹک جاؤں گا آپ کبھی میرا ساتھ مت دینا نار تک بھی لاؤ تعلیہ نہیں بجائیں کیونکہ یہ شیطان بھڑک میں ایکسپورٹ ارے ماشاء اللہ اتنا بڑا مجموع ہمیں وہ بولنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کرے اللہ کو راضی کرے انسانیت کو نہیں انسان کے طرف دعوت مد دو ادارے کے طرف دعوت مد دو گروہ کے طرف دعوت مد دو قرآن کے طرف دعوت دو سیحدت کی طرف دعوت دو اللہ کے طرف دعوت دو اللہ کے رسول کی طرف دعوت دو اگر میں دائی ہوں تو صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول کا تو قرآن مجید میں ہدایت ملتی ہے جو آج کے معاشرے کے مسائل ہے pornography adultery fornication اس کا حل قرآن مجید میں ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ربا interest دنیا بھر میں پھیلا ہے اور قرآن مجید میں ربا آنڈ بار آتا ہے آنڈ بار اور آتا ہے سور بقرا میں سور نمبر دو آیت نمبر 278 and 279 اگر آپ ربا سے باز نہیں آئیں تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کا اعلان کریں اتنی خطرناک سخت warning ہے تم بھی ہے اگر آپ ربا سے باز نہیں آئیں گے انٹریس سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے جنگ کا اعلان کریں باقی کی بندے ہیں رورت سارے مسائل کا حل ہے سارے مسائل کا جواب ہے میرے بیٹے نے تقریر کیا تھا کراچی میں کیا قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے قرآن مجید کو پڑھو عربی میں پڑھو بے شک عربی کے ساتھ اگر آپ کو عربی زبان پہ مارت نہیں ہے تو اس کا ترجمہ پڑھو آپ کو اردو زبان پہ مارت ہے میں پڑھئے پنجابی میں مارت پرجام میں پڑھے لیکن قرآن مجید کو عربی کے علاوہ وہ زبان میں پڑھو جس زبان میں آپ کو مارت ہے اور قرآن مجید کے ہدایت پہ عمل کرو قرآن مجید راہ نجات ہے آخرت میں ہمیں جنت میں لے جائیں گا اسی عالم ساری دنیا کے لیے ضرورت ہے اور قرآن مجید میں نے کئی تقریر کی جس سے ثابت ہوتا ہے قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے اور ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت کیا کہ اللہ کا پیغام ہے میں نے ایک تقریر کی ہے کیا قرآن اللہ کا پیغام ہے اور اس میں میں نے منطق سے سائنس کے ذریعے ثابت کیا ہے قرآن مجید اللہ کا غلام ہے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کے حدیث سے اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ آپ قرآن پڑھو اس کو سمجھو اور قرآن کے بارے میں لوگوں کو اس کے پیغام کو پھیلاؤ وآخر دعوان الحمدلللہ رب العالم بیٹھے بیٹھے جزاک اللہ نہ رہے تک بھی بیٹھ جائیں سوال جواب کی نشست ہوگی بیٹھ جائیں بھی ختم نہیں ہوا بیٹھ جائیں سب حضرات تمام کے تمام حضرات بیٹھ جائیں بھی بیٹھ جائیں ایک میرے سے نعرہ لگائے نعرہ تکبیر آپ سوال چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں کون کون سوال چاہتا ہے تو بیٹھ جائیں سب حضرات بیٹھ جائیں آئیڈار صاحب نے کتنا مدلل خطاب کی ہے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بھئی بیٹھ جائیں نظم و ضبط کا خیار رکھیں کچھ سوال ہوں گے ان کا جواب دیں گے پھر کل انشاءاللہ بڑی نشست ہوگی تمام حضرات سے میری درکاز تھا بھئی دیکھیں کتنی اچھی آپ نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کی ہے آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر ڈاڑ صاحب اس کا جواب دیں گے بیٹھ جائیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں نظم مضبط کا خیار رکھیں تاکہ ایک اچھا پیغام جائے بیٹھ جائیں بھئی بیٹھ جائیں یہ جو آگے ہیں یہ زیادہ کر رہے ہیں ابھی نہیں وہ جا رہے ہیں بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جائیں سب ادرات بیٹھے تاکہ پھر ہم دوسرا کام شروع کریں اور سوال و جواب تاکہ وہ آپ کے سوال کو سن بھی سکیں جواب بھی دیں سکیں اور آپ کو پتہ طبیعت بھی مگر انہوں نے ما شاء اللہ کتنا بڑا خطاب کیا ہے اللہ تاکہ اور نظم و ضبط کا خیار رکھ یہ جتنے بھی سکورٹی والے ہیں پولیس والے ہیں یہ بقیدہ تمام حضرات کو بٹھا دیں بہت شکریہ اور آپ خود اتنے عظیم لوگ آئے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں اب جہاں جہاں پر مائک موجود ہیں اس پر دس لوگ سوال کریں ایک بندہ سوال کرے گا اور پھر اس کا وہ جواب دیں گے اور ایسے پانچ دس سوال جو ہیں آج کریں کیونکہ طبیعت بھی ناساز ہے تو اس لیے اس چیز کا بھی آپ نے رکھنا ہے جی سردار جی سوالات شروع کریں کس طرف سے سوال کرنا چاہتے ہیں یہ گیٹ مائک نمبر ون ہے یہاں سے پہلا سوال ہوگا آج 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 کے اس عظیم الشان پروگرام کی آخری نشست جو جو کا مغز بھی ہے سوال و جواب کی نشست اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے موجود موضوع 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 نہیں موضوع 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 جیسا 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 کوئی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں یہ ملتا جلتا ہے سور اخلاس کے ساتھ آپ اگر سکھ کی کتاب پڑھیں گے اس میں لکھا ہے دو قسم اوم کارا ایک اوم کارا ایشور کا منفیس فارم ان منفیس فارم ہاں کی نہیں ہاں کی نہیں کون سے مائک پہ میں سکرین پہ دیکھ سکتا ہوں کون سے مائک کے اوپر ہے کون سے مائک کے اوپر دیکھ سکتا ہوں لیف کے اوپر کیونکہ اندھے رائے تو مجھو دیکھ رہا نہیں تو اگر آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کے کئی نام ہے کہا جاتا ہے ست نام ہولی نیم پروردگار پروردگار بھی ایک نام ہے آپ کے کتاب میں ہاں کہ نہیں پروردگار ست نام خالق ملتا جھلتا ہے واہی گرو لیکن اگر آپ عمل کریں اگر آپ شرک نہیں کریں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اگر آپ کے کتاب میں اکثر یہ بات ہوتا ہے کہ جو اپنی مذہبی کتاب میں لکھا ہے اکثر لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے اور یہ بات مسلمانوں بھی بھی ہے مسلمانوں کے کتاب میں لکھا ہے شرک مت کرو پھر بھی ہم دیکھیں گے کچھ مسلمان شرک کرتے تو اگر قرآن میں لکھا ہے شرک مت کرو اور آپ شرک کریں گے اور کہیں گے میں مسلمان ہوں تو جنت میں نہیں جائیں گے آپ سمجھ رہے بھائی سام تو اسی طرح کیسے آپ اگر شرک نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ میں مانیں گے اچھے عمال کریں گے اور لوگ کو حق کی طرف بلائیں گے اور لوگ کو صبر کی طرف بلائیں گے تو آپ بھی جنت جائیں گے hope that answers the question myself thank you thank you آپ کے پاس اگر کوئی کلمہ یا شہادت والے بھائی موجود ہیں تو ان کو پیش کریں نہیں تو اس سے پیچھے جو مائک والے صاحب ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو اس سوال کو پیش کیا جائے ہندو کمیونٹی آپ بتائیں السلام علیکم سر میرا نام راول رام ہے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب غلط نہیں ہے اس میں غلطیاں ہم لو کرتے ہیں زنا حرام ہے ہمارے مذہب میں شراب نوج حرام ہے زنا حرام ہے مطلب جیسے بھی غلط کام سارے غلط اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہی اسلام میں بھی ہیں یہ دونوں جو ہیں نا مطلب کہ کومن ہیں تو اچھی باتیں دونوں طرف ہیں اور صرف اس بنیاد پر ہمیں دوزق میں ڈال دیا جائے گا کہ ہم صرف کلمہ نہیں پڑتے ادروائز ہم لوگوں میں بھی وہی چیز ہیں صرف عبادت کا طریقہ اور ہے باقی بس ہی سوال راول رام راول رام راول رام نے ایک اچھا سوال پوچھا اس نے کہا کہ ان کی مذہب کتاب میں بھی دینہ حرام بلکل صحیح فرماتے ان کی مذہب میں لکھا ہوئے شراب حرام بلکل صحیح فرماتے آپ نے میری تقریر سنے ہندو ازم اور اسلام میں اقصانیت آپ اچھا وہ تقریر میں لکھا ہے ہندو مذہب میں دو قسم کے کتابیں ہیں ایک شرطی اور ایک سمیتی شرطی مطلب وہ کتاب جو بھگوان کے طرف سے آتی بھگوان کے طرف سے سمیتی وہ کتاب جو انسان نے لکھئے شرطی میں آتا ہے وید این اپنیشت سمیتی آپ اگر پڑھیں گے آپ کے چھندوں کے اوپنیشت تو شرطی ہے چھندوں کے اوپنیشت چپٹر نمبر سیکس سیکشن نمبر دو شلوک نمبر ایک بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے بیلکل بھگوان ایک ہی دوسرا نہیں ہے بیلکل آپ کے کتاب میں لکھا ہے سویتا سیتر اوپنیشت چپٹر نمبر چھے شلوک نمبر نو نا کس یک سیج جانیت نا پدی پا نا کس یک سیج جانیت نا چدی پا مطلب اس بھگوان کا اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بچے ہے صحیح لکھا ہے سویتا سیتر اوپنیشت میں چپٹر نمبر چار شلوک نمبر انیس پرتیمہ کے معنی ہوتی ہے سانسکرٹ میں اکس پچر فوٹو سٹیچو آئیڈل پینٹنگ نہ تس سپتیمہ اس بھگوان کی کوئی اکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچر نہیں کوئی فوٹو نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچر نہیں یہی لکھا ہے یجر چپٹر نمبر بتیس شلوک نمبر تین میں بھی نا تس سپتی ماستی تو آپ اگر بھگوان کو مانتے ہے اور بھگوان کی مورتی بناتے ہے تو غلط ہے آپ کے کتاب کے حساب سے قرآن مجید کو بازو رکھو حدیث کو بازو رکھو آپ مورتی مجید 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 بھگوان کی مورتی پر مانتا ہوں ادر وائز دیوتا ہیں وہ مطلب ان پر سجدہ نہیں کر سکتے صرف کرشن بھگوان کو سجدہ کر سجدہ اس کی مورتی بھی جائز ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ کرشن بھگوان کی مورتی جائز ہے کدھر لکھا ہے میرے حساب اللہ کی مورتی بنا سکے تو اللہ ہی نہیں ہے اللہ یہ کل حکوف ہو نا رہی تک بھائی ہمارے گیر مسلمان بھائی مجھ سے سوال پوچھ رہے تکبیر اچھی بات ہے لیکن ابھی سوال جواب ہو رہا ہے تو میری درخواست تھے کہ جب گیر مسلمان بھائی پوچھتے تو انہیں ڈھرنے لگنا چاہے کہ آپ بھائی چاہ رہے ان کو ڈھرنے لگنا چاہ ڈھرتے نہیں ماشاء اللہ لیکن آپ ایسا مت کرو کہ ڈھر جائے نہیں تو ہمارے حساب سے جس کی مرسی بنا سکے وہ اللہ ہی نہیں اور یہ وید میں بھی لکھے لکھے آپ اس کون تصور کرتے مرتی بنائیں تو غلط ہے تو یہ ہی میں کہتا ہوں آپ اپنی کتاب کا عمل نہیں کر رہے آپ اپنی کتاب کا صحیح عمل کریں تو آپ بھی جنت میں جائیں گے صحیح بات ہم نہیں کرتے ہم مذہب پہ فالو نہیں کرتے صحیح طریقے سے میرا فارمیلہ بہت ایزی ہے صحیح قرآن مجید میں لکھا ہے سور عمران میں سور نمبر تین آیت نمبر چوس سٹ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے اپن آج مانی جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے اس پہ تو عمل کرے میرا فارمیلہ یونیورسل ہے پورا بھائی چاہ رہا ہے میں کہتا ہوں بھائی بیبل کو لے کے ہو وید کو لے کے ہو قرآن کو لے کے ہو وید کافی بڑی ہے بائیبل قرآن سے تین گناہ بڑا ہے ہم آج وعدہ کرے جو یقصہ ہے کم اس پہ تو عمل کرے جو یقصہ نے اس کو سائٹ پہ جاتے صرف کرشن کا بنا تو بھی غلط ہے سر وہ بھاگوات گیتہ میں لکھا ہے بھاگوات گیتہ سمریتی ہے بھاگوات گیتہ ماں بھارت کا حصہ ہے صحیح کیا نہیں صحیح تو ماں بھارت ایک سمریتی ہے سمریتی شرطی کے خلاف نہیں جا سکتی ہے اگر سمریتی اور شرطی میں ٹکراؤ ہے تو ہم شرطی کو مانیں گے سمریتی کو نہیں وید اور اپنیش سب سے اوپر ہے صحیح تو آپ کا ایک پیش دی ٹیچر ہے وہ کچھ کہتا ہے اور ایک بیش دی وید کو مانیں گے یا جو بیش لر کے ڈگری وید کو کو مانیں گے کس کو مانیں گے کن سے اس سات کو مانیں گے پی ایچ ڈی سب پی ایچ دی تو آپ پی ایچ ڈی وید ہے صحیح تو اگر آپ مورتی پوجہ چھوڑ دیں گے اور آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کے کتاب میں لکھا ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے بھوش پرانا بھی ہے کل کی پرانا ہے اور آپ میری تقریر سنیں گے ایک تقریر ہے میری محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں وقت کی قلت ہونے کے وجہ صرف میں چھوٹی پوائنٹ کہوں گا آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے چپٹر نمبر دو شلوک نمبر پانچ سانت گیارہ پندرہ سترہ اس میں لکھا ہے کہ ایک اوتار آئیں گے آخری اوتار آئیں گے جس کے والد کا نام ہے وشنو یاس وشنو مطلب بھگوان یاس مطلب اس کا بندہ اس کا سرون عربی میں ترجمہ کریں گے تو عبداللہ ہوتا ہے آخری پیغمبر آئیں گے جس کا والد کے نام عبداللہ ہے اس کے ماں کا نام سمتی سمتی سانسکرپ میں مطلب امن شانتی عربی میں کہیں گے آمینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تا آمینہ وہ پیدا ہوں گے ایک امن شہر میں مکہ اس شہر کے گروہ کے لیڈر کے قبیلے میں پیدا ہوں گے قریش کے قبیلے میں اس کے چار قریب دوست ہوں گے ذکر ہو رہا ہے خلف راشد دن کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر تو بہت لمبا ہے دو گھنڈے کی تقریح دے سکتا ہوں تو اگر آپ اپنی کتاب میں مانتے آپ کو ماننا پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سر میں پڑی نہیں میں بھی باس ایسے مطلب کوئی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہے اس لئے مجھے پتا نہیں ہے اس میں نہیں پڑھا تو گلتی کس کی میری گلتی ہے میں ماند رہا ہوں جو نہیں پھولو کرتے ہمارے مذہب کو اس لئے ہندوستان میں جب میری تخریر ہوتی ہے تو ہندو کا مجمع اس سے بڑا ہوتا ہے دیکھ ہے پچ لاکھ دس لاکھ پچیس فیصد بیس فیصد گیر مسلم ہوتے بیس فیصد ہندو ہوتے تو دس لاکھ کا ہندوستانی مجھ سے محبت کرتے ہے اور گیر مسلم بھی محبت کرتے وہ پولیٹیشن ہے جو پرابلم ہوتا ان کو ووڈ بینک کا پرابلم ہے ہم لوگ تو ہر جائیں گے ابھی ہندو جب میرے تقریر سنتے کہتے کہ دو گھنڈے میں ہم نے وہ ستیکھا جو ہم نے چالیس سال ہمیں پتا سچے ہندو ہے تو آپ کو ماننا پڑھیں گا کہ ایک بھگوان ہے اس بھگوان کی مورتی نہیں ہے اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ صلی اللہ ہے تو آپ اپنے کتاب پر عمل کریں جی کروں اور جو چیز یقصہ ہے اس پر تو عمل کرو جو ٹکھراب ہے وہ بعد میں میں جانتا ہوں میں نے تقریر کی اس میں لکھا ہے کہ ہندو مذہبی کتاب میں لکھے 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 شراب پی نارا میں قرآن میں لکھے 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 آپ کے مذہبی کتاب میں یہ بھی لکھے سور کا گوش کھا نارا میں اور آپ کی کتاب قرآن سے سخت ہے اس میں لکھائے کہ اگر آپ سور کا گوش بیچیں گے تو پیر اور ہاتھ اُلٹے پیر اور اُلٹے ہاتھ کٹنا چاہیے یہ کدھر حدیث میں نے لکھے لیا نہ قرآن میں لکھے لیا آپ کی مذہبی کتاب منوسفرطی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اُلٹے ہاتھ اور اُلٹے پیر کٹو اگر وہ سور کا خوش بیچتا ہے تو اگر آپ صحیح ہندو ہیں آپ کی مذہبی کتاب پڑھو آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور آخری پیغام دیں گے آخری پیغمبر ممہ صلی اللہ صلی اللہ اور آخری پیغام میں قرآن مجید تو اگر آپ سچے ہندو ہیں تو آپ کو قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑھیں گے آپ دیکھیں گے ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو اسلام قبول کی اللہ ہدایت دیا میرے وجہ سے نے اللہ نے انہیں ہدایت دیا کیا میرے تقریر کے بعد کئی لوگ چاہے مجمع میں چاہے گھر پہ اللہ انہیں ہدایت دے رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ صلی اللہ کہ آپ میرا ویڈیو قسٹ ہندوزم اور اسلام میں اقصانیت دیکھئے اور اس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھئے اگر آپ کو یقین آتا ہے تو حق ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ حق کا پیغام کو ایکسپ کرو اور انشاءاللہ یہ آپ کے لئے راہ خواتین سے اگر کوئی سوال ہے تو وہاں پہ مائک والے ساتھی موجود ہیں وہاں سے اگر کوئی سوال ہے تو سوال پیش کیا جائے میرا نام سمیرہ بشیر ہے میں پی ایس ڈی کی سٹوڈنٹ ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن کا یہود پر ذلت اور محتاجی کا ٹھپا سٹیمپ لگنے کے باوجود موجودہ امریکی ریاست اسرائیلی ریاست کے قیام اور اس کی مالداری ہونے کی اور پوری دنیا پہ اسرائیل کا رول کرنا کی اصل وجہ کیا ہے سمیرہ بشیر میرا نام ہے سمیرہ بشیر کوئی بھی گیر مسلم خاتون ہے کوئی بھی جو سوال پوچھنا چاہتی ہے ٹھیک آپ اپنا سوال دھو رہیں گے لیکن آستے سے کیونکہ مائکروفون صحیح نہیں ہے قرآن کا یہود پر زلط اور محتاجی کا جو سٹیمپ لگانے کے باوجود موجودہ اسرائیلی ریاست کے قیام اور اس کے مالدار ہونے کی سننے میں رہا خل یہ سننے میں آرہا ہے قرآن مجید میں یہود کا سٹیمپ آپ ذرا آستے سے بات کریں آپ میں بھی صحیح بات کریں لیکن مائکروفون سننے میں نہیں آرہا ہے سپیکر سے آپ پھر سے سوال دھو رہیں گی قرآن کا یہود پر زلط اور محتاجی کا سٹیمپ لگانے کے باوجود اسرائیلی ریاست کا قیام اور اس کے مالدار ہونے کی وجہ اور پوری دنیا پہ رول کرنے کی وجہ کیا ہے اگر میں نے آپ کا سوال صحیح طریق سے سنا آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں یہود کے بارے میں لکھنے کے باوجود یہود کیوں دنیا کو رول کر رہے ہے سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں خواتین سے مجھے پتانے خواتین بھی اس تقریر میں موجود ہے جب میں نے آپ کا خیر مقدم کیا تو میں نے خواتین کا نام نہیں لیا اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں میں خواتین میرے بہنوں کو خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں السلام و الرحمن اللہ برکاتو میں معافی چاہتا ہوں مجھے پتانے تھا کیونکہ مجمع اتنا بڑا ہے مجھے دکھرا نہیں ہے آپ کا سوال تھا کہ قرآن مجید میں یہود کا ذکر کرنے کے باوجود ان کا سٹائم لگنے کے باوجود کیوں یہود پورے دنیا پہ رول کر اور رول کر رہے دو وجے کے وجے سے نمبر ون وہ ساری بینک جتنے بینک ہے ریبا بینک دنیا کے اس کے سرطاج ہے یہود آپ جتنے بینک دیکھیں گے انٹرنیشنی مونٹری فنڈ یا جتنے امریکن بینک ہے آپ سننیں گے فورٹ نوکس آپ سمجھیں گے یہ جو ایسے گورنمنٹ کا ہے یہ گورنمنٹ کا نہیں ہے یہ یہود کا ہے تو یہود نے پوری دنیا کو ریبا کے اندر ڈبا دیا ریبا لینے سے انٹرنس لینے پہ مجبور کیا آپ کو بولتے استعمال کرو کرو کردیٹ کارڈ ایک مہنے میں واپس دو نو پرابلم ایک مہنے سے زیادہ ہم انٹریس آج کریں گی اب انسان جب استعمال کرتا کرتا کریٹ کارڈ پہلے بار برا برباد میں کیا فرق پڑتا ہے اور وہ ریبا میں ڈوب جاتا ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ آئی ایم ایف کیا کرتی ہے کئی ملکوں کو لون دیتی ہے لون دے آپ سے غلط کام کرواتی ہے ہم لیتے کیوں لون ان سے اللہ جب بولتا ہے ربا حرام ہے آپ ان سے لون رہتے کیوں آپ ان سے اگر لون لیں گے ربا پہ اللہ تعالی آپ کی مدد نہیں کریں گا لیکن ہمارے مسلمان ملک کو پیسے سے زیادہ محبت اللہ سے زیادہ اللہ سے زیادہ پیسے سے محبت ہے تو ہم خود مسلمان ملک جاتے ہے یہود کے پاس قرآن کے آیت سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بیاسی کیا اہل کتاب میں سے سب سے زیادہ محبت جو کرتے مسلمان سے وہ وہ ہے جو کہتے ہے کہ میں نسارہ ہوں میں کرشین ہوں اور سب سے زیادہ دشمن ہے جہود یہ قرآن کیا ہے پھر بھی ہم قرآن کی ہاتھ کو نہیں پڑتے یا پڑتے ہوئے سمجھتے یا ہمیں پیسہ بچا سکتا ہے ہمارے پڑوسی ملک ہے پڑوسی ملک یہ پڑوسی ملک ملک آپ کا نظر ایک طرف جہا ہٹا کے جا پڑوسی ملک بھی امریکہ کو بیس سال سے زیادہ ناک میں دھم لکھا ہے لکھا ہے کہ انہیں افغانستان کا ذکر کر رہا ہوں انڈیا کا نے پڑوسی ملک بولے تو پہلا رشیہ ہے ان پہ حملہ کیے امریکہ نے امریکہ نے جب عملہ کیا انہیں بولے ہم ہمارے دھرتی پہ کس کو آنے نہیں دیں گئے افسوس کی بات ہے الحمدللہ سمہ الحمدلللہ امریکہ نے ٹریلین ڈالر خرچہ کی بیس سال تک پھر بھی انہیں مہیدان جڑ کے بھاگنے پڑا کیوں ان کے پاس اللہ کی مدد تھی تعداد میں کتنے 35 36 ملین کئی ملک جو اس سے زیادہ ہے تعداد میں ہی کیا نہیں ہی کیا نہیں لاشٹ یر جتنی کرنسی دنیا کی تھی سب سے بہترین کرنسی تھی افغانستان کی کیوں وہ ڈالر میں ڈیل ہی نہیں کرتے ان کو آئی ایم ایف سے نہیں چاہیے اللہ تعالی امتیان لے رہا ہمارا اللہ تعالی جاننا چاہتا ہے کہ آپ کس کی مدد چاہتے ہیں میں نے کہا نا یہ دنیا امتیان ہے یہ ساری دنیا جو ہم زندگی ہم جی رہے انتیان تو یہ انٹریس کے ذریعے وہ سارے انسانوں کو اپنے چنگل میں گریفت کرنا چاہتے ہم تجارت کرتے تو بنک سے نون لیں گے نون لیں لیں تو مر جائیں آپ کو اچھی گاڑی چاہیے اچھا محل چاہیے اچھی گاڑی آخرت میں کرو نا تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ امتیان لے رہا ہے ہمارا اور افسوس کی بات ہے اللہ نے ہم مسلمان ملک کو اتنا پیسہ دیا ہے میرے علم کے حساب سے ٹاپ ہنڈرڈ رچس انسان دنیا میں 95% سے جیزا مسلمان ہیں یہ بل گیٹس جیف بیسوس اپنے خیصے میں رکھیں ان کو ایلون مسک ایک ایک مسلمان گلف کنٹری میں اس کے پرائیویٹ کمپنی ہیں انہوں ریچے کے لسٹی کمپنی میں میں خود جانتا ہوں باقی لوگ کو چھوڑو میں خود جانتا ہوں میں شادت دیتا ہوں میں کئی مسلمان کو جانتا ہوں جو بل گیٹس کو ایک ہیسے میں رکھیں گے ایلون مسک کو دوسرے ہیسے میں میں خود جانتا ہوں مل چکا ہوں ایک چیز ممالک پہ حملہ کرتے ہم مسلمان کیوں نہیں ہم میکٹو بناتے مسلم ٹریٹی مسلم کانٹری ٹریٹی آرگنیزیشن کیوں نہیں بناتے کیوں نہیں بناتے کہ آپ ایک بھی ممالک ففٹی سیون ملک ہے جو مجاریٹی مسلم ہے کیوں نہیں بناتے اگر آپ ایک بھی ملک پہ کیا ہوئی گا جہدے سے جہدے کیا ہوئی گا ہم شہید ہوئیں گے میں تو روز دعا کرتا میرے تاجد میں اللہ میری مال اور میرے جان تیری نام پہ قرمان ہو انڈیا میں ہر رات تاجد میں دعا کرتا تھا تو دو ازار سولہ میں مجھے ہجرت کرنے پڑا دعوت ہی کام کے وجہ سے انڈیا سے ملیشیا تو اللہ نے میری عادی دعا سنی میرے پورے مال کو انڈین گورنمنٹ نے ضبط کر لیا عادی دورہ سنی اسی لئے جب میں دعا کرتا میں کبھی بھی دعا نہیں کرتا کہ مال واپس ملے کیوں نہیں دعا مال جائے واپس ملے تو سواب کی در ملے گا ابھی تو سانسو گناہ مل گیا میں دعوت نہیں کر پاؤ گا تو جنت کیسے جاؤ گا تو جی کے کیا فائدہ تو میں کہتا ہوں اگر یہ آج کے مسلمان کو ایمان ہو جائے ہم یقصہ ہو جائے ایک ہو جائے کیا ہوئے گا جائے سے جائے چھئی ہوئے اور کیا ہوئے جنت تو جائیں گے جو ظلم ہو رہا ہے اپنے مسلمان بھائیوں پہ افسوس کی بات ہے جو ہمارے بس میں بہت تھوڑا بہت کر رہے ہم ہم اگر میکٹو بنائیں اور دیکھیں کہ یہود کا ساتھ نہیں دے بلکل یہود کنٹرول کر رہے بینک سے نمبر دو میڈیا سے میڈیا سے جتنے ٹاپ میڈیا ہے سٹار ٹی وی فکس ٹی وی بی سکائی بی میجوریٹی یہود روپورٹ مڈاک کا نام سنے روپورٹ مڈاک اس وہ بولتے ماہر میڈیا رول کر رہے دو چیز سے بینک سے ربا سے اور میڈیا سے جب لوگ مسلمان ہونے لگے جب دیکھنے لگے لائف جنو سائیڈ سوشل میڈیا پہ تو میڈیا میڈ میرے اکثر میڈیا میڈ ہے میرا ٹویٹر بند میرا انسٹرگرام بند ایک ملین دو ملین بند فیس بوک الحمدلل آپ تک محفوظ ہے تیکن صرف چوبیس ملین جانا چاہے سو ملین کے اوپر اس کو شیڈو بند شیڈو بند شیڈو بند مطلب رکھ رکھیں جیزا بھگنا نہیں چھے سیم تک میرا یوٹیوب صرف چین ملین اگر میرا سو ملین ہوں گا تو جن جانے کے زیادہ چانس ہاں کہ نہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کا تو میڈیا کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے صحیح طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دیئے اتنی تعداد دیئے اتنا پیسہ دی ہم غلط خرچہ کر رہے یہود کتنے فیصد ہے کتنے فیصد بہت کم پورے دنیا میں سولہ ملین آپ کے ایک شہر میں آ جائیں گے کراچی شہر میں سکسٹین پوائنٹ فور نائن فائز ملین مسلمان ہیں دو جار چوبیس کے حساب سے ہم اگر اللہ اور اللہ کے رسول پہ فروسہ کرے اور مانے اللہ تعالیٰ فرماتے ایک گرین سورہ بقرہ میں سنان نمبر دو آیت نمبر دو سو اک سٹھ میں اگر آپ ایک گرین اللہ کے راہ میں دیں گے اللہ آپ سات بوٹے دیں گے سات بوٹے ہر بوٹے پہ سو گرین سات سو گناہ سیونٹی تھاؤزن پرسن پروفٹ وہ منیمم ہے اللہ اور بھی دیں گے اگر ہمیں یقین ہیں تو ہم کریں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا امتیان دے رہا ہے دیکھتا ہے مال کدھر خرچہ کرتے آپ میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کو پاتنر بنو آپ کے دھندے میں آپ کے تجارت میں تجارت میں کبھی کمی نہیں اللہ کو پاتنر بنا پورا گیا اور دیان دے رہا کیا پروبلم ہی نہیں میں صرف دو یا تین دن دیتا ہوں مہینے میں میرے تجارت دی کتنا دو یا تین دن کورو روپی کماتا مہینہ کورو روپی ضرور دین مجھے ضرور ہے میرے اور بیوی کو رہنے کے لئے پائنچسو ڈالر پائنچسو ڈالر ہنے دیل لاکھ روپی بہت ہوں کروڑوں روپی دے رہے ہر مہینہ اب اللہ کے ساتھ اللہ کو اپنا بزنس پارٹنر بنا اللہ تعالیٰ فرماتے کون ہے جو اللہ کو لون دیں گا کرس دیں گا اور اللہ اسے ملٹیپلائے کریں گا تو یہ حالات بھین اس کے وجہ سے کیونکہ مسلمان قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کر رہے اگر ہم قرآن مجید پر عمل کریں گے جو آج میں نے تقریر کی اس پر عمل کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے آپ کیوں باقی یہود پر بھروسہ کرتے کیوں انڈرنیشنل مالیٹری فنڈ پر بھروسہ کرتے کیوں اور آپ کے پاس مثال ہے مثال ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں لوگ ان کو نیچہ دیکھیں گے لیکن آخرت میں تو اوپر ہے نا ہاں کہ نہیں تو اگر ہم قرآن پہ عمل کریں گے تو انشاء اللہ کوئی بھی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا کوئی بھی ہمیں ہرا نہیں سکتا کوئی بھی ہمیں ڈیفیٹ نہیں کر سکتا اور انشاء اللہ یہ وقت آئیں گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں تین جگہ سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر تینتیس سورہ فتح سورہ نمبر آیت نمبر اٹھائیس اور سورہ سورہ نمبر ایک سٹھ آیت نمبر نو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے دینوں پہ حاوی ہو جائے چاہے وہ کرشان نظم جوڈائزم حدو بدزم ہو سوشل ہو سیکیون ہو ایتھی ہو کل سب پہ حاوی ہوئیں گا اور دو جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وقفہ باللہ ہی شاہدہ ایک جگہ کہ اللہ شہادت اللہ کی شہادت کافی ہے اور دو جگہ اللہ فرماتے ملو قریر مشکون کتنا بھی مشرق نہ چاہیتو پھر بھی یہ دین گالب ہوں گا اور حدیث میں آتا ہے مسلمان ساری دنیا پہ راج کریں گے انشاءاللہ سانس سال کے لئے سانس سال کے لئے ہم دیکھنا چاہتے جب اللہ نے وعدہ کیا تو کیوں آپ قرآن سے دور جا رہے کیوں قرآن سے دور جا رہے اب ابھی کب یہ ہوں گا پتہ نہیں دس سال بعد سو سال بعد ہزار سال بعد لیکن اللہ کا وعدہ ضرور ہونے والا ہے ہم ساری دنیا پہ انشاءاللہ امن کے ساتھ دنیا پہ رول کریں گے اسی لئے اسی لئے قرآن عالمی ضرورت ہے اور ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہئے دنیا میں بھلے آپ کو لگے نقصانے اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا چاہیں گے اللہ دنیا دیں گا آخرت نہیں دیں گا اللہ آخرت اگرہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ آپ کو آخرت بھی دیں گا اور دنیا بھی دیں گا ہم دنسیزر کوشتین اب میں اپنی لیفٹ سائٹ پہ جو سیکنڈ نمبر پہ مائک والے ساتھی ہیں ان کے پاس اگر کسی غیر مسلم کا کوئی کوئیسٹن یا کوئی کلمہ یا شہادہ ہے تو اس کو پیش کریں لیفٹ سائٹ پہ مائک نمبر دو پہ جو ساتھی موجود ہیں ان کے پاس اگر کسی غیر مسلم کا کوئی کوئیسٹن یا کلمہ یا شہادہ ہے تو اس کو پیش کریں جی یہاں پر ایک کریسٹین اور ایک اتھیسٹ کا کوسٹن ہے تو وہ ہم کرتے ہیں ان چل اپنا نام بتائیں مسیح اسو میں آپ سب کو سلام میرا نام سیمسن جون ہے اور میں پادری ہوں میرا تعلق سی ڈی اے سوری نام کیا میرا نام پادری سیمسن جون ہے اور میرا تعلق سی ڈی اے سے ہے کرسٹین ڈی بیٹ اگیڈمی سے اور میں کرسٹین اپولوجس بھی ہوں اور آپ نے گزشتہ روز کراچی میں پوری مسیحیت جو پاکستانی مسیحیت ہے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا تو میری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کے چیلنج کو ہم نے قبول کیا ہے اور ہم بیس ہزار بندوں کو پیش کر سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں وہ اس مناظرے میں پریزنٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ بائبل مقدس میں کوئی ایک آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ حضرت مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں گوسپل آف جون چیپٹر نمبر تھرٹین ورس نمبر تھرٹین اس میں لکھا ہے کہ تم مجھے استاد اور خداون کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں جب آپ بائبل مقدس پر گوھر کرتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ کو بیبلیکل لینگویجز کا پتا ہونا چاہیے یہاں پہ جو خداون کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کریوز ہے اور کریوز جو کے ساتھ جب بھی آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خدا کے معنی دیتا ہے تو مسیح جب اپنے بارے میں گوسپل آف جون میں یہ بات کرتے ہیں تو وہ خدا ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں اس کے علاوہ گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر ٹوئنٹی ون اور اس کی آیت نمبر تین اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو تم ان سے کہنا کہ خدا ہون کو اس کی ضرورت ہے تو یہاں پر بھی یسو جو ہیں اپنے آپ کو کریوس آرٹیکل کے ساتھ خدا کہہ رہے ہیں تو اس کے علاوہ آپ گوسپل آف جون چیپٹر نمبر بھائی صاحب سننے بھائی صاحب ایک سوال پوچھنا چاہیے ایک سوال ایک ٹائم پہ سمجھے نا پہلے آپ کا سوال کہ آپ میرے چیلنج کو ایکسپ کرتے شاید آپ نے میرے تقریر نہیں پڑی یا میرے تقریر سنے ہی نہیں چیلنج کرنے کو میں جب چیلنج کرتا ہوں اعلق بات آپ نے سوال کیا سوال کا جواب دوں گا اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے میرے ڈیبیٹ کے شرائط ہے میرے ڈیبیٹ کے یہ شرائط ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے ڈیبیٹ کرنا ہے پبلک میں تو کم از کم وہ پاچ فیصد جیسے میں مجمع اکھٹا کرتا ہوں میرے سب سے بڑا مجمع ہے دس لاکھ ہندوستان میں کتنا دس لاکھ تو کم از کم پاچ فیصد پچاس ہزار کا مجمع تیار کرو آپ نے سنیے 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 میری بات سنیے سنیے میری بات میں جب بات کرنا بچ میں دخل مت دیجئے جی جی آپ بات کریں تیس ہزار آپ کے لئے تیس ہزار چلا مانگے مجھے سننے میں پرابلم ہوئی آپ نے تیس ہزار کہا تیس ہزار بھی مان لیا سب سے پہلا میرا دس ہزار تھا پھر بیس ہزار ہوا جب سے بڑھتے جاتا ہے میری تعداد بڑھتے جاتے تو عام بھی بڑھتے جاتے سب سے پہلے میں کہتا تھا دس ہزار کرو کیونکہ مجمع میرا چھوٹا تھا جب مجمع بڑھتے جاتا ہے اور پوپلیریٹی بڑھتے جاتی ہے تو میرا منیمم کرائٹیریہ بھی بڑھتے جاتا ہے میں نے پہلے جب بحث کیا تو جو لوگ صرف پانچ ہزار کٹا کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے ڈیبیٹ کیا ہوں وہ پہلے تھا year 2000 میں 1998 میں آپ بولتے تیس ہزار تیس ہزار مانگے آپ مجھے یہ بولیے کون سا آپ کا ڈیبیٹر تیس ہزار لوگ کو اپنے واحد لیکچر کے لئے جمع کر سکتے ہیں نام کیا اس کا اور فوٹو دو مجھے کون سا آپ کا ڈیبیٹر ہے میں جانتا ہوں دنیا میں سیکڑو کرشن ہیں جو لاکھ سے زیادہ اکھٹا کر سکتے بینی ہن موریس ریلو جیمی سوگیٹ یہ سب نام ہے آپ کا کون سا آدمی ہے جو تیس ہزار اکھٹا کر سکتے نام کیا اس کو سب پیش کرو ہم یہاں پر کرشن ڈیبیٹر اکیڈمی طرف سے کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ بیس ہزار لوگوں کا انتظام کرے گی اگر ہم دیبیٹر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے کوئی مقرر جو ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے پادری شکیق عمل اور میں پادری سیمسن جون زندگی میں کبھی بھی تیس ہزار لوگ کو کتاب کئے اکیلا کب کیے تاریخ بولیے اور ثبوت پیش کئے جو اکیلا ہم جب سنیے سنیے میری بات چرچ کی اگر چرچ میں آرے تو اللہ کی عبادت کرنے کون شخص کہیں گا ایک بڑے مسجد میں جس لاک مجمع وہ دلیل نہیں کہ لاک اس کے لیے وہ لاک لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ سمجھ رہے خطاب مطلب گراؤن پہ ہونا چاہیے چاہیے چرچ کے اندر نہیں آپ اتنا بھی نہیں جانتے کیا ڈیویٹ کریں گے میں آپ سنیے سنیے میری بات موری سنیے آپ نے جمی سبکار کا نام سنیے بینین کا نام سنیے یہ سب دنیا میں مشہور مقرر ہے تیلی ایوانجلیس ہے یہ تقریر کرتے لاک لوگ دو لاک لوگ تین لاک لوگ پانچ لاک لوگ شری شری روی شن کا نام سنیے رام دیو بابا نام سنیے اب یہ آپ سامسون جان کیا تو اکیلا کرنا چاہیے اکیلا چلچ کے اندر نہیں سنیے میری بات سنیے سنیے یہ آپ میرے ٹیم کو پروف دیجئے کون سے تاریخ کو آپ بول سکتے کون سے تاریخ آپ کے پیسٹر سیمسون نے کون سے میدان میں تخریر کی جان تیس ہزار لوگ تھے اب بول سکتے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ تاریخ بولیے وقت بولیے وین یو بولیے اور ثابت کیجئے ثبوت کے ساتھ کر سکتے کہ نہیں ہم پریسٹ جو ہے وہ تو چرچ میں ہی جو ہے سرمن کرے گا میں کا مسجد میں آج کر رہا ہوں میں جب بھار میدان میں کرتا ہوں چرچ میں لوگ ایشور کی عبادت کرنے آتے اس کے نام پہ بولے مہینے کرتا کیا یہ ویلیڈ نہیں ہے آپ سمجھ رہے یہ ویلیڈ نہیں ہے وہ شخص جب بھار تقریر کرتا ہے اور بھار لوگ آتے تو ثبوت ہی اس کے وجہ سے چرچ میں تو لوگ عبادت کرنے آرے یہ ویلیڈ ہے نہیں ہمارے مسجد کے اندر ہمارے مسجد میں تو لاکھوں لوگ آتے نا یہاں بھی بادشاہ مسجد میں لاکھ آتے آپ جائیں گے اسلام باد میں تین لاکھ آتے تو سبوت پیش کرو چرچ کی بات مت کرو کون سے auditorium میں کون سے سٹیڈیم میں کون سے میدان میں تقریر کیے چرچ میں کیے اس سے معلوم پر تاب ڈیبیٹ کے لائک نے پھر بھی ڈیبیٹ کرنا چاہتے میرے بس سٹوڈنٹ آپ ملیشیا میں ہوں تم سے ڈیبیٹ کریں گے کب آنے کو تیارے بولو ملیشیا میرے سٹوڈنٹ میرا بیٹا کو چھوڑو بیٹا نہیں میرے سٹوڈنٹ میرے سکڑو سٹوڈنٹ آپ سے ڈیبیٹ کر آپ کو ایک فتح مل جائیں انشاء اللہ آپ کب ملیشیا آپ ہائر کرو ہائر کرو سٹیڈیم ملیشیا میں شامسنگ افسوس کی بات اس سے معلوم پڑتا ہے آپ کا ذہن کیا ہے آپ نے سنیے سنیے آپ کا وقت ختم ہو گیا ابھی سمجھے نا اور جو اپنے ریفرنز یا میتھیو کا اس میں کہیں نے لکھا میرا چیلنگ یہ تھا اگر کوئی بی بائیبل میں یہ ثابت کرے کیا عیسیٰ علیہ سلام خود کہتے ہے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو میں کرشن بننے کو تیار ہوں دونوں ریفرنز میں کئی بھی نہیں لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے میں خدا ہوں آپ کے ریفرنز میں کدھا نہیں تھا میں گوڑ سے سن رہا تھا نہ میں تھا نہ جان میں تھا آپ کے ریفرنز میں آپ بول رہے تھے اس کے معنی یہ ہوتی ہے میرا صاف کہتا unéquivocal statement unambiguous statement where Jesus کہ himself says I am God always says worship میں بینہ شک بینہ شبا کے ایسا بھوالہ دو بائبل کا جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے کہ میں عیشور ہوں یا میری عبادت کرو دونوں sentence میں نہیں تھا تو وقت زیادہ کرو ادھر can we have the next question آپ سب حضرات مسجد میں تشریف فرما ہیں مسجد کے عدام میں سے ہے کہ اللہ کے گھر میں تعلی نہ بجائی جائیں لہذا اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں میں اب میں اب last question اور اس کے بعد کلمہ یا شہادت ہے اس کو لے کر آج کی اس نشست کا اختتام کروں گا مائک نمبر 3 پہ اگر کوئی غیر مسلم ان کا کوئی question ہے یا کلمہ یا شہادت ہے تو اس کو پیش کیا جائے left side پہ کون صاحب ہیں ہاتھ کھڑا کریں یہاں پر ایک اتھیسٹ مجود اور مختصر کوئی سن پیش کریں میرا نام واجد احساس ہے اور میں ایک طالب علم ہوں ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے چار سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں یعنی میں ایک طالب علم کے طور پر ایک اچھا طالب علم بھی ہوں ایک بیٹے کے طور پر ایک اچھا بیٹا بھی ہوں دوستوں کے میں جو میرا معاشرے میں کردار ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور میرے تمام معاملات بھی ٹھیک ہیں میں کسی سے کچھ لیتا ہوں تو وقت پر واپس کرتا ہوں جب میری سارے میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے ایک یہ اور یہ ہے کہ مجھے ایتھیسٹ ہونے کا یا ریلیجیس پرسن ہونے کا کیا نقصان ہے جو ایک ریلیجیس پرسن کو نہیں ہے اور اس کو فائدہ ہے یہ میرا question ہے اور میں یہ کہوں گا کہ کوئی metaphysical answer نہ دیں ایسا کوئی rational answer دیں جس کا اکل سے اور جس کی approach rational ہو بھائی سب آپ کا نام کیا ہے واجد احساس واجد احساس آپ مسلمان ہیں آپ مسلمان خادرین میں پیدا ہوئے لیکن اسلام پر عمل نہیں کرتے برابر اپنے بھائی صاحب واجد مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے چار سال سے دین پر عمل نہیں کرتے کہتے ہوں کہ میں طالب علم ہوں اور میرے معاملات بہت اچھے میں اچھے کام کرتا ہوں کچھ لیتا ہوں تو ٹائم پر واپس دے دیتا ہوں اور بہت خوش ہے تو کیوں شخص ہے جو بولتے میں بہت اچھا ہوں کئی شخص ہے اچھا ہونا کس کے میار سے آپ کے میار سے ہمیں اچھا ہونا چاہے خالق کے میار سے خالق کا میار کیا ہے اچھا ہونا وہ جو ایمان رکھتا ہے ہم نے صالح ہاتھ کرتا ہے بھائی صاحب کا سوال ہے لوجیکل جواب دو کہ میں چار سال سے دین پہ عمل نہیں کر رہا ہوں بہت خوش ہوں جو چیز لیتا ہوں ٹائم پہ واپس کرتا ہوں آپ ثابت کرو کہ کیوں مجھے دین پہ عمل کرنا چاہیے جو آپ بول رہے آپ بہت خوش ہیں وہ میرے خوشی کے لئے کافی نہیں ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ کو آپ نے صحیح راستے پہ لکھا ہے آپ کے چار سال میں کتنے لوگ آپ کو مانتے بولیے مجھے واجد بھائی کتنے لوگ آپ کو مانتے چار سال میں پانچ سال دس سال کتنے لوگ ماننے لگے آپ سر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ میری پرسنل لائف پر نہ میری اجتماعی جو میری زندگی ہے معاشرے میں کہ میرے اوپر کتنے لوگ مانتے ہیں یا مجھے کتنے لوگ اچھا سمجھتے ہیں یہ ہے کہ جو ایک ضابطہ سیٹ کیا ہوا ہے سوسائیٹی کی جانب سے اور اکل کے جو تقاضے ہیں یعنی ایک اکلیت کا تقاضہ ہے کہ میرا معاشرے میں ایک اچھے انسان کا کیسے رول ہو سکتا ہے تو اس طرح میرا اچھا رول ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کو کو ایک ایسا ریشنل کوئی اپروچ ہو ریشنل ایویڈنس ہو ریشنل انسر ہو جس کی وجہ سے مجھے ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہیے جو میں نہیں کر رہا آپ جو بول رہے اقلیت کے حساب سے اقلیت جو انسان سمجھتی ہے ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا آپ کو پتہ پہلے دنیا لوگ سمجھتے چپٹی ہے سیکڑوں سال ہزاروں سال پہلے لوگ سمجھتے تھی جنیا چپٹی ہے جی سر بلکل یہ ہے کہ اب ایویلوشن ہو رہی ہے اب یہ آپ کا سوال ختم ہو گیا میرا جواب سنیا یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں یہ سمجھتے جب سمجھ سکتے آپ بولتے آپ بہت ایک دم کیا بولتے کنٹنٹ ہے آپ اتنا نہیں سمجھ سکتے کیا کنٹنٹ ہے آپ آپ کو سوال دینے کا موقع دیا گیا اب ہی میرا جواب سنی ہر انسان اپنے دماغ سے سمجھتا ہے وہ صحیح ہے وہ چور بھی اپنے دماغ سہیے سمجھتا ہے وہ چور جو چوری کرتا ہے جو چور چوری کرتا ہے وہ اپنے دماغ سے سمجھتا ہے آپ مجھے ایک پوائنٹ بچاؤ ایک چور ہے مان لو میں چور ہوں میں چوری کرتا ہوں کلون روپیے لوگ کی چوری کرتا ہوں آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا جی سر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر چور ہیں اور چوری کرتے ہیں تو آپ غلط اس لیے ہے کہ آپ کے عمل سے لوگوں کی زندگیوں پر منصفی اثرات پڑ رہے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا لوگ سوچتے بات مت کرو میں تو یہ پوچھتا آپ مجھے منطق سے لوجک سے ایک پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا یہ مجھے تو اچھا ہے نا میں چوری خریدتا روز رائی خریدتا منگلہ خریدتا ہوں کیا غلط ہے لوگ کو تکلیف ہوتے مجھے کیا نقصان اسے آپ کو نقصان آپ یہ بتاؤ میرا نقصان کیا ہے ایک دونے سر آپ یہ میرے خیال میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ خوش ہیں لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں سوال مجھے میرے سوال کا جواب دو میرے سوال لیک لوجیک پوائنٹ بولو ثابت کرنے کے لیے میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں کرو رو 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 چور کرتا ہوں میں بہت خوش ہوں لوگ کو تکلیف ہو جی گئے بھار میں مجھے تو تکلیف نہیں ہو رہی ہے اس کو بولتے سیل سینڈرڈ آپ نے کیا بولے میں خوش ہوں مجھے دنیا کی فکر نے اس طریقے سے میں خوش ہوں تو آپ کیا بولے میں اچھا انسان ہوں آپ کی لوجیک ادھر گئی ایک چیز بتاؤ ایک دونے صرف ایک سر میرے عمل سے میرے ریلیجیس ہونے آپ کی عمل کی بات نہیں کر رہا میں میری چیز کی بات کر رہا آپ اگر جواب نہیں دے سکتے تو بولو میں جواب نہیں دے سکتا ہوں آپ مجھے ایک چیز بتاؤ جو میرے لیے نقصان دار ہے اچھی بات ہے میں چھوڑی کر رہا ہوں مجھے دنیا کی فکر نہیں مجھے میرے اپنی فکر ہے ایک لوجیک بتاؤ آپ چار سال سے کر رہے میں دس سال سے کر رہا ہوں آپ تو آپ کی حالت دیکھ مجھے افسوس ہو رہا ہے میری حالت تو اچھی ہے بھائے میرے پاس اربو روپے کا گھر ہے اربو روپے کی گاڑی ہے میرے پاس نوکر چاہ کر ہے آپ تو صرف طالب علم ہیں کون اگر دنیا کی فکر ہے اور منطق سے سوچے جو جواب ہے مجھے باقی لوگ کی فکر نے میں خوش ہوں تو ہر غلط آدمی بولے گا میں خوش ہوں آپ کے جواب ہی رہے جیسے آپ بول رہے منطق سے سوچے تو میرے کئی میرے کئی تقریر ہے منطق سے سوچے تو آدمی خوش کون ہیں لوگ کو ابھی آپ کے جواب پہ آتا ہوں آپ نے جو ڈیالوگ مارے نا مجھے لوگ کی فکر نے اس میں تو بھز گیا ایک بتانے سکے مجھے ایک اب بتائیں گی مجھے پولیس پکڑیں گی پولیس میرے خیسے میں میں زبزدہ بڑا مافی ہے میرے پوری تقریر اس کے اوپر ابھی میں آتا آپ کے سوال پہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ پیسے سے امن ملتا ہے آپ کو پتائیں کہ جتنے دنیا میں ٹاپ ٹین ریچس من ہیں دس میں سے آٹ کا طلاق ہو چکا ہے ٹاپ فائم سب کا کے بارے میں کیا ہپی نیس کیا ہپی نیس ایلون ماسک نمبر ون اس کا طلاق جیف بیسوس اس کا طلاق بیل گیٹس اس کا طلاق ریچس من ہنڈر بلی ڈالرز ون فیفٹی بلی ڈالرز ٹو ہنڈر بلی ڈالرز کیا فائدہ آپ کو لگتا ہے ہمارے دماغ میں غلط فیم ہی خوش ہے انہوں بلکل خوش نہیں وہ جو انسان گاؤں کے اندر سکون کی نینج سوتا ہے وہ ان سے زیادہ خوش ہے اور یہ دنیا آپ نے میرے تقریر شاید سنی ہی نہیں اگر سنی ہوتی تو یہ باٹی نہیں بولتے تھے میرے تقریر میں کو کیا پتا اگر منطق سے سوچیں گے لوجک سے سوچیں گے تو آپ کو پتا ہوئیں گا کہ دنیا کا خالق ایک ہے آپ میری ویڈیو کا سنی سنی واجد بھائی واجد کا مطلب کیا آپ کا نام کی نہیں مطلب دے آپ واجد کا مطلب کیا پانے والا سر پانے والا کیا پائے آپ نے سر میں نے چار سال پہلے پایا اب چھوڑ دے تو نام تو بدلو لوگ کو دھوکہ کیوں دے رہے سر یہ میری سوسائیٹی سے مناسبت رکھتا ہے لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر وہ سوال جواب کے لئے میرے تقریح سنو does god exist سر وہ ایک اور سنیے 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 یہ بحث نہیں ہو رہی ہے آپ کا سوال ختم جواب دی رہا میں آپ یہ ماننے کے لئے does god exist جو لوگ خدا میں نہیں مانتے وہ ثابت ہی نہیں کر سکتے چور غلط ہے اب میں آپ کو ثابت کرتا ہوں جو لوگ آپ کچھ بھی بولو آپ بڑے چورے آپ کو پولیس پکڑیں گے پولیس میرے خیصے میں آپ کی کوئی دوسری چوری کریں آپ کا چوری کوئی کرنے سکتا میں پھر بہت بہت ہی کر رہے صرف ایک لوجک سے آپ اس چور کو غلط ثابت کر سکتے اگر میں مسلمان ہوں اور مجھے کوئی چور کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا چور ہوں میں خوش ہوں مجھے ایک لوجک بتاؤ کہ غلط اور میں چھوڑ دوں گا میں اس سے پوچھوں گا اگر تمہارے ساتھ کوئی نائنصافی ہوگی تو آپ چاہیں گے کہ انصاف ہو بھلے آپ کے ساتھ کوئی چوری نہیں کر سکتا مان لو لیکن آپ کے ماں کے ساتھ اس نے غلط حرکت کیے آپ نہیں چاہیں کہ اس کو سزا ملے آپ کے بہن کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا ہے آپ نہیں چاہیں گے اس کے ساتھ سزا ہو یہ دنیا میں آپ مثال لو ہٹلر کی ہٹلر نے چھ ملین ساٹ لاکھ لوگوں کا قتل کیا آپ کی پولیس اگر ہٹلر کو پکڑیں گی کیا سزا دے سکتی لیک پچاس ففٹی نائن لیکس فائی ملین نائن ہنڈر نائن ٹی نائن ٹھاؤزن اب بھی اُت پہ عدل لے ہوتا ہے آپ اگر ہساپ کتاب کریں گے تو ان جس ٹھے آپ ہٹلر کو پکڑیں گے آپ کی لوجک کیا سزا دے سکتی اس کو بولو کیا سزا دے آپ کی لوجک کیا کہتی ہے کیا سزا مل سکتی اس کو بولو بولو واجد بھین میرا سوال کا جو ہٹلر کو آج پکڑیں گے آپ کی لوجک کیا سزا دے سکتی اس کو سر جو بھی قنون کے دائرے میں اسے سزا دی جائے گی ہٹلر کا عمل اور ہے میرے سوال کا اسے تعلق نہیں میرے میرے سوال کا جواب دیں گے تو آپ معلوم پر جائیں گا میرا سوال یہ ہے آپ لوجک آدمی ہے نا اگر ہٹلر کو پکڑیں گے تو اس کو سزا ملنا چاہیے دنیا میں جی جو ایک سٹیٹ نے تیع کی ہے قاتل کی وہ اسے سزا ملنی شاہیے ایک قتل کے مصاب ایک باقی جو فائی ملین کا کیا حساب انہیں جسٹس نہیں برابر آپ کو ماننا پڑیں گا اگر پولیس ہٹلر کو پکڑتی تھی اس کو موت دیتی تھی یہ جسٹس ہے نہیں جسٹس ہے نہیں جسٹس ہے آپ کے حساب سے one is equal to six ملین آپ کا میٹ بود ویک ہے اللہ تعالی فرماتے اللہ تعالی فرماتے ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے قرآن مجید میں سور نساء میں آیت نمبر 53 کہ اگر جو لوگ اللہ کے آیتوں میں نہیں مانتے اور آخرت میں اللہ تعالی ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گا اور جتنے بار سورا نساء سورا نمبر چار آیت نمبر 56 53 جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی اتنے بار ان کو نئی چمڑی دی جائیں گی آج سائنس کہتی ہے کہ درد ہونے کے لیے چمڑی کے اندر پین ریسیپٹ رہے پہلے ڈاکٹر لیتا سوی اور ٹوچتا ہے اگر آپ کو درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر خوش ہے انہیں ڈیپ انجری نہیں اگر آپ کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے ڈیپ برن انجری آپ کی احساس کے پین ریسیپٹل مر گئے تو اللہ تعالی فرماتے ہے جلیں گی اتنے بعد نہیں چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے تو اللہ تعالی آخرت میں ہٹلر کو چھے ملین ٹائم بارہ ملین ٹائم بھی جلا سکتا ہے یہ عدل ہوا کہ نہیں ہاں کہ نہیں ہمارے دنیا میں عدل ہو ہی نہیں سکتا تو اسی لیے چوری ہمارا خالق ہے ودا آخرت آپ ثابتی نہیں کر سکے چوری کرنا خراب ہے بلات کر کرنا زنا بلجبر کرنا حرام ہے آپ ثابتی نہیں کر سکتے صرف اس وقت ثابت کر سکتے جب آپ کو پتا لگے گا کہ آخرت ہے ہماری اس زندگی کے علاوہ اور ایک زندگی ہے اور یہ عدل صرف تب ہو سکتا ہے جب ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اور صرف خالق ہونا کافی نہیں ہے خالق کے ساتھ آخرت ہونا ضروری ہے اگر آخرت نہیں ہے تو آپ ثابتی نہیں کر سکتے کہ چوری کرنا خراب ہے بلات کر کرنا زنا بلجبر کرنا حرام ہے کسی کا قتل بات کر چار سال سے خوش ہے آپ کی خوش ٹیمپرری ہے مین خوش تو ہے آخرت جیسا بولتے نا آپ کے لئے جنت ہے بلکل صحیح ہے اللہ کے رسول کی کافر کے لئے جنت ہے دنیا تیرے لئے واجد یہ دنیا جنت ہے میں مانتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر تو کہتا ہے کہ اسلام چھوڑ دیا مطلب کافر ہے مرتض ہے برابر کی نہیں اور دنکے کے چھوڑ پہ اعلان کر رہا ہے شرم بینے آتی ایک تو غلطی کرتا ہے دنکے کے چھوڑ پہ اعلان کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے تیرے لئے یہ دنیا جنت ہے ہمارے لئے قید ہے آخرت میں دو دک میں جب جائیں گا انگار لگیں پاؤں پہ تو برین ویل بوائل بھیجا اُبلے گا یہ حدیث بلکل واجد بھائے میری درکاست ہے آپ قرآن ترجمے سے پڑھئیے اور اس کے اوپر تدبر کرو اب بھی موقع ہے اب بھی موقع اس عمل جانے کا دنکے کی چوٹ پہ کہتے کہ چار سال سے میں خوش ہوں جس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے یہ حدیث تم پہ ہو بہروف ہوتی ہے میری درکاست ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو اور ہر آیت کو سمجھ آپ خسارے میں رہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہدایت ملے اور اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ صحیح راستے پہ آج فرس اب اختتام پہ کسی بھی کراچی میں ماشاء اللہ پونے تین تک چلی یہ لاہور ہے نا میں سمجھ لاہور میں فضل تک چلیں تو اور اگر سکتے لوگ جوش میں آپ اگر تھک گئے آپ تھک گئے تو یہ آئیں گے یہ میری سارے حضرات تشریف رکھیں اب انشاءاللہ سوال جواب کی نشست جاری ہے سوال میرا سوال مسلمانوں مسلمانوں کے بارے ہی ہے کسی اداروں پہ سکول پہ پولیس پہ تو اس میں قرآنی کی ریفرنس ہی دے اس کو جہاد کا نام دیا جاتا ہے اور ہمیں اس نام سے بڑی کنفیوجن پیدا ہو گی ہے اور چونکہ آج کے دور میں جو نام جہاد کا لینا وہ بڑا مشکل ہو گیا بس یہی سوال ہم دیکھتے کہ دہشتگردی کا حملہ ہوتا ہے قرآن کوئی سکول پہ کئی بے گناہ کا قتل ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں جیاد ہے اس کا پرابلم کو نہیں ہم مسلمان ہم مسلمان قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں میرے بیٹے نے تقریر کی تھی کراچی میں کیا قرآن کو اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے تو کوئی بھی دہشتگرد آپ کو بے اکوف نہیں بنائیں گا آپ بے اکوف بن جاتے چونکہ دہشتگرد بولتا ہے کہ سکول میں اٹیک کرو بچوں کا قتل کرو آپ جنت جائیں گے یہ جتنے دہشتگرد ہے نا ان کو غیر مسلمان اکثر اکثر غیر مسلمان ان کو سپورٹ کرتے غیر مسلمان سپورٹ کرتے اسلام کو بدنام کرنے کے لئے ان کو پیسا دیتے اور قرآن کی آیت کو آؤٹ آف کونٹیکس گلت حوالہ دیکھ پیش کرتے آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے میں اگر ایک آیت ہر مسلمان جانے سورہ مائدہ کی سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس اگر کوئی بھی بے گناہ کا قتل کرتے چاہے مسلم یا گئر مسلم سوا قتل کے بدلے قتل یا اگر زمین پہ فساد پیدا کر رہا ہے یہ دو کے علاوہ اگر کوئی انسان مسلم یا گئر مسلم دوسرے کوئی انسان مسلم یا گئر مسلم کا قتل کرتا ہے گویا کے ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے اور اگر ایک انسان دوسرے انسان کا چاہے مسلم یا گئر مسلم ہو اس کی جان بچاتا ہے تو گویا کے ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے اگر یہ آیت آپ اپنے دماغ میں ذہن میں رکھے تو کوئی بھی دہشرتگرد آپ کو بے خوف نے بنا سکتا ہے گلتی کس کی آپ کی ڈاکٹر زاکی نائک نے کہا ہم جا کے چیک کریں گے گھر پہ جا کے کھولو سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس ترجمہ پڑھو اور آپ کو پتائے کہ قرآن میں کبھی بھی کانٹڈکشن نہیں ہے کبھی بھی تکران نہیں ہے تو ایک آیت آپ کے دماغ میں آپ یاد کر لو کوئی بھی دہشرتگرد آپ کو بے حکوف نے بنا سکتا ہے گلتی کس کی آپ کی یہ گہر مسلمان کیا کرتے ہیں کچھ مسلمان کو بھڑکاتے ہیں اور کچھ قرآن کی آیت اور حدیث کو آیت کو توڑ مرور کے پیش کرتے اور وہ کیا کرتے اپنے نوجوان مسلمان کو بھڑکاتے ہیں اس پر تقریر دیئے میں نے اس ٹیرزم و مسلم مناپولی ایک تقریر کیے میں نے دہشتگرد اور جہاد اسلام کے پاس منظر میں دیکھئے آپ اور ڈیٹر مانسے دیا ہوں میں گلتی ہماری ہے کہ ہم قرآن مجد کو سمجھ کے نہیں پڑھتے قرآن مجد سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی آپ کو بے خوف نے بنائیں گے جی نیکسٹ سیکنڈ مائک پہ اگر کوئی کوئی سین ہو تو اس کو پیش کیا جائے سلام علیکم جی سلام علیکم یہ ایک سوال جی سلام علیکم میرا نام ہے زاہد ناچیز میں اللہ کا غلام ہوں میں بھی آپ کی طرح اگدائی ہوں اور میرا جو سوال ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تفرقہ نہیں کرنا ہے تو بے شک ایسا ہی ہے تفرقہ کرنا گناہ ہو جاتا ہے جب اللہ پاک نے منع کر دیا تو جیسا کہ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ جو لوگ تفرقہ کر رہے ہیں اور گرو گرو ہو گئے ہیں تمہارا ان سے کوئی کام نہیں تو پھر کیا ایسی صورت میں ہم سب لوگ جو اکثریت ہیں یا آپ بھی ہیں جو ایسے لوگوں سے پھر تلق بھی رکھتے ہیں اور جو مطلب ان کے ساتھ ان سے مطلب ان کے بیان بھی لیتے ہیں اور ان سے مطلب مشرے بھی لیتے ہیں تو کیا ہم کو ان سے بائی کارٹ کرنا چاہیے مکمل جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا اور اگر نہیں کریں تو کیا ہم بھی گناہ میں شبار ہوتے ہیں یا نہیں بھائی صاحب کا سوال ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب مسلمان ایک ہونا چھے آپس میں نہیں بٹھنا چھے اور جو تفرقہ کرتے ہیں اس سے لینا دینا نہیں یہ آیت کو آپ نے کوٹ کی اس کے اندر اللہ اللہ کے رسول سے مخاطب ہے کیا اے رسول جو دین میں فرقے بناتا ہے اسے تجھے لینا دینا مطلب تو بڑی ذمہ ہیں اللہ کے رسول سے اللہ فرماتے ہیں آپ کو کونٹیکٹ دیکھنا چاہے اللہ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ون فیفٹی ون فیفٹی نائن جو فرقے بناتا ہے اسلام میں اللہ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں تمہیں اس سے کوئی لینا دینا مطلب تم ذمہ داری سے بڑی ذمہ ہو اللہ اسے دیکھیں گا آخرت میں تو جو اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا بھائی صاحب آپ ذرا سوال کر کے میں جواب سنیں گے کہ آپ مجھ سے بحث کریں گے یہ سوال جواب کا سیشن ہے میں نے میرا جواب کمپلیٹ نہیں کیا اور آپ بول رہے ہیں آپ سوال کیے ختم آپ جواب جب تک میں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھو آپ آدمی بات ہی نہیں کر سکتے نے تو ہر آدمی بحث کرنے لگے گا تو یہ سوال جواب کا سیشن ختم ہی نہیں ہوئے گا برابر کی نہیں آپ نے سوال کیا میں جواب دی رہوں بچ میں آپ پولے تو یہ قرآن کی آیت کا مطلب نہیں کہ اٹھو بیٹھو مت اس کا مطلب آپ بری ذمہ ہیں اللہ کے رسول سے کوئی اس کے بارے میں اللہ ناراض نہیں ہوئی مثال کے لئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے خورے غاشہ میں سورہ نمبر اٹھاسی چپٹر اٹھ ایٹ آیت نمبر انیس بیس اکیس فذکر اندہ مانت مذکر تمہارا جاب ہے تمہارا کام ہے ذکر کرنا ہدایت دینا اللہ کے آس میں تو اللہ کے رسول ذکر کرنا چاہے وہ مانے آنا مانے تم کو لینا دینا نہیں مانے آنا مانے لینا دینا کا مطلب نہیں کیا یہ کہنے کی بات ہے اس کا مطلب ہمارا کام ہے گیر مسلم کو دعوت دینا مانے تو اچھی بات ہے نہ مانے تو بھی نو پرابلم تو اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو تین وَا تَسِبُوا بھی اپنی اللہ جمعہ والا طرف فرقو آپ اللہ کی رسی کے وَمَدْبُجْدِ سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو مطلب ہم کو کہنا چاہیے اس کا مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹو مت تو دعوت کے ساتھ کر رہی ہیں انہیں آپ قرآن کو سمجھے ہی نہیں دعوت کرنے کے لئے اچھا سلوک تو کرنا چاہیے لینا دینا کا مطلب ہے ادھر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَذُ مُذَكِّرْ آپ کا قام ہے ذکر کرنا ہدایت دینا اللہ کا قام ہے آپ ذکر کیے وہ اسلام قبول نہیں کیا آپ کو اس سے لینا دینا نہیں لینا دینا مطلب نہیں کہا اوہ دعوت چھوڑ دو آپ سمجھ رہے آپ بولتے لوگ فرقے میں بڑھتے تمہیں لینا دینا بن کرو آپ کو غلط فہمی ہے قرآن سمجھیں نہیں آپ قرآن کی آیت ہے سورہ فسیلت آپ ایک آیت کوٹ کرے آٹو ٹاک پنٹک سورہ فسیلت تو سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر چوتیس اگر کون آپ کو ایویل چیز کرتا ہے آپ کے ساتھ کچھ غلط چیز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ اس کو رپیل کرو الٹا اچھا برطا کرو تاکہ وہ دشمن شاہد تمہارا دوست بن جائے اس کا مطلب ہمارا کام ہے دعوت دینا وہ نام مانے نہ مانے اللہ کے ہاتھ میں اس کا مطلب نہیں کم دعوت نے اٹھو نے بیٹو نے اگر اٹھیں گے بیٹھیں گے تو بات کیسا کر رہیے تو یہ غلط فہمی ہے آپ کے آپ کا جو قرآن کے آیت کو غلط سمجھ رہے آپ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو دوشی نہیں ٹھہرائیں گے اگر آپ نے دعوت صحیح دی تو ہمارا اقام دعوت دینا ہمارا اقام لوگوں کو بولنا قرآن کی طرف آو اللہ کی رسی کو پکڑو جو قرآن اور صحیح حدیث ہے جی آپ کی بات میں سمجھ گیا لیکن جو میرا سوال تھا کہ یہ بات جو آپ نے فرمائی کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو یہ بات بولی ہے یہ بات میں پوری سمجھ گیا لیکن اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ کافروں کو دوست مت بناو یہ کدھر آگیا مہدی علیہ السلام کس کی بات کر رہے آپ کدھر مہدی علیہ السلام آگئے ادھر میں نے کہا اللہ پاک نے فرمایا دوسری جگہ کہ کافروں کو دوست مت بناو اور کافروں اور منافقوں پر تم سختی کرو اور مومنوں کی پیچان اشدہو علی الكفار رحمہو بینہم یعنی کہ اللہ پاک بار بار قرآن میں سنیے بھائی صاحب سنیے پہلا بھول کو توڑ دے بھائی صاحب نے کا ایک سوال پوچھو ہر سوال کا جواب ہے آپ گوگل کرو سب مل جائیں گے آپ کو آپ یہ تقریر کرنے کے رہے کیا ایک سوال پوچھے جواب دیا ابھی آپ بولتے قرآن میں لکھا ہے کہ کافروں کو دوست مت بناو یہ نیا سوال ہے ابھی سب کا جواب موجود ہے گوگل پر ٹائپ کرو کافروں کو دوست مت بناو جواب مل جائیں گا آپ کو آپ اس question answer کی رول کو توڑ دے توڑ دے کیا نہیں ہم اتنی لیٹ ہو گیا میں چاہتا ہوں اور لوگ کو چانس ملے تو یہ بھائی صاحب نیا سوال پوچھ رہے نیا سوال پوچھ رہے کافروں کو دوست مت بناو یہ دوسرا سوال ہے اور یہ آدھی آتے پوری نہیں پوری آئے تھے کہ آپ کافروں کو مسلمان کے بدلے اگر competition ہے تو اپنا ولی مت بناو ٹھیک کہ جانتا ہوں میں کچھ ترجمے میں دوست لکھا ہے ریال آئے تھے protector protector ولی مطلب protector دوست بھی کہہ سکتے لیکن دوست کے معنی یہاں لکھے لیا ولی اپنا protector مت بناو ایک مسلمان ایک مسلم کے بنسبت ایک کافر کو اپنا protector مت بناو مطلب اپنی حفاظت کے لیے اگر دو لوگ ہیں آپ کی حفاظت کرنے کو تیار ہے مسلمان اور غیر مسلمان تو آپ غیر مسلمان کو اپنا ولی مت بناو ولی کا ترجمہ دوست بھی ہوتا لیکن دوست ایک عام لفظ ہے عام دوست گہرا دوست جگری دوست فرق ہے تو یہاں مانا جاتا ہے ولی دوست کے کئی معنی ہوتے ایک عام انسان جس سے آپ بات کرتے سکول میں وہ بھی آپ کا دوست ہے لیکن یہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اگر بات نہیں کریں تو دعویٰ ولی کے معنی پروٹیکشن اور جہاں آپ کے پاس مسلم اور گہر مسلم دونوں موجود ہیں اور اگر آپ گہر مسلم کو اپنا پروٹیکٹر بناتے اس کے بارے میں اللہ تعالی ذکر کر رہے ہم دیکھتے ہمارے اکثر مسلمان ملک اکثر مسلمان ملک وہ پروٹیکشن کے لئے گہر مسلم کے پاس ہنگے نہیں ہم کو اللہ سے زیادہ کافر پہ برس آئے یہ آیت کے بارے میں یہ ہے ہم امریکہ پکے باز جاتے وہ آپ کو قرض دیتے آپ کو غلام بناتے آپ کو ہتھیار دیتے تو یہ آیت کا مطلب کون بیچ میں بول رہے بیچ میں کیوں بات کر رہے بھائے سوال پوچھے سوال ختم بیڑی بیچ میں کیوں محض کر رہے تو یہ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ عام دوست دوست کتنے کئی قسم کے ہوتے اف کار آپ ان سے پیچان رکھ سکتے ان کو دعوت دے سکتے اس کا مطلب جہاں بھی حفاظت کی بات آئی اور اگر دو چیز آپ کے پاس مسلمان اور گئے مسلمان ہیں تو مسلمان کو آپ پروٹیکشن کے لئے بتاؤ نہ کہ گئر مسلم کو یہ آج کے یہ معنی ہوتی پروٹیکشن اگلہ سوال لیفٹ سائٹ پہ جو مائک والے ہیں ان کے پاس اگر کوئی کوئی سن ہے تو اس کو پیش کریں السلام علیکم ڈاکٹر زاکری صاحب میرا نام فراز مسیح ہے سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سوال میرا یہ ہے کیا اس سلام جاز دیتا ہے کسی غیر مسلم یا اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے کی بہت سار مجھے آپ کا سوال سننے میں نہیں آرہا ہے ذرا زور سب بولیں سوال میرا سوال یہ ہے کیا اسلام اجازت دیتا ہے کسی غیر مسلم یا مجھے سننے میں نہیں آرہا میں بھی وہ مایکروفون پہ آرہ یہ میکروفون پہ نہیں آرہا ان کا سوال ہے کہ اسلام اجازت دیتا ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانے کی ہاں ابھی سننے میں کیونکہ مایکروفون سسٹم جو ہے مجھے یہ میرا الگ میکروفون ہے جو ادھر کے میکروفون ہے آپ کو سننے میں آتا مجھے نہیں آتا میرے میکروفون سننے آنا چاہے بھائی کا سوال تھا کہ کیا اسلام میں گیر مسلمانوں کے ساتھ کھانے کی اجازت ہے اگر وہ کھانا حرام ہے شراب ہے کھنزیر ہے تو حرام نہیں تو حرام ہے حرام کھانا حرام ہے لیکن اگر وہ کھانا حلال ہے اگر کھانا حرام ہے تو گیر مسلم کیا مسلم کے ساتھ بھی کھانا حرام ہے اتنا سمجھ لو اگر مسلمان شراب دے رہا ہے کوئی بھی کھانا جو حرام ہے چاہے مسلم نے یا گیر مسلم نے حرام ہے اگر کوئی گیر مسلم آپ کو حلال کھانا دے رہا ہے تو کھانا جائز ہے کیا آپ اگر کوئی گیر مسلم سے دوستی رکھتے ہے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی دوستی میں آپ اس پہ حاوی ہے کیا وہ آپ پہ حاوی ہے آپ اس کو انفرینس کر رہے کیا وہ آپ کو انفرینس کر رہا ہے سر میں غیر مسلم ہوں جی میں غیر مسلم کرسچن افراد مسیح افراد مسیح اپنے عیسائی بھائے غیر مسلم ہیں اور پوچھتے کہ غیر مسلم کے ساتھ کھانا حرام ہے حرام کھانا حرام ہے حلال کھانا حلال ہے اگر آپ شراب دیں گے تو حرام ہے خنزر دیں گے تو حرام ہے اگر حلال کھانا دیتے زبیعہ ہے تو حلال ہے تو مسلمان کے لئے لیکن اگر آپ اس کو کھانا دیتے ہیں اور کھانے کے ساتھ آپ اس کو غلط دعوت دیتے ہیں بولتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے اور کھانا کھلاتے ہیں تو وہ مسلمان آپ کے کھانے کھاتے ہوئے بھیک سمجھتا ہے بھیک سخت ہے تو میں کہوں گا عیسیٰ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے اگر اس کو صحیح راستے پر لے کے آسکتے تو غیر مسلمان کھانا کھاؤ لیکن کھانا کھاتے کھاتے آپ اگر شرک کریں گے تو آپ غیر مسلم کے ساتھ کھانا مت کھاؤ تو کھانا کھانے کی وجہ کیا ہے کھانا کھانے سے کون انفوئنس ہوتا یہ جاننا ضروری ہے میں پوچھوں گا کہ اپنے خواتین کے شعبوں سے آپ نے بندی کر دیا ہمارے بین نارض ہوئی بین کے شعبوں سے سوال تو پوچھے اب خواتین کے پاس جو مائک ہے وہاں سے اگر کوئی کوئیسٹین ہو تو اس کوئیسٹین کو جی اپنا اپنا سوال پیش کریں جو بہن سوال کرنا چاہتی ہیں وہ اپنا نام پیشہ بتائیں اور سوال پیش کریں اسلام اسلام لیکم میرا نام یاسمین ہے اور میں ایک سٹورنٹ ہوں میرا سوال ڈاکٹر زاکر نائک سے ہے کہ میرے والد خوارج ہیں وہ جمہوری نظام کو کافر کہتے ہیں اور حکومت اور اس میں رہنے والے لوگوں کو بھی کافر کہتے ہیں مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں ان کا نظریہ اختیار کروں لیکن مجھے یہ غلط لگتا ہے کہ میں ایک مسلمان کو کافر کہوں وہ اب میرے شادی بھی ایک خوارج سے کر رہے ہیں کیا خوارج سے شادی کرنا جائز ہے وہ مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ اگر میں ان کا نظریہ نہ اپنا ہوں تو وہ مجھے آ کر دیں گے آپ کا سوال مجھے آدھا سننے میں ہے آپ نے کہا آپ کے والد کیا تھا میں سنانے آپ سوال کو واپس سے دورائیں گے میرے والد ایک خوارج ہیں اور وہ جمہوری نظام اور اس میں رہنے والے لوگوں کو کافر کہتے ہیں اور ان کا نظریہ نہ اپنا پر مجھے آ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں اور میری شادی ایک خوارج سے کرنا چاہتے ہیں کیا خوارج سے شادی کرنا جائز ہے بھین جی مسلمان کو صرف مسلم سے شادی کرنا چاہئے کیا خوارج ایک کافر ہے آپ نے خوارج مطلب خوارج مطلب وہ اسلام کو چھوڑ چکا ہے وہ میرے فادر ہیں فادر ہو کوئی بھی ہو اگر آپ نے خود کہا میرے والد خوارج ہے خوارج مطلب جو اسلام سے دور جاتا ہے تو جو اسلام سے دور جاتا ہے اور اسلام کے خلاف جاتا ہے اسے کہتے خوارج مطلب جو ان سب میں میرے لئے کیا حکم ہے آپ کے لوگ کو مسلمان سے شادی کرو قرآن کے آیت سور بقرہ کی سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اکیس کہ اپنے عورتوں کو مشرق سے شادی نہ کرے یا گیر مسلم سے شادی نہ کرے تب تک وہ مسلم نہ بنے مومن نہ بنے ایک شخص جو سلیو ہو کتنا بھی گریب ہو وہ بہتر رہے اس شخص سے اس مشرق سے اس گیر مسلم سے چاہے وہ کتنا بھی آپ کو متاثر کرے اور پھر آیت کنٹینی ہوتی کہ آپ کوئی مشرقہ سے شادی نہ کرے جب تک وہ مومن نہ بنے تو اسلام میں صاف کہا گیا ہے کہ آپ ایک مسلم جو ایک انسان کا ولی ہوتا ہے اور اگر وہ یہ بات نہ مانے کہ میں ایک مسلمان سے شادی کروں تو اس معاملے میں کیا کروں بھینجی یہ قرآن میں نے لکھے حدیث میں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے کہ شادی کرنے کے لیے خاتون کو عورت کو ولی کی ضرورت ہے ولی والد ہے لیکن اس میں اختلاف ہے انفی مذہب میں یہ ضروری نہیں فرد نہیں اگر ولی والد عزادت نہیں دیتے تو دینا اچھی بات لیکن فرد نہیں باقی تین ایم میں ولی والد ہونا ضروری ہے لیکن آپ کے کیس میں اگر والد خوارج ہے تو یہ آتا انہیں ماملہ یہ ان کے لئے بینجی آپ بچ میں دھکل اندازی دیتے رہیں گے تو کیسا میں جواب دوں آپ کا سوال ختم ہو چکا ابھی جواب کو سنیے آپ اگر دھکل اندازی آپ کو اپنا سوال پورا ایک ساتھ میں بولنا چاہئے آپ بچ میں دھکل اندازی کرتے رہیں گے تو ختم ہی نہیں ہوں گا آپ کا سوال ختم ہو گئے ابھی جواب سنو اور دوسرے کو موقع سوال کرنے کا آپ نے سوال کیا کہ آپ کے والد خوار جو مسلم کے والدہ یا والد خوار یا گہر مسلم ہیں اس کے لئے لاغو ہوتا ہی نہیں اگر آپ کے والد گہر مسلم ہیں یا خوار رہیجے تو آپ پہ یہ حدیث لاغو ہی نہیں ہوتی ہے پھر آپ کو آپ کا ولی دوسرا کوئی مسلمان بن سکتا ہے چاہے آپ کا چاچا ہو چاہے دوسرا کوئی قریب ہو لیکن یہ جو فرد ہے اس کے اندر فق میں اقتلاف ہے حنیفی مذہب کے حساب سے اچھی بات ایک ولی سے کرو لیکن فرد نہیں ہے اگر والد اس شادی کے ساتھ رضا نہیں ہے پھر بھی شادی ہو جاتی ہے باقی تین ایمہ کے نزدیخ والد کی رضا مندی جو ولی ہے وہ فرض ہے لیکن آپ کے کیس میں یہ لاغو ہی نہیں ہوتا ہے آپ نے جب کہہ دیا کہ آپ کے والد خوارج ہے تو اس میں لاغو ہی نہیں ہوتا یہ آپ کو قرآن حدیث فالو کرنا چاہئے آپ کے جو قریب ہے جو آپ کا مہرم ہے وہ اس کو ولی بنائے چاہے آپ کا چاچا ہے چاہے آپ کا بھائی ہے جو اب بھی مسلمان ہیں اس کو ولی بنا کے شادی کر سکتے اگر آپ حنفی ہیں تو وہ بھی ضروعت نے ولی کی ضروعت نے تو آپ ایک اچھے مسلمان سے شادی کیجئے اللہ کے رسول فرماتے کہ شادی کرنے کے لیے چار چیز دیکھتا انسان ایک حسن بیوٹی ایک دولت کتنا مال ہے تیسرا نوبلیٹی کون سے ایک ہندان سے تو میری التجاب سے ہے کہ ایسے مر سے شادی کرو جو تقوی والا ہے وہ سب سے بہتر ہے اور آپ سوچ سمجھ کے ڈیسیشن لو اور اچھے مسلمان جو دین کے اوپر عمل کرتا ہے قرآن حدیث کو فالو کرتا اس سے شادی کیجئے جی مبائک نمبر تھری پہ اگر کوئی کوئی ہو تو اس کو پیش کیا جائے میرے نام محمد نواز ہے اور الحمدللہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا اور دعا ہے کہ اللہ تعالی حاتمہ بھی بالیمان کرے لیکن انگلنڈ میں طویل عرصہ گزارنے کے دوران جب میں غیر مسلم کو گوروں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا تھا تو جو ان کی طرف سے اترازات آتے تھے وہ آپ کے سامنے سوال کی صورت میں رکھ کے آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں پہلا اتراز یہ آتا تھا کہ اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ اسلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور دو آزار سال سے زیادہ ہو چکے وہ اللہ کے پاس ہیں اور نہ جانے مزید کتنے آزاروں سال لگیں گے اور واپس آئیں گے تو عملی طور پہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ فانی جسم اس کی ضروریات آسمان پہ پوری بھی ہو رہی ہیں اور وہ زندہ ہیں اور پھر واپس آئیں گے دوسرا جو ایک سوال کافی ہے اس کا جواب ہوں گا وہ بھی ٹائم لگے گا آپ اگر تین چار سوال پوچھیں گے تو باقی لوگ سے نائن صافی ہو گی محمد اللہ مسلم گاندان سے اور ایمان پہ ان کا انشاء انتقال ہو جب وہ یوکے میں تھے وہاں جب اسلام کی دعوت دیتے تھے تو گیر مسلم کہتے تھے کہ عیسی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے طرف اٹھا لیا دو ازار سال ہوگے اور کتنے سال ہوگے تو اب اٹھا لیا تو کیسے وہ زندہ ہے کہ ایسے ممکنے یہ قرآن کے آیت سورہ نساء کی سورہ نمبر چار آیت نمبر ہنڈر این سفٹی ایٹ جس میرا طلب فرماتے کہ اللہ نے عیسی علیہ السلام کو اپنے طرف اٹھا لیا تو ہم یہ مانتے ہے کہ اللہ نے عیسی علیہ سلام کو اٹھایا یہ ایک موجد اٹھایا ایک واحد پیغمبر جن کو اللہ نے کی الحمدللہ ان کے فالوئرز ان کے ماننے والے یہ مانے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور توحید کی دعوت دی عیسی علیہ السلام ایک واحد پیغمبر ہے جن کے ماننے والے کو غلط فہمی تھی کہ عیسی علیہ سلام نے خدا بننے کا دعویٰ کیا تو کیوں کہ اکثر عیسی کے ماننے والے کو غلط فہمی تھی کیا عیسی علیہ سلام نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں اللہ نے انہیں اپنے طرف اٹھا لیا اور قرآن کے آیت سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر اکسو سولہ میں کہ عیسی علیہ سلام واپس سے آئیں گے اور عیسی علیہ میں نے کبھی بھی نہیں کہ میری عبادت کرو میں نے کہ عبد اللہ اللہ کی عبادت کرو رب جو میرا رب آپ کا رب ہے انہیں آخرت کے پہلے عیسی علیہ السلام واپس سے آئیں گے کہیں صحیح حدث میں لکھا ہے اور لوگوں کو کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی خدا بننے کا دعویٰ نہیں کیا آپ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عیسی علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا یہ موجزہ ہے کیسے رکھ سکتا ہے کن فے کن ہو اور ہو جاتا ہے جو چیز سائنس اور ہماری لوجک نہیں سمجھ سکتی اسے کہتے میریکل قرآن میں لکھائے کہ عیسی علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی بی اذن اللہ اٹھا اللہ کے نام سے کیسے جان ڈالی اللہ نے ڈالی آپ اور ہم نہیں کر سکتے کوئی بھی پیغمبر نہیں کر سکتا ہے بی اذن اللہ اللہ کے نام سے اٹھو اور جان آگئی جان ڈالنا all difficult day کا زندہ رکھنا difficult ہے جان ڈالنا difficult ہے قرآن کے آیت ہے کہ اللہ نے عیسی علیہ السلام کے ذریعے مردوں میں جان ڈالی لیکن بی اللہ اللہ کے نام سے عیسی علیہ السلام میں جان ڈالی اللہ کے ذریعے سے ڈالی عیسی علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے اپنے آپ سے کوئی بھی انسان مردوں میں جان ڈال ہی نہیں سکتا اس کا مطلب یہ موجزہ تھا تو اسی طریقے سے عیسی علیہ السلام جب دو جار سال بعد یا تین سال واپس آئیں گے ان کو زندہ کس نے رکھا اللہ نے رکھا اللہ کیلے کن فیقن تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام گل حسین ہے اور میں سوفٹوئر انجینئر ہوں اور میری ٹیم میں مسلم بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں اور ان کا یہ معنی ہے کہ آج کل کے جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی جنتی ہیں اس آیت کے مطابق ان الذین آمنوا والذین هادوا اور کیا ہم ان کو عیسائی کو اور سکھ کو ان کو بھائی مان سکتے بھائی صاحب یہ قرآن کے آیت کوڑ کی سور بقرہ کی سور آیت نمبر 62 کہ اللہ طلع فرماتے ہے کہ جو یہود اور نصارہ ہے اور صابیون ہیں جو اللہ میں مانتے ہے اور اچھے عمال کرتے ہیں ان کو کوئی بھی دکھ نہیں ہوئے اور انشاءاللہ ان کے اچھے کام ہوئیں گے اور کچھ آیت میں لکھے جنت جائیں گے اس کیا اگر نزول قرآن پڑھیں گے تو نزول قرآن میں یہ لکھائے کہ لوگ جب تھے کیا وہ جنت میں جائیں گے تو کبھی بھی قرآن کی دو آیت کبھی بھی ٹکرائیں جو میں نے قرآن کے حوالہ دیا سورہ الاسر سے سورہ نمبر ایک سو تین آیت نمبر ایک سو تین ایک دو تین اس میں صاف لکھا ہے کیا آپ کو ایمان ہونا چاہیے اور یہ آیت میں بھی آیا جو صابعین ہیں اور جو نصارہ ہے اگر ان کے پاس ایمان ہیں شرط کیا ہے ایمان ایمان کا مطلب کیا اللہ میں ماننا شرک نہیں کرنا اور اللہ کے رسول میں ماننا اس کی تشریح آپ کریں گے تو قرآن کے آیت سور عمران سور نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس اللہ تعالیٰ فرماتے تم ساری امہ میں سب سے بہترین امہ ہے ساری دنیا میں کیونکہ تم لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاتے برائے سے رکھتے اور کہتے کے اچھائی کی طرف بلاتے برائے سے رکھتے اور اللہ میں مانتے یہ آیت آدھی ہے میں اکثر کوٹ کرتا ہوں آدھی ہے اور شاید میرے بیٹے نے بھی کوٹ کے آئیں گا برابر آج کے تقریب میں میں تھا نے کیا کیا نا لیکن یہ آدھی آیت پوری آیت ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں اکثر فاسق ہیں تو اگر آپ قرآن کو جب سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ کچھ اہل کتاب مومن ہیں اکثر فاسق ہیں مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے رسول آخری پیغمبر وہ لوگ ہیں مومن جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ خدا ہے وہ فاسق ہے تو اس آیت میں بھی سور بقرہ کے سورہ نمبر دو آیت نمبر بے سٹھ جب کہتے ہیں کہ عیسائی صابیون یہود ایمان لائیں گے ایمان لانا مطلب مطلب ماننا کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت میں کرنا وہ کہتا ہے میں نصارہ ہوں اور عیسیٰ بلکل نہیں تو قرآن مجید کو پورے آیت کے ساتھ پڑھنا مطلب قرآن مجید میں کہا گیا ہے وہ قفر کر رہے جو کہتے ہے کہ خدا تین میں ایک ہے وہ قفر کر رہے ہے جو کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر 72 آیت نمبر 73 قرآن میں لکھائے کہ وہ عیسیٰ لوگ قفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے وقال المصی لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اگر اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک کیا فقط حرم مولی جنہ جنت آپ کے لئے حرام ہوئیں گے وما وہ نار وما ظلمی من انصار اور آپ جنت آپ کے لئے حرام ہوئیں گے اور آپ نار میں جائیں گے اور ظلمی من انصار اور آپ کے لئے کوئی مدد نہیں رہیں گے تو اگر قرآن مجید کے سب آیت کو پڑھتے آپ آپ کو پتا چلتا ہے کہ کچھ عیسائی کچھ اہل کتاب مومن ہیں اکثر فاسق ہے اس کا مطلب نہیں کہ عام کرشن جاتا ہے بد پرس ہی کرتا ہے کہ میں جنت جاؤ گا آپ قرآن مجید کو ایک آیت کے نہیں پڑھ سکتے قرآن مجید کو اس باقی آیت لے کے پڑھیں گے تو پتا چلیں گا کہ کچھ مومن مثال کے طور پر مثال کے طور پر ورکہ بن نوفل جو حضرت ختیج رضی اللہ آنا کے رشتہ دار تھے وہ کیا تھے عیسائی تھے لیکن مومن تھے ایک مثال ہے نا انہوں نے کہا جب محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ انہیں کہا ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر آئیں گے اللہ کے رسول آئیں گے اور یہ محمد صلی اللہ صلی اللہ ہیں اور ان کو لوگ اس میں سے نکالیں گے میں اس دن تک انتظار کروں گا وہ مومن تھے سورہ بقرا سورہ نمبر دو آیت نمبر باسٹ میں ان لوگوں میں کچھ مومن ہیں مومن مطلب اللہ میں مانتے ایک اللہ میں مانتے بد پرستی نہیں کرتے عیسی علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے اور آخری رسول محمد صلی اللہ صلی اللہ ایمان رکھتے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے اور ان کو آخرت میں کوئی نرک نہیں ملے گا کوئی دوزک نہیں ملے خوب دانس ایمان بارک اللہ ایمان یہ آج کی نشست کا آخری سوال ہے رائٹ میری لفٹ سائٹ پہ جو فرنٹ پہ میک والی ساتھی ہیں ان کے پاس اگر کوئی کوئی پیش کریں یہ آج کی نشست کا آخری سوال ہے اس کے بعد انشاءاللہ آج کی نشست کا اختتام ہوگا میرا نام جواد لطیف چکتائی ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ میرا بیوی کا تعلق ختم کرنے کے لیے عدالتوں سے خلا لیتی ہیں تو کیا احکام قرآن کی روشنی میں عورت کا عدالت کے ذریعے خلا لینا جائز ہے یا نہیں ایک اعلان سن لیں جاتھ صاحب جواب دیں گے کل انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ مغرب کی نماز یہاں پڑھیں تاکہ ہم کوشش کریں گے عشاء کی نماز کے بعد اس کو شروع کریں اور پھر انشاءاللہ جلدی اس کو وائنڈ اپ کر دیں تو آپ سب حضرات سے درخواست ہے جہاں تک کہ شوہر اور بیوی کے طلاق کے لیے یہ سوال تھا کہ عدالت سے طلاق لینا کلا لینا صحیح اگر وہ عدالت شریعت کے بنیاد پہ ہے شریعت میں بھی عدالت ہے شریعت ملیشا میں شریعت ہے اگر کلا لیا گیا شریعتا قرآن اور حدیث کی روشنی میں شریعت کو فالو کی تو صحیح ہے اگر شریعت کو فالو نہیں کہی تو غلط ہے تو شریعت جیسی چیز ہوتی ہے جو کئی مسلمان ممالک میں ہیں مثال کے طور پر شریعت مثال کے طور کے اوپر ملیشا میں ہیں تو اگر شریعت کوٹ سے کلا لیا ہے تو بلکل صحیح ہے یا شریعتا قرآن اور حدیث کی روشنی پر عمل کی ہے تو صحیح ورنہ صحیح نہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ جیسا کہ مولنا عبدالخبیر عزاز صاحب نے اعلان فرمایا ہے کہ کل بھی انشاء اللہ العزیز یہاں پہ بعد از نماز عشاء نشست کا احتمام ہے تو تمام حضرات کوشش کریں کل مغرب کی نماز یہاں پہ ادا کریں اور انشاء اللہ کل کا پرگرام وقت پہ شروع ہوگا اور وقت پہ ہی ختم ہوگا انشاء اللہ جلدی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو تمام حضرات جو آج تشریف لائے تمام حضرات کا بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرہ لاغدت من